اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کے ایس کے نوول سے ایک شاندار کمپلیٹ نوول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے مہندی چوڑی اور آنچل اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک بھی دینا نہ بھولیں لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں بڑی امی کی طرف سے دی گئی یہ خبر خوشکن نہ سہی حیران کن ضرور تھی اور اس وقت چودری ہاؤس کی تمام بکریاں نمکین تلی ہوئی مونگ پھلی اور دال مونگ چرنے کے ساتھ ساتھ اس تازہ ترین اطلاع پر جیبر کے تفسرے بھی کر رہی تھی امی نے یہ بھی بتایا ہے کہ شبنم پوپود نے سالوں بعد اپنے صاحبزادوں کو لے کر پاکستان محض تبدیلی آب و ہوا کی خاطر نہیں آ رہی ہیں بلکہ پتہ ہے پتہ ہے بس بینہ اپنی دانس میں جو انکشاف کرنے جا رہی تھی وہ میں نے ہاتھ اٹھا کے سے روکتے ہوئے رد کر دیا اچھی طرح پتہ ہے یہ سالوں کی گمشدہ پوپیاں اچانک اپنے گبروں کے ساتھ وطن واپسی کا پروگرام کیا سوچ کر بناتی ہیں دیسی قسم کی بہویں تلاش کرنے اور ایسے گوہر اگر اپنے ہی خاندان میں جا بجا بکھرے ہوئے ہوں تو کیا ہی کہنے بیلا نے میری دل کی بات کہی اور پھر امپورٹڈ بیٹوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے جو پروٹوکول ملتا ہے وہ آیاشی الگ روحمہ نے اسکیچ بناتے بناتے پینسل لوگ کر ایک اور اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی اور کیا تم دیکھ لینا یہ شبنم پوپو جنہوں نے اتنے سال کسی عزیز رشتدار سے رابطہ تک رکھنا گوارہ نہ کیا ان کی اتنی آؤ بقت ہو کی برساتی منڈگوں کی طرح ایسے ایسے دور پرے کہ رشتدار نکل آئیں گے انہیں مدو کرنے سارا خاندان ہاتھوں ہاتھ لے گا ایک عزاز کی طرح ان کی مذبانی کا شرف حاصل کیا جائے گا میں نے پیشنگوئی کی جس کے جواب میں بینہ نے ہلکا سا استعزائی کہکہ لگایا امی اور آنٹیز تو جیسے یہ موقع ہاتھ سے جانے دیں گی بھلا ہے نا اور کیا چودری ہاؤس سے زیادہ ویرائٹی انہیں کہاں ملے گی اب تک خاموش بیٹھی کشف چودری نے موٹے شیشوں کی اینک اور موٹی جلد والی بڑی سی جناتی بو کے ایک طرف رکھتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا اس کے تلخ سے سچ نے بیلہ کو تل ملا کے رکھ دیا مجھے البتہ بڑا مزا آیا ہاں یار واقعی وہ تو مشکل میں پڑ جائیں گی لڑکے دو اور لڑکیاں دھوک کے باؤ ہا 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 مجھے خواہ مخواہ ہنسے آئی جا رہی تھی چودری ہاؤس سے باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی بیچاری شب نہ پپو گن چکر بن کے رہ جائیں گی ایک سے ایک بڑی عمال امدہ کوالٹی سٹاپ اٹ میری توقع کے این مطابق پہلا چیخ پڑی پلیس خود کو یوں ڈگریٹ مت کیا کرو جب تک تم لوگ خود اپنی عزت نہیں کروں گی دوسروں سے کیا خواہ کروا پاؤ گی ہاں اور تم جو چوبیس گھنٹے اپنی عزت خود ہی کرتی رہتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکلا تمہاری دیکھا دیکھی کبھی کسی دوسرے نے تمہاری عزت کی گل بین اور فینا نے فضول سے جملہ مارا گل بیلا نے تعصف سے ایک نظر خود سے ڈیر سال بڑی گل بین پر ڈالی پھر میری طرف متوجہ ہوئی صاحب کم از کم تم سے مجھے یہ توقع نہیں تھی اپنے ہی صنف کے لیے ایسے ایسے حتقامیز تفسرے چودری ہاؤس کی لڑکیاں شکیس میں سجی ڈیکوریشن کی چیزیں نہیں جو کوئی اپنی مرضی سے اٹھا اٹھا کر یہ تو تیہ ہے کہ شبنم پپو کو اپنے صاحبزادوں کے حوالے سے اس گھر سے تو کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملنے والا ہاں ہاں تم نے تیہ کر لیا اور سمجھو تیہ ہو گیا بینہ نے مغفلی پہ دیر سا چاٹ مسالہ چھڑکتے ہوئے تمسخر اڑایا بیلا بی بی تمہاری فلاسفی اپنی جگہ لیکن ماں کی فلاسفی اور وہ بھی قابل فکر تعداد میں پائی جانے والی بیٹیوں کی ماں کی فلاسفی کچھ اور ہے ذرا اوپا نیچے کے پورشنز میں ایک نظر دوڑا لو پھر نعرے لگانا تازیم نسوہ اور حقوق نسوہ کے امی رابیہ آنٹی اور فضیلہ آنٹی تینوں کا جوش و خروش اور پپو کے استقبال کی تیاریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کچن میں ڈیڑھ مہینوں کا مینیو تحطیب دے کر لٹکایا جا چکا ہے گیسٹ روم میں گھر کے فنیچن میں سے تمام اچھے اچھے آئیٹمز منتقل ہو چکے ہیں بڑے چاچو کو نئے پردوں اور کارپٹ کے لیے آرڈر دیا جا چکا ہے ایک کل وقتی ڈرائیور رکھنے کا معاملہ زیر غور ہے جو کہ پپو اور ان کے بیٹوں کی خدمت میں پیش کیا جا سکے آف کورس بمائے ایک شاندار گھاڑی کے اور ہماری تمہاری ماں اپنے اپنے سٹور رومز میں پڑی لمبی چوڑی پیٹیوں میں سر گسائے نہ جانے کپ کے سنبھالے مہنگے مہنگے سوٹ پیس چھانٹ رہی ہیں ہم سب میں وہی زیادہ بڑوں میں گسی رہتی تھی اور پھر اکلوتی منگی شدہ ہونے کی وجہ سے اسے خاص ریایت بھی حاصل تھی جس کی روح سے عموماً چھوٹے موٹے معاملات میں بڑی امی اور آنٹیاں اسے رازدار بنا لیا کرتی ویسے سچی بات تو یہ تھی کہ خود اسے بھی بڑی اماؤں کی طرح ہر بات میں گسنے کا شوق زیادہ تھا ورنہ لیلہ آپی اور شاداب اسے عمر میں بڑی تھی لیکن ہر طرح کے معاملے سے آلک تھلک رہتی اور میں اور روحما بھی اس سے بس چند مہینے ہی چھوٹی تھی لیکن ذہنی لحاظ سے شاید وہ ہم دونوں سے کئی سال زیادہ گھریلو تھی بیلا نے اس کی اس نئی اطلاع کو ناپسندید کی سے سنا تم سب کان کھول کر سن لو یہاں کوئی افسانوی سیچویشن نہیں دور آئی جائے گی یہ شبنم پپو کوئی ہماری سگی پپو تو نہیں ہے اس لئے زیادہ آگے پیچھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان کے سپوتوں کو تو ہرگز مو نہیں لگانا خبردار جو کسی نے اپنا اخلاق بگارنے سکڑاپا اور سلیکہ شعاری جتانے یا حسن نکھارنے کی کوشش کی اس کے روب جمعائے پہ رحمہ مائنٹ کر گی ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے حد کنڈوں کی لیکن ڈیڑھ مہینے تک گھر آئی مہمانوں سے یوں الگ تھلگ بھی تو نہیں رہا جا سکتا اور پھر بڑی امی وہ ایسا کرنے دیں گی ناممکن اب اور میں کیا کہوں تمہاری امی کو تم زیادہ بہتر جانتی ہوگی ان کا بس نہیں چلتا چودری ہاؤس کی تمام لڑکیوں کو رات و رات ٹھکانے لگا دیں شاداب جو چپ چاپ ایک طرف بیٹھی سٹار موویز پہ اپنے فیورٹ ٹوم ہیکنز کو کاسٹ اوے میں آگ جلانے کی کوشش میں سرگردہ دیکھ رہی تھی بڑی امی کا نام لینے سے خود کو روک نہ سکی اسے نہ جانے کیوں بڑی امی اور ان کی ہدایت و فکر و پریشانیوں سے اتنی چڑھ تھی اس کے لہجے کی بیزاری کو میں نے شگفتگی سے ڈھانپنا چاہا چودری ہاؤس کی تمام لڑکیوں نے سب سے زیادہ تنگ بھی تو انہی کو کیا ہے یہ سب لڑکیاں انہی کے سلے فروگ پہن کر انہی کے پکائے پر آٹھے کھا کر سکول جاتی رہی ہیں انہی کے ہاتھوں تیل پی پی کر یہ بالتنے لمبے ہوئے ہیں اور انہی کے بنائے حلوے اور مربے کھا کھا کر یہ دماغ اتنے چل پڑے ہیں کہ کشف بی بی ہیمن سائیکالوجی میں ایم فل کر رہی ہے اور شاداب بی بی انگلیش جس طرح شاداب میری بڑی بہن کو بعد بے بعد پر بڑی امی کی شکایت جڑنے کی عادت تھی اسی طرح اس کی ہر شکایت پر جوابی کاروائی کے طور پر بڑی امی کی انگند مربانیوں میں سے چند ایک کو جتانا میرا وطیرہ بن چکا تھا اب بھی شاداب نے بھویں اچھکا کر مجھے یوں گورا جیسے کہہ رہی ہو تم باز نہ آنا چھمچی اور پھر سے مووی کی طرف متوجہ ہو گئی اور ہاں وہ چھوٹیاں کہاں ہیں بلاو ذرا ان تینوں کو بیلا کو یکا یک کرٹی ہمنا اور سیما کی فکر لگ گئی اب ہنے کیا پٹی پڑھانی ہے خدا کا واسطہ بچیوں کو تو بخش دو تمہارا اپنا دماغ تو خراب ہو چکا ہے کیوں ان معصوموں کو بھی اب نارمل بنانے پر تولی بیٹھی ہو بیلا سے اس طرح کی بات صرف بینا ہی کر سکتی تھی وہ واضح طور پر اپنا بڑی بہن والا امیج کیش کرا لیتی تھی یوں تو بیلا نے چھوٹی بہنوں پہ جو لیڈرشپ بنا رکھی تھی وہ ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہ تھی لیکن سوائی بینا کے اور کوئی کھلم کھلا اس پہ تنقید کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا حتی کہ میں بھی نہیں جیسے تمام کزنس میں بیلا سے قریب تر ہونے کا دعویٰ تھا ہاں نارمل تو بس تم ہی ہو وہ جواباں بڑھ بڑھائی اور کمرے سے نکل گئی چلو اب جا کر دماغ کھائے گی ان تینوں کا بھلا ان بیچاریوں کا اس قصے سے کیا تعلق شبنم پپو کے دو ہی تو بیٹے ہیں ان دونوں کے ایج گروپ کے لحاظ سے صاحب شاداب گلبیلا روحما اور کشف ہی میں سے سیلیکٹ کریں گی وہ اپنے بہویں ان چھوٹیوں کو لیکچر دینے کا کیا فائدہ اوف بینا شاداب نے بینا کافی لمبا کھینچتے ہوئے دہائی دی اب نارمل تم دونوں بہنے ہی ہو ایک وہ ہے شادی بیا اور رشتوں کے ٹاپک سے حد درجہ الرجک اور ایک تم ہو جسے دنیا میں اور کوئی موضوع ہی نہیں ملتا سوائے رشتہ لانے والی مائیوں کی طرح لڑکیوں کی بڑھتی عمرو اور رشتوں کی ادم دستیابی پہ سیر حاصل تفسرہ کرنے کے لیے پلیز ذرا امی اور آنٹیوں کے ساتھ کم اٹھا بیٹھا کرو اب کے شاداب نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور گلبین کو لٹار کا رکھ دیا وہ برے برے مو بناتی اٹھ کھڑی ہوئی توبہ ہے آؤ صاحب ہم ٹیرس پہ چلتے ہیں اس نے رحمہ کو اسکیچ بناتے کشف کو اسٹڈی کرتے اور شاداب کو لڑنے پہ آمادہ دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ نکلنے پر اکسایا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے قریب پڑھا نیو سپے پر اٹھا لیا تم چلو میں بس ابھی آئی اس کے نکلتے ہی میں نے سکون بری سانس لی رحمہ نے سر اٹھا کر مجھے مسکرا کر دیکھا میں بھی چیم کر مسکرا دی پینہ کو خالصتاں عورتوں والے سنجیدہ گریلو مسلوں میں علجنے کا خب تھا کوئی بھی تازہ ترین واقعے سے کئی دن تک بحث شہرنے کا موقع فرام کر جاتا اور میں جانتی تھی کہ اگلے دو چار روز میں شبنم پپو کے آنے سے پہلے پہلے ہی وہ ان کے دونوں بیٹوں کے لیے ہم میں سے دو کو خود کو ہی فائنل کر لے گی اور پھر پپو کے دل میں جگہ بنانے کے لیے پیش بہا مشہوروں سے بھی نوازے گی جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی تب سے وہ بھی بڑی امی آنٹی رابیہ اور آنٹی فضیلہ کی طرح بکریوں کی فکر میں ہلکان رہنے لگی تھی اس کی سعادت سے ہم سب تو بیزار تھے ہی بیلہ سب سے زیادہ تپتی تھی اس وقت بھی اس کے بور کرنے والی گفتگو سے بچتے ہوئے میں نے نیوز پیپر کے سپورٹ سپیشل کے پیچھے پناہ لی اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے جے سوریا کے نسواری چہرے پہ سجی جامنی ہونٹو سے جھانکتی دور جیسے سفید دانتوں کی کتار کو مو بناتے ہوئے دیکھا اور پیپر تیہ کر کے ایک طرف رکھ دیا یار کوئی نیوز تو سناو کشف نے اپنی کینگ سائز کتاب کے پیچھے سے فرمائش داگی تم خود ابھی اخبار پڑھنے کی زہمت نہ کرنا اس کی سہل پسندی کو لتارتے ہوئے میں نے نیچے لاؤنج میں جانا زیادہ مناسب سمجھا لیلہ آپی آج خلاف معمول گھر پہ تھی آپی آپ ہسپٹل نہیں گئی میری آواز پہ وہ ایک دم چونگ گئی ہاتھ میں پکڑے کشن اچھل کر نیچے جا گرے خالی خالی نظروں سے وہ مجھے دیکھنے لگی میں سمجھ گئی کہ حضب عادت وہ ایک معمول کی طرح کور کشن پہ چڑھانے کا کام انجام دے رہی تھی اور دماغ ان کا اس وقت کسی اور جہان کی سیر کر رہا تھا میری آواز انہیں سیدھا منظر میں گسیٹ لائی تھی اس لئے سوال دہر آیا میری نائٹ ڈیوٹی ہے تو پھر جا کر آپ آرام کیجئے یہ کن کاموں میں لگی ہیں ساری رات جاگنا ہے تو جا کر چند گھنٹے سو لیں میں نے ان کے ہاتھ سے باقی کے کشن لے لیے پاگل وہ سر جٹک کے مسکرائیں یہ کوئی سونے کا وقت ہے اور بلا نین بھی ایسے آتی ہے کہ جب چاہا بٹن آف کیا سو گئے بٹن آن کیا نین پوری ہوگی آپ کا تو پتہ نہیں میری نین بس ایسی ہی ہے سونے کا ارادہ کرتی ہوں اور آنکھیں بند فون کی بیل پہ گفتگوہ دوری چھوڑ کر کارنر پہ رکھے ٹیلی فون سیٹ کی جانب لبکی آج ویکنڈ تھا اور یہ وقت عطا کی فون کرنے کا تھا دوسری طرف واقعی وہ تھا صحاب مجھے پتہ تھا تم ہی ہوگی او مائی گارڈ اے گھنڈا تو کہیں نہیں گیا کاش تم جان سکتی یہ لانگ ڈسٹنس کال اس وقت مجھے کتنی باری محسوس ہوتی ہے جب دوسری طرف تم میرے متھے لگتی ہو میری ہیلو کے جواب میں اس نے دہائی دی نہ دعا نہ سلام رسال پور کی خمیری روٹیوں میں ایسا کون سا نمک ڈلتا ہے جس نے تمہارے دیدے ہوائی کر دیئے ہیں یہ ساری بے موروتی بدلہازی زندہ دلانے شہر لاہور سے نکلنے کا نتیجہ ہے سلام بھی کر لیتے ہیں جناب اور دعا بھی دے لیتے ہیں جائیے بی بی صاحب رحمت اللہ چودری خدا آپ کے شر سے اہل خاندان کو محفوظ رکھے اچھا آپ ممی اور بڑی امی سے بات کراؤ میری پاپا گھر پہ ہیں کیا پہلے مجھ سے تو نمٹ لو پیڑے سامنے بیٹھی مسکراتی لیلہ آپی کو بھی میں نے اشارے سے منع کر دیا کہ ابھی وہ کسی کو عطا کی فون کا نام بتائے میں جانتی تھی اس سے بات کرنے کے لیے ابھی گھر بھر اکھٹا ہو جائے گا تم سے تو اللہ ہی نپٹے کا جلے بھی وہ بھی جلی ہوئی اچھا یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے تمہارے بغیر خاصہ پرسکون ماہول ہے اس نے مسلسل میرا دل جلانے کی کوشش جاری رکھی لیکن میں ڈیٹ بنی رہی جانتی تھی اس وقت ہر منٹ گزرنے پر اس کا خون خوشک ہو رہا ہوگا بل پڑھنے کے خوف سے میں نے اس کے جزبز ہوتی شکل کا تصور کرتے ہوئے مزا لیا ہاں لڑو پیڑے ایک ضروری بات پوچھنی تھی کب سے پوچھنا چاہ رہی تھی مگر موقع ہی نہیں ملتا تھا آج یاد آئی تو سوچا تم سے پوچھ لوں دیکھو سچ سچ بتانا ہاں ہاں کیا بات ہے میری توقع کے این مطابق وہ متجسس ہو گیا میں نے بھی لہجے میں ہر درجہ سنجید کی بھرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہنا شروع کیا سنو یہ جو تمہارے میس کا دوپی ہے کیا وہ بھی تمہارے موزد ہوتے ہوئے آپا فاطمہ کی طرح الٹیاں کرتا ہے جملہ مکمل کرتے کرتے میری خود ساختہ سنجید کی فوت ہو گئی اور کہکا ہو بل پڑا دوسری طرف مکمل خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بیبسی کی انتہا پہ کھڑا دان پیس رہا ہوگا پی سی او سے فون کرنے کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پھر دوبارہ نہ جانے کب باری آئے اور یہی وقت ہوتا تھا اسے جی بھر کے تنگ کرنے کا لیلہ آپی کی سرزنش کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے اپنا شغل جاری رکھا بری بات اچھے بچے ایسے نہیں کرتے میں جانتی ہوں اس وقت تم اپنے وسیع و عریض چہرے پہ ہاتھ پھرتے ہوئے میرے بارے میں کوئی ناشائستہ کلمات کہہ رہے ہوگے صاحب میں آخری بار کہہ رہا ہوں میری جان چھوڑ دو ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا اچھا کیا کر لوگے تم میں اسی ہفتے لاہور آ رہا ہوں پھر آ کر بتاؤں گا اس نے دمکی دی میں خوف زدہ ہونے کے بجائے خوشی سے چلا اٹھی سچی پیڑے تمہاں رہے ہو زیادہ دنوں کے لیے نا قریب سے ڈیلے ڈیلے قدموں سے گزرتی چودری اطاولہ کی چھوٹی بہن کائنات ورف کیٹی کے کان کھڑے ہوئے پیڑے کا لفظ سن کر اتی بھئیہ اتی بھئیہ کا فون اس کی ساری سستی ہوا ہو گئی اور پھر کی کی طرح گھر بھر میں گھوم کر اس نے خبر نشر کر دی کمروں کے دروازے کھلنے لگے بڑے ابو بڑی امی دوپہر کو سونے کے عادی تھے سو آنکھیں ملتے باہر نکلے بڑے پاپا یعنی اطا کے والد ننگے پیر سٹڈی سے بھاگے آئیں رابعہ آنٹی شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی اسی طرح چادر لپیٹے تذبیح تھا میں بیٹے کی فون کے خبر سن کر چلی آئیں چاچو نے بھی قبل کے آگے سے اٹھنا گوارہ کر لیا اور فضیلہ آنٹی کی انگلیوں میں دبا پہن پتا رہا تھا کہ وہ نوٹس بناتے بناتے اٹھ کے باہر آئی ہیں بینہ جو کچھ دیر قبل موں پھلائی پھر رہی تھی اب باچیں چھیڑے بڑے ابو کو فون پہ باتیں کرتا دیکھ رہی تھی جیسے ساری گفتگو اس کی سمجھ میں آ رہی ہو مجھے اس سے دیکھ کر ہنسی آ گئی کشف بھی کتاب سمیت بات کرنے کی خواہش مندوں میں کتار بنائی موجود تھی البتہ بڑے ابو کے بجائے موٹر چشموں کے پیچھے سے ان کی ذہین آنکھیں کتاب پہ ہی مرکوز تھی رحمہ کے چہرے پر ماسک لگا تھا اور شاداب ریسیور کو بڑے غور سے ابو سے بڑی امی تک منتقل ہوتے دیکھ کر بڑ بڑا رہی تھی لو اب بلا بڑی امی آسانی سے ریسیور کا پیچھا چھوڑیں گی وہ تو پوری ریپورٹ لیں گی کہ عطا نے پشتوں کے اور کون کون سے لفظ سکھے ہیں چار صدا کے چپلی کباب کھائے یا نہیں اور اس کے پیچھے لائن بنا کے کھڑی چھوٹیاں کیٹی ہمنا اور سیما بظاہر بڑے سبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی کتنا خوش نصیب ہے یہ عطا بھی ماشاءاللہ اسے اتنے لوگوں کی محبتیں سمیرتے دیکھ کر مجھے بے ساختہ رشق سا آیا پھر دادو کی گوریاں تصور میں آتے ہی میں نے گڑ بڑا کر ماشاءاللہ کہا جب دادو زندہ تھی تو ہم سب ہی کزنز عطا سے خار کھایا کرتی دادو دادا کی ساری شفقتیں ان آیتیں اس پہ نچھاور ہوتے دیکھ کر جل جل کر جل ککڑی بن جایا کرتی اور ہمارے حلقے سے کسی حاصدانہ جملے پہ وہ غزبناک ہو کر گورتی اے شیری یہ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جا کمبخت ماریاں کیسے دیدے پھار پھار کر ہمارے شہزادے کو کھاتا دے کر گور رہی ہیں حالانکہ پہلے میں نے انہیں ایک ایک کیلہ پکڑایا پھر عطا اللہ کو کھلانے بیٹھی ہوں مگر یہ جو بکریاں ہیں نا منٹوں میں سب چھر کر اس پہ نظر لگا کر بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی امی سارے کام کا چھوڑ چھاڑ کر مجھے بیلا بینہ شاداب اور رحمہ کو گسیر لے جاتی اور تب ہی کسی دن بڑے غصے سے آتا کہ پھولے پھولے گالوں والے گول چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے لڑو پیڑے کا خطاب دیا تھا میری چونکہ اس سے اچھی خاصی بات ہو چکی تھی لہٰذا اپنے اور شاداب کے مشتری کا کمرے کا رخ گیا جہاں ہمیشہ کی طرح بیلا پہلے سے موجود تھی اگرچہ اس کا اور بینہ کا کمرہ ایک تھا لیکن چونکہ دونوں کی چونچیں اکثر لڑتی رہتی اس لئے وہ تب اپنے کمرے کا رخ کرتی جب بینہ کے سونے کا پکا یقین ہو جاتا مجھ سے اس کی خوب بنتی شاید اس لئے کہ مجھے کریت کریت کا سوال کرنے کی عادت نہ تھی اب بھی میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ وہ سارے گھر کی طرح عطا سے بات کرنے کی خواہ کیوں نہیں اسے میری یہی عادت پسند تھی کہ میں بلا وجہ کسی بھی عمل کی وجہ دریافت کرنے کھڑی نہیں ہو جاتی حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے سوال نہ کرنے کی وجہ میری بینیازی نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں مجھے خود ہی سب کچھ پتا چل جاتا ہے جی ہاں میرے ڈیر و ڈیر خصوصیات میں یہ سرف فیرست خصوصیت ہے میری کیافہ شناسی جو غزب کی ہے بیلا اتا آرہا ہے ڈیر سارے دنوں کے لئے یوں کہو ڈیر سارے کوفت بڑے دنوں کے لئے اس نے مو بناتے ہوئے کہا اسی وقت لیلا آپی اندر آئیں تم دونوں فارغ ہو تو جا کر ذرا گیسٹروم کی ڈیسٹنگ وغیرہ کر دو کر دیں گے آپی بلکہ جس وقت شبنم پپو نے آنا ہوگا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کریں گے ابھی کرنے کا کیا فائدہ پھر سے گرد جمع ہو جائے گی بیلا نے بیزاری سے کہا وہ کامچور تھی نہ سہل پسند بلکہ ہم سب میں زیادہ ذمہ دار لیکن ان متوقع مہمانوں سے نہ جانے کیوں بیر کھائے بیٹھی تھی وہ لوگ کل صبح کی فلائٹ سے آ رہے ہیں پہلے پپو نے اپنے سسرال جانا تھا اور ایک ہفتے کے بعد ادھر آنا تھا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ان کی ساس اپنے بڑے بیٹے کی فیملی کے ساتھ عمرے پہ گئی ہیں اس لئے وہ سیدھا یہی آئیں گی میں نے اسے اطلاع دی تو وہ مو بنا کر چپ ہو گئی میری زندگی کا تیسرا سال ختم ہو کر چوتھا شروع ہو رہا تھا جب پاپا کی انگلی تھامے میں چودری ہاؤس میں داخل ہوئی اور اس منظر سے میرے حافظے کی کتاب کا پہلا ورک کھلتا ہے میرے ساتھ موچ سے بڑی بہن شاداب اور پاپا کی گود میں مجھ سے چھوٹی سیماب تھی میں بڑی بڑی آنکھیں کھولے پاپا کو دادوں کی گود میں سر رکھ کر تو کبھی دادا کے کاندے سے لگ کر روتے دیکھ رہی تھی بلکل پاپا ہی کے جیسے دکھنے والے ایک انکل جن سے بڑے ابو کہہ کر تعرف کر آیا گیا تھا بار بار پاپا کو چپ کراتے ہوئے دادوں کو بھی مزید بولنے اور گلے شکوے کرنے سے باز رکھ رہے تھے ان کے ساتھ ہی ایک خوب گوری چٹی سیاد منسی عورت کی گود میں میری دو ماں کی بہن سیماب ایک طرف گردن ڈالے سو رہی تھی میں حیران رہ گئی سیما کتنے دنوں سے پاپا کے لئے مسئلہ بنی ہوئی تھی روتی تو چپ ہی نہ ہوتی اور سونا تو جیسے اسے آتا ہی نہ تھا شاداب ایک طرف لائن بنا کر کھڑی تھی ان بچیوں کی طرف متوجہ تھی ایک مہم آگے آئی شاداب کا ہاتھ پکڑ کر اس کا تعرف ان بچیوں سے کرانے لگی ان بچیوں میں تیسری جو سب سے چھوٹی تھی شاید بالکل میری ہی عمر کی وہ ہو وہ ہو اس میم کی کاپی تھی ویسے ہی گوری گلابی رنگت کھڑے نکوش نیلی کانسی آنکھیں اور ہلکے سنہرے بال جو دو ننی منی پونی ٹیل میں بندے ہوئے تھے ایسے ہی ایک سنہرے بالوں اور نیلے آنکھو والی گوڑیا اس میم کی گود میں بھی تھی جس کے منے سے لب بہت سرخ تھے میں دلچسپی سے اس میم اور انگریز گوڑیوں کو دیکھنے لگی اینک والے انکل نے جن سے پاپا نے بڑے پاپا کہہ کر متعرف کر آیا تھا میرا ہاتھ تھام کر اپنے پاس کینچا اور آواز دی کشف وہی انگریز گوڑیا باگ کے آئی اور بڑے پاپا نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے بیچ دیا بڑے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے چائے کی ٹرولی اندر لاتے ہوئے ایک اور نازک سی دلہن جیسی آنٹی کو دیکھا دلہن اس لئے کہ وہاں موجود تمام آنٹیوں میں سے اس نے میک اپ بھی کیا ہوا تھا کانوں میں لٹکتے بندوں کے ساتھ ساتھ گلے میں لوکٹ اور موٹی سی چین بھی موجود تھی انگریوں میں کئی ایک رنگز اور کلائی میں سونے اور کانچ کی چوڑیاں بھی تھی جبکہ وہ میں مانٹی ان کے گلے میں بس اللہ والا لوکٹ اور دوسری والی کی ایک کلائی میں عجیب موٹا سا کنگن فسا ہوا تھا یہ تھا میرا پہلا تعرف چودری ہاؤس کی مکینوں سے جلد ہی میں نے نہ صرف ان سب سے واقف ہو گئی بلکہ خود سے بھی ہاں دادوں کی بدولت چودری صاحب یعنی میرے دادا گاؤں سے شہر اٹھ کر آئے تھے اس لئے گھر میں روایتی نظام اور خاندانی رکھ رکھاؤ آزیہ طور پر نمائی تھی لیکن پورش علاقے میں رہائش رکھنے مالی حیثیت اچھی ہونے اور پھر سب سے بڑھ کر اولاد کو اچھے اداروں میں پڑھانے کی وجہ سے بہت جلد پرندوپن کا رنگ پھیکا پڑھنے لگا ان کی بیٹی کوئی نہ تھی چار بیٹے تھے چھوٹے بائی کی بیٹی کو لگاؤ کی وجہ سے اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے پڑھا لکھا کر خود ایک اچھے تعلیمی آفتہ گرانے میں شادی کی یہی شبنم پوپو تھی جو شادی کے چند سال بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ ساؤتھ افریقہ چلی گئی دادو اچھے روب داب والی خاتون تھی لیکن دادا کے آگے ان کا بس نہ چلتا تھا دادا کو اپنی منمانی کا شوق تھا پڑے بیٹے ہدایت اللہ کی شادی خود ہی کہیں تیہ کر کر آئے اور گھر آ کر اطلاع دی دادو بیٹے کے لئے چاند سی دلہن ڈونے کا خواب ٹوٹا دیکھ کر سٹ پٹا گئی دادا نے اپنے کسی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑا تھا جو افغانی نسات کالینوں کا تاجر تھا اور چند سال قبل ہی گندہار سے ڈیر اسمائل خان آ کر رہائش پذیر ہوا تھا دلہن آئی چاند سی ضرور تھی مگر بیٹے سے چند سال بڑی اور سسرال کی زبان پنجابی سے نابلد ہونے کی علاوہ اردو بھی ٹوٹی پوٹی بولتی تھی دادو فارسی اور پشتو بولنے والی اس لمبی تڑنگی گوار اتوار والی بہو سے ذرا خوش نہ ہوئی یوں بڑی امی یعنی شیری بی بی چودری ہاؤس کی پہلی اور بڑی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ناپسندیدہ بہو بھی کہلائیں دادو نے دادا کے خلاف سٹینڈ لیا اور انہیں مزید کسی بیٹے کے سلسلے میں کوئی اختیار دینے سے صاف انکار کر دیا دوسرے بیٹے نعمت اللہ چودری یعنی بڑے پاپا نیوی میں تھے اب دادو نے ان پہ زور دینا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ برادری میں لڑکیاں دیکھنا بھی جاری رکھا لیکن بڑے پاپا ان کی ہر منتخب کردہ لڑکی کو مسترد کر دیتے ایسے میں بڑے ابو کے ہاں گل لیلہ گل روخ کا اضافہ ہو گیا اب دادو کے دل میں پوتے کے ارمان بھی مچلنے لگے ان کے بڑتے دباؤ سے تنگ آ کر بڑے پاپا نے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کرنے پہ تیار نہیں اور خصوصا برادری میں تو ہرگز نہیں ناچار دادو نے اپنی خالہ ذات بہن کی بیٹی سمیرہ کو جو انہیں خاصی بھائی تھی اپنے تیسرے بیٹے رحمت اللہ چودری یعنی میرے پاپا کے لیے مانگ لیا خوب جو شو خروش سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں سارے ارمان نکالے گئے بیچاری شیری بی بی جو ساس کو خوش کرنے کے لیے پراندہ باننا شروع کر چکی تھی مینڈویاں چھوڑ کر برکہ اڑنا شروع کر چکی تھی افغانی چادر ترک کر کے اور پنجابی آمیز اردو بولنے کی پریکٹس بھی کرتی رہتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ان تین سالوں میں انہوں نے دن رات پنجابی کھانے پکا پکا کر ساس سسر کو کھلائے آدھی آدھی رات تک ساس کی ٹانگیں دبائی ان تمام کاؤشوں کے باوجود وہ ساس کی نظر میں معتبر نہ ٹھہر سکیں جبکہ سمیرہ یعنی میری ممی چودری ہاؤس میں آنے سے پہلے ہی دادو کی پسندیدہ اور چہیتی بہو کی سنت پا چکی تھی کیونکہ وہ پنجابی تھی برادری کی تھی اور سب سے بڑھ کر دادو کا اپنا انتخاب اسی شادی پہ ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ تھا بڑے پاپا کی اپنی فرنچ بیوی کے ساتھ اچانک آمد دادو کو اپنی من پسند بہو لانے کا سارا مزہ کرکرا ہوتا محسوس ہوا جتنا ہو سکتا تھا بیٹے سے ناراضی دکھائی برا بھلا کہا لیکن ایک تو شادی کا موقع دوسرے گھر میں مہمانوں کا تانتا اور سب سے بڑھ کر نہیں آنے والی میم بہو کی خوبصورتی بعد دو چار دنوں میں دب ہی گئی لیکن دادو نے اتنی جلدی دل صاف نہ کیا بڑے پاپا اپنی نئی نویلی دلہن ایمیریل کے ساتھ اگلی ہی ہفتے واپس چلے گئے یوں بھی ان کی شادی کو چند ہی روز ہوئے تھے اور ان کی منچاہی بیوی کا سواگت اتنے کھلے دل سے نہ ہوا تھا کہ وہ مزید رکنے کا سوچتے میری ممی کو چودری ہاؤس میں ایک خاص سٹیٹس حاصل ہوا وہ باقی دونوں بہووں کے مقابلے میں اپنی اپنی تھی اسی لئے ان کی آو بگت زیادہ ہوئی دادو نے بڑی بہو کے مقابلے میں ان کو واضح اہمیت دینی شروع کی ان کے ناز نخرے کسی شہزادی کی طرح اٹھائے گئے لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کا دل اس محل نمہ کوٹھی میں نہ لگ سکا اس وقت اتنے لوگ تو نہ رہتے تھے یہاں کہ وہ تنگ پڑتی لیکن وہ تنگ آگئی اور بہت جلدی تنگ آگئی مستضاد یہ کہ انہوں نے دوسروں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا پاپا پر وہ شادی کے چھے ماہ بعد ہی الگ گھر کے لئے زور ڈالنے لگی پاپا کے لئے ان کی اس فرمائش پر عمل کرنا مشکل تھا وہ ٹالنے لگے تو ممی دوسرے حربیں آزمانے لگی انہوں نے دادو اور دادا کے اصول اور زوابط کے کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی محض ایفے تک کی تعلیم کے ازام میں نوکری کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ ان دنوں وہ امیت سے بھی تھی ظاہر ہے کہ ساس سوسر نے مخالفت ہی کرنا تھی اور ایسی صورت میں جب ملازمت بھی کوئی قابل احترام نہ تھی کئی کئی دن تک وہ کمرے سے نہ نکلتی کھانا اندر منگواتی گھر آئے عزیز و اقارب کو سلام کیے بغیر آرام سے پاس سے گزر جاتی بغیر کسی کو بتائے اجازت لیے کہیں چلی جاتی دادو کے سارے لاد نخرے دھرے کے دھرے رہ گئے اپنے انتخاب کے کرتوتوں پہ وہ شہر اور بیٹے سے مو چھپائے پھرتی پھر شاداب کی پیدائش ہوئی روایت کے مطابق پہلی اولاد ننیال میں ہوتی ہے لیکن شاداب کو پیدا ہوئے سات ماہ گزر گئے اور ممی نے سوسرال میں قدم رکھنا گوارہ نہ کیا ان کی ایک ہی زد تھی الگ گھر ناچار دادا اور دادو کو گھٹنے ٹیکنے پڑے انہیں اس فیصل تک لانے میں بڑے ابو کا بھی ہاتھ رہا ان کے جانے کے بعد دادو اور دادا کو پھر سے بڑی امی نے ہی سنبھالا ایسے میں بڑے پاپا کی طرف سے یہ خبر ان کے مردہ دلوں میں نئے جان ڈالنے کا سبب بنی کہ وہ ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہیں دادا کی خواہش پہ پہلے پوتے کا نام اتا اللہ رکھا گیا حالانکہ اس سے پہلے بڑے ابو کی بیٹیوں کے نام رکھنے میں کسی نے دلچسپی نہ لی اور بڑی امی خود ہی اپنے افغانی ٹائپ نام رکھتی گئی پہلے گل لیلہ پھر گل رخ اور اتا اللہ کے چند ماہ بعد ہونے والی گل بین ماں باپ کی خواہش پہ بڑے پاپا بیٹے اور بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے اپنی فرنچ بہو کو دیکھ کر دادو اور دادا کو ایک اور خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا امیریل اب رابیہ نعمت بن چکی تھی انہوں نے اسلام کو محض شوہر کا مذہب جانتے ہوئے نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں سے قبول کیا تھا یہ بات ان کے ہر حمل سے واضح تھی یوں ممی کے جانے کے بعد دادو کی پسندیدہ بہو کا امدہ رابیہ آنٹی نے سنبھال لیا یوں بھی اب وہ ایک ادد بیٹے کی ماں تھی یعنی جو کارنامہ اب تک ان کی دونوں بہویں نے نہ کیا تھا وہ انہوں نے انجام دیا بات میں بھی یہ ریکارڈ بدستور قائم رہا یعنی عطا اللہ کے بعد بڑے چودری صاحب کے کسی بیٹے کو اولاد نرینہ نہیں ہوئی البتہ ان کی زندگی میں بیٹی کی جو کمی رہ گئی تھی وہ ہر سال آنے والی پوتیوں نے پوری کر دی یہاں تک کہ دادو بوکھ لا گئی آئے ہائے گھر ہے کہ گوال بکریوں کے رہنے کی جگہ ان کے چھوٹے صاحب زادے چودری حبیب اللہ یعنی چاچو کے لیے دلہن کا انتخاب بھی بڑے پاپا اور رابی آنٹی نے کیا فضیلہ آنٹی بڑے پاپا کے ایک پروفیسر کی بہن تھی دادو کو کوئی اعتراض نہ ہوا ہوتا بھی کیسے فضیلہ آنٹی ہر اعتبار سے پسند کی جانے کے قابل تھی خوبصورت باوکار آلہ فیملی بیگراؤنڈ کے ساتھ تعلیمی آفتہ بھی تھی اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی نیت کرتے ہوئے انہوں نے دادا سے ملازمت کی اجازت مانگی انہیں ایک اچھے تعلیمی ادارے سے لیکچررشپ کی آفر ہوئی تھی جسے انہوں نے شادی کی وجہ سے ٹال دیا تھا ان کا اجازت طلب کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا یا ملازمت بہت باوکار تھی یا پھر شاید بدلتے وقت کا تقاضی تھا کہ وہ مان گئے یہ خبر دوسرے شہر میں سارے خاندان سے کٹ کر بیٹھی میری ممی تک پہنچی اور وہ تڑپ گئی لڑنے جگرنے کو ایک نیا وضو مل گیا پاپا نے لاکھ سمجھایا وہ گولڈ میڈلیسٹ ایم ایس سی ایم فل ہے اتنے امدہ کالج میں لیکچرر لگی ہے جبکہ تمہیں گھٹیا سے آفس میں اس ٹینو کی جاب کرنے چلی تھی کیسے اجازت ملتی لیکن یہ تلخ سچائی ممی سے حضم نہ ہوئی اور جگرے روز بروز بڑھنے لگے شاداب کے بعد میں آئی اور پھر سیماب کی آمد آمد تھی کہ ایک زوردار جگرے کے بعد ممی میکے چلی گئی میں اور شابو پاپا کے پاس ہی تھے یہ ان کا معمول تھا کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد وہ روٹ کر میکے چاہتی اور پھر پاپا منا کر لاتے اس بار شاید پاپا زیادہ غصے میں تھے منانے نہ گئے تین ماہ گزر گئے اس بینیازی نے ممی کو کھولا کر رکھ دیا اور اسی عالم میں انہوں نے انتہائی قدم اٹھا لیا پاپا کو کھولا کے نوٹس کے ساتھ ہی دو ہفتے کی سیما بھی محصول ہوئی چند مشکل ترین دن اور راتیں گزارنے کے بعد وہ اس خودساختہ سزا سے گبرا گئے اور ماں کے دامن میں پناہ لینے دوڑے آئے اور وہی دن تھا میرا چودری ہاؤس میں پہلا دن دادوں کو بیٹی کی رہائی اور واپسی سے جہاں خوشی ملی وہی بکریوں کے ریور میں اضافے نے افسردہ کر دیا بڑے ابو کے ہاں گل بین کے بعد گل بیلہ آ چکی تھی بڑے پاپا کے عطا اللہ کے بعد رحمہ اور ہمنا ایسے میں ہم تینوں کی آمد نے عطا اللہ کی قدر اور بڑھا دی وہ سج بن کے دادوں کے پلنگ پہ بیٹھا رہتا اور وہ اس سے حلوے انڈے مٹھائیاں کیک پیسٹیاں اور پھل کھلا کھلا کر موٹا کرتی رہتی عجیب تھرسا بچہ تھا نہ کھیلتا نہ شرارتیں کرتا بس دادوں کی گوت میں بیٹھا کچھ نہ کچھ ڈھونستا رہتا ہم سب اس کی آو بگت سے حسد کرتی اور جہاں موقع ملتا بدلہ لینے سے نہ چونگتی یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں کے اس جتے کے جتے سے بڑا گبراتا ذرا اکیلا ہوتا تو کبھی شادہ بودھ کا ماسک پہن کر ڈرا دیتی کبھی میں ٹانگ اڑا کر گرا دیتی کبھی گلپیلا اس لڑکتے ہوئے گین کو زوردار دھکے کے ساتھ آگے گرا دیتی کبھی گلپین چھپکے سے اس کی ہومورک کوپی کا ورک پھار لاتی دادا کی اچانک وفات نے دادوں کو بہت چرچڑا کر دیا اب وہ کبھی عطا اللہ کو آزاد بھی چھوڑنے لگی ذرا ان کی نایت کم ہوئی تو ہم سب کے دلوں میں بھی اس کے خلاف نفرت کم ہونے لگی باشعور ہوتے ذہنوں میں اس کے اکلوتے ہونے کا احساس شدت سے جر پکڑنے لگا دوسرے وہ تھا بھی ذرا بے ذرر سا لڑکا ہم سب کے مقابلے میں بے حد سیدھا اور احمق سا رفتہ رفتہ دشمنی دوستی میں بدلنے لگی بڑی امی کا ابھی وہی حال تھا چار چار بیٹیوں کی ماں ہونے کا جرم انہیں دادوں سے کبھی قریب نہ کر سکا دادوں کے آخری دنوں میں انہوں نے یہ جان سے ان کی خدمت کی مگر وہ مقام نہ پاسکی جو رابعہ آنٹی کا تھا لیکن انہوں نے کبھی رابعہ آنٹی سے حسد محسوس نہ کیا نہ ان کی اہمیت پہ نہ ہی بیٹے کی ماں ہونے پہ کیونکہ رابعہ آنٹی بزاتے خود اتنی اچھی تھی کہ کوئی ان سے قدورت رکھی نہیں سکتا تھا ان کی ستری اور نکری شخصیت کے سارے رنگ ان کے اولاد میں واضح تھے اتا اللہ جو دادوں کے اتنے بے جال آٹ پیار کے باوجود بگرنے نہ پایا تھا اور نہ ہی خاندان بر کے اکلوتے لادلے سپوت ہونے کا قرور اسے تباہ کر پایا تھا اس کے بعد کشف جو میری ہم عمر تھی اور اب سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی اس کی واحد دلچسپی تعلیم تھی بہت معصوم ذہنیت والی میری یہ کزن ہم سب میں سے کم عمر نظر آتی حالانکہ میں بیلا رحمہ اس کی عمر کے تھے اس سے چھوٹی کائنات فرس ڈیئر فول تھی ویسے وہ فرس ڈیئر میں جانے سے پہلے بھی فول ہی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ بڑی امی کی شخصیت کا سب سے گہرا رنگ بیلوس خدمت خلوص تھا اپنے چار بچیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم تین بین ماہ کی بچیوں کو بھی سنبھالا وہ تو شاید بھول ہی گئی کہ ان ساتھوں میں سے ان کی اپنی بیٹیاں کونسی ہیں ایک روایتی ماں کی طرح ان کے دل میں بھی بیٹے کی عرضو ہمیشہ زندہ رہی سارے چاؤ انہوں نے کسی رکابت کے بغیر عطا پر پورے کیے اور وہ بھی اپنی ماں جیسے ہی تعظیم انہیں دیتا وہ گل لیلہ کی شادی کا ارمان بھی خاصے عرصے سے پالے ہوئے تھی کیونکہ ان سے چھوٹی گل رخ جنہیں سب رخے آپی کہتے تھے دو سال پہلے بیاء کر کینیڈا چلی گئی اور جانے سے پہلے اپنے کلوتے دیور سے گل بین کی بات بھی پکی کر گئی اور لیلہ ابھی اپنی زد پہ قائم تھی وہ ڈاکٹر تھی جبکہ گل بین نے بمشکل بیاء کر کے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی شادی اور جہیز کی تیاریوں میں رازی خوشی مگن تھی سب سے چھوٹی گل بیلا یعنی بیلا جو میری دوست کلاس فیلو اور ہم مزاج بھی تھی بس چند ایک باتوں کے علاوہ ہماری سب ہی عادتیں پسند نہ پسند ملتی جلتی تھی ہم دونوں ہی بی ایسی کے پیپرز دے کر فارغ تھے مجھ سے بڑی شاداب نے انگلیش لیٹریچر میں ماسٹرز کیا اور آج کل کچھ کمپیوٹر کورسز کر رہی تھی شاداب نے ممی کی چند عادتیں خاصی حد تک اپنا لی تھی اسے ہر کسی سے بلا وجہ بدکمان رہنے کی عادت تھی دادو زندہ تھی تو ان کی ڈان ٹپٹ کو لانت ملامت کو ہم کبھی ہنس کر کبھی مو لٹکا کر سن لیتے اور پھر بھول پھال جاتے لیکن وہ گھنٹوک اڑتی رہتی بڑی امی کی انایت بھی اسے زہر لگتی جب کوئی ان کی بلوز قربانیوں کا ذکر کرتا کہ شیری نے تو دیورانی کی بچیاں کلیجے سے لگا کر پالی ہیں تو وہ بے تہاشا جر جاتی کسی کا احسان قبول کرنا اس کی فدرت میں ہی نہ تھا جبکہ سیماب مجھ جیسی تھی البتہ تعلیمی میدان میں وہ بلا شبہ مجھ سے آگے تھی میں نے گریٹ بنانے کے چکر میں ایف ایس سی کے پیپرز دوبارہ دیئے تھے جبکہ وہ اسکول میں ہی ایک سال میں دو دو کلاسز بلانگتی اب ایم بی بی ایس کے فرسٹ ائر میں تھی تعلیمی میدان میں آگے ہونے کے باوجود اس کی دوستی میٹرک میں پڑھنے والی ہمنا اور فرسٹ ائر فول کیٹی سے تھی کیونکہ تینوں کی عمروں میں ایک آج سال کا فرق تھا فضیلہ آنٹی کی دونوں بیٹیاں ان کی ہی طرح سنجیدہ مزاج مگر سادہ اور پرخلوس طبیعت کی تھی رحمہ انسی اے کی سٹوڈنٹی اور ہمنا اسکول کے آخری دن نمٹا رہی تھی اور چودریہ تاولہ نعمت جو اپنے پورے نام پہ خواہ مخاچر جاتا تھا نے ہم سب کی توقعات کی بلکل برعکس آرمی جوائن کر لی اس جیسے نازو نام میں پلے بھالو سے یوں امید نہیں تھی کہ وہ فوج کی سخت زندگی کی تکلیف دے شب و روز برداشت کر لے گا لیکن دادوں کی وفات نے اس کے معاملات پہ خاصے اثر ڈالا تھا ان کا پیار ہو رہا تھا کہ ان سے انسیت اپنی جگہ لیکن سچ تو یہ ہے کہ گود میں بٹھا بٹھا کر دادوں نے اس کی شخصیت کو پروان نہ چڑھنے دیا اب یہ تو اس کی اپنی فطرت کے اچھائی تھی یارابی آنٹی کی تربیت کی سختی کے موقع ملنے پہ اس کی شخصیت کی تمام تر مضبوطی سامنے آگئی آج کل وہ رسال پور میں تھا اور سارے گھر کو اس کی ویکنڈ کی چھوٹی کا انتظار رہتا پچھلے دو ماہ سے وہ ایک دن کے لئے بھی گھر نہیں آیا تھا اور اب اکھٹی چھوٹیاں لے کر آ رہا تھا اس خبر نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی سوائی بیلا کے سب ہی پرجوشتے وہ پگلی اب تک بچپن کی تلخیاں دل سے لگائے بیٹھی تھی دادوں کا پوتیوں کو تحقیر برے اور نفرت انگیز طریقے سے پکارنا اسے بھولا نہیں سب لڑکیوں میں اس نے اس بات کو زیادہ حساس انداز میں لیا اور غیر محسوس طریقے سے وہ رفتہ رفتہ اس بارے میں فکر مندی کا اظہار اسے دادوں کے کلمات یاد دلا دیتا اتا کو ملنے والا پیار اور توجہ اسے حسد میں مبتلا کر دیتا وہ اکثر ہم سب کو اتا کے آگے پیچھے گھومنے پر لتارتی رہتی چھوٹی تینوں مکمل دور پر اس کے لیکچرس کے اثر میں تھی لیکن اتا کے معاملے میں وہ تینوں بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی البتہ باقی باتیں وہ بیلا ہی کی مانتی بیلا قبض چلتا تو مجھ سمیت کشف رحمہ اور بینہ کو بھی اپنی مرضی اور اصولوں پر چلاتی اب بھی شمنم پپو کیامت کی خبر پر وہ تل ملائی ہوئی پھر رہی تھی میں ایک بار پھر کہے دے رہی ہوں کہ اس گھر میں کوئی افثانوی سیچوئیشن نہیں دورائی جائے گی رات کو جب تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ہم سب چائے پی کر تھکن اتا رہے تھے بیلا نے ایک بار پھر تنبیح کی اوہو ایک تو تم اور تمہاری نصیحتیں بینہ نے چائے کا بڑا سا گونڈ بھرا یار ایک بات تو بتاؤ اس گھر میں مزید کسی افثانوی سیچوئیشن کی گنجائش ہے پہلے ہی خاصہ فلمی اور افثانوی ماحول ہے دیر ساری خوبصورت لڑکیاں ایک سے ایک باکمال تعلیمی آفتہ اور سگڑ ایک طرح دارسی پوپو کی دو جوان گبرو بیٹوں کے ساتھ آمد وغیرہ وغیرہ بنا بنایا خاتونی برانڈ ناول ہے میں نے ہنسی اڑائی اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اب مزید پھندے ٹاکنے کی ضرورت نہیں پوپو کہہ چکی ہیں کہ وہ یہاں بہویں ڈوننے آ رہی ہیں اب اگر تم لوگ زیادہ آگے پیچھے پھر ہوگی تو وہ یہی سمجھیں گی کہ تم سب اپنے اپنے نمبر بنانے میں مصروف ہو ڈوب بننے کا مقام ہو گئی ہے اس نے شرم دلائی تو کشف بھی متفق ہو گئی ہاں کہتی تو تم بھی ٹھیک ہو اور یار رشتوں کی کمین ہیں ہوگی جو اپنے بیٹے کو لیے گھر گھر پسند کرواتی پھر رہی ہیں ہمیں نہیں شادہ آپ نے اپنی لمبی دودیا گردن اکڑائی اس ایک سال کے دوران اس کے تین پروپوزل آ چکے تھے ایک تعلیم کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا دوسرا لڑکی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور تیسرے پروپوزل میں بڑے ابو کو لڑکے والوں کی جلدی مشکوک کر گئی سب کو متفق ہوتے دیکھ کر بیلا پرجوش ہو گئی تو پھر کان کھول کر سن لو سب لڑکیاں میری ہدایت پر عمل کریں گی سب سے پہلے تو خبردار جو کسی نے اس پورے مہینے میں بیوٹی پارلر کا روخ بھی کیا ہو تو اس عجیب سی دمکی پر شاداب اور کشف دونوں کا موٹ خراب ہو گیا دونوں ہی خود کو پورے گروپ میں سب سے خوبصورت سمجھتی تھی ہاں جیسے ہم بیوٹی پارلر کے ہی تو محتاج ہے نا تمہارا تو بڑا ہوگا بیوٹی پارلر کا محتاج میں تو تین سال مو نہ بھی دھون تو تم سے زیادہ میری جلد چمکے ان دونوں کے بجائے گل بین اور فبینہ چمک کے بولی تو سب کو اس کے تین سال مو نہ دونے والی بات پہ ہنسی آگئی ویسے بھی دو دن بعد تو پہلا روزہ ہے روزوں میں کہاں یہ سب ہوگا رحمہ نے بلا مقصد بہت سمیٹی اور ہاں افتاری پہ صاحب تمہیں اور بینہ کو زیادہ کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں تم دونوں سارا سال کچن میں بلے نہ جھانکو لیکن روزوں میں نت نئی پکوڑے رولز اور چانٹ بنانے کے تجربے ضرور کرتی ہو اس سال خدا کے لئے اپنے سبڑا پہ کی ٹریلر مت چلانا صاحب کی تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے مجھ پہ پابندی کیسی بھئی میں تو انگیجڈ ہوں بینہ نے ناز سے دائیں ہاتھ کو لہراتے ہوئے منگنی کی انگوٹھی دکھائی اس غلط فہمی میں مت رہنا شبنم پپو کے آنے سے پہلے ہی ابو چاچو وغیرہ جیسے غائبانہ نصار ہو رہے ہیں ان سے کوئی بائید نہیں کہ پپو کو پسا نہ جانے کی صورت میں وہ تمہاری اس دو سالہ پرانی منگنی کو بھی خاطر میں نہ لائیں ہائے اللہ نہیں اس نے انگوٹھی والا ہاتھ جڑ سے پلو میں چھپا لیا اور صاحب تم کم از کم بیسن یا انڈو کا حلوہ مت بنانا اس کے اس نئے آرڈر پر میں نے چونکر سوالیہ نظروں سے اس سے دیکھا سب جانتے تھے مجھے میٹھا کھانا بھی پسند ہے اور بنانا بھی ہاں ہاں کیوں کہ افسانوں میں میں نے پڑھا ہے یہ لڑکے اور ان کی مائیں اکثر اور بیشتر یہی دو حلوے کھا کر لڑکیوں پہ لٹو ہوتے ہیں صبح صبح جاگنے کی بھی صورت نہیں یہ بدیسی مائیں صبح خیزی کی عادت پہ بھی ریج سکتی ہیں لیکن روزوں میں تو سہری اور پھر فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سونے کا ہمارے گھر میں کوئی رواج نہیں کشف نے نکتہ اٹھایا اچھا تو پھر کم از کم نماز کے بعد لون میں ٹہل ٹہل کر موٹی کی کلیاں کھٹی کرنے کی زحمت مت کرنا تم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ ناماکول حرکت کرتے ہوئے دی میں مزاج کی رحمہ بھی زچ ہو گئی اس کی فضول تاقیدوں سے لیکن اس کے موں کے بگردے زاویوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا ہدایت ناما جاری رکھا اور ان کے بیٹے چاہے لیٹک روشن، ارچن، رامپال اور میل گپسن کی پرسنالیٹی کو ہی کیوں نامات دیتے ہوں سب نے اپنے اپنے دل کو ابو میں رکھنے ہیں اب تو بات سب کی برداشت سے باہر ہوگی تمہیں ہم سب اتنی دل پھینک نظر آتی ہیں شاہد آپ نے اٹھا کے پاس پڑا میکزین اس کے سر پر دے مارا اب ایک نصیت تم بھی میری کان کھول کر سن لو گھنٹہ بر سے تم نے افسانوی سیچویشن کی رٹ لگا رکھی ہے کیا تم نے افسانوں میں یہ بات نوٹ نہیں کی کہ صبح صبح جوگنگ کرتے ہوئے لون میں ٹکرانے والی حلوے پراتے پکا پکا کے کھلانے والی پارلر سے سچ بن کے آنے والی اور پہلی نظر میں دل ہار جانے والیاں مو دیکھتی رہ جاتی ہیں اور ہیرو صاحب کو بمائے ان کی والدہ کہ وہ کونے میں دفکی رہنے والی کو منام دوشیزہ بھا جاتی ہیں جو سر جار مو پھار رہنے کی عادی ہیں جو کسی فورن ریٹن خوبرو شہزادے کو قطعی لف نہیں کراتی اور انتہائی بدمزہ چائے بناتی ہیں اس لئے محترمہ گل بیلا ہدایت آپ بھی ذرا اپنی بے اتنائیوں کجادائیوں اور بے نیازیوں کو انڈر کنٹرول کریں یہ نہ ہو آپ کی یہی ادا انفرادیت کی وجہ سے کسی کو لوٹ جائے میں نے خبردار کیا اور بیلا واقعی اچھی سمجھدار بچوں کی طرح سر ہلانے لگی اور اگلی صبح تڑکے تڑکے شبنم پپو کی احامد بمائے ان کے صاحبزادوں کے ہو ہی گئی بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے اپنے دائم بائے کھڑے لمبے درنگے گبروں کا تعرف کرایا یہ صداقت ہے اور یہ شجاعت آپی یہ نام تو بہت سنے ہوئے لگ رہے ہیں ہمنا نے میرے کان میں سرگوشی کی اور یہ سرگوشی اتنی بلند تھی کہ مجھے فوراں اسے کونی مارنے پڑی تم نے اپنی اردو کی بک میں پڑے ہوں گے فل کرتی کے کانوں تک یہ تفسرہ بہت سانی پہنچ گیا وہ ہے نہ علامہ اکبال کا شہد سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت اور کسی اور کا بھی ہے آپی وہ تیسرا کون تھا میرا خیال ہے لیاقت تھا ہمنا کوئی آدھ آ گیا تو پپو انہیں کیوں نہیں لائیں کیٹی اٹھچک اٹھک کر آنٹیوں سے گلے ملتی پپو کے اقب میں کسی لیاقت صاحب کو ڈوننے لگی میں نے اس کے تیل چپڑے بالوں میں چپت لگا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا شجاعت صاحب دلچسپی سے میرے حرکت نوٹ کرنے لگے تو میں خجل ہو گئی ان دونوں چھوٹیوں کے مذاکرات انہوں نے کہیں سننا لیے ہوں وہ کیا جانے یہ دونوں اس وقت سنجید کی سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہی ہیں نہ کہ ان کے ناموں کا مذاک اڑا رہی ہیں بڑے صاحب زادے صداقت علی شکلن مزاجن لباسن ہر لحاظ سے سنجیدہ ترین لگ رہے تھے جبکہ شجاعت علی کے لبوں پہ مسلسل پھیلی مسکراہت بتا رہی تھی کہ مصوف کو خواہ مخواہ خوش اخلاقی بگارنے کا عرضہ تھا کڑی ہدایت کے زیر خوف ہم میں سے کسی نے اس مسکراہت کا جواب مسکرا کر دینے کی حمد نہیں کی حتیٰ کہ بینہ نے بھی نہیں لیلہ آپی سے مہمانوں کی فوری ملاقات تو نہ ہو سکی کیونکہ نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی اور جب ان کی آمد ہوئی مہمان ناشتے اور غسل سے فارغ ہو کر آرام کرنے جا چکے تھے آپی نے بھی شاور لینے کے بعد ناشتے اور دوپیر کے کھانے کو اکھٹا نمٹایا اور نین پوری کرنے کی غرض سے کمرہ بند کر لیا پھر کئی گھنٹوں تک بکولی بینہ کے آپی اور مہمانوں کے درمیان نین کا میچ ہوتا رہا آپی کی ملاقات ان سے رات کے کھانے پر ہوئی ڈائننگ چیر گسیٹی شبنم پپو اندر داخل ہوتی لیلہ آپی کو دیکھ کر جہاں کی تاہ رہ گئی یہ گل ہے گل لیلہ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا آپی اس بے ساختہ پزیرائی پر چھیم گئی ان کے انار سے گال مزید تہکنے لگے مطانع سے بیٹھے صداقت علی کی سنجیدہ اور خوشک سی صورت پہ پہلی بار خوشگوار تاثرات پیدا ہوئی بینہ نے ڈھوکا مار کر مجھے اس طرف متوجہ کرنا چاہا حالانکہ میں پہلے ہی نوٹ کر چکی تھی میں نے آگے تک یہ ریپورٹنگ پہنچانے کی غرص سے کنکیوں سے کشف اور رحمہ کو اشارہ کیا کشف تو دیکھ کر مسکرادی لیکن رحمہ ہونکو کی طرح گردن گھما گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگی میں نے بیلا کے کان میں سرگوشی کی اوفی آپی آج لگ بھی کتنی غزب کی رہی ہیں یہ تم جملہ اتنا توڑ مروڑ کے کیوں کہتی ہو کہیں کا لفظ کہیں لگا کر ساری بات کو عجیب لہریہ سا بنا دیتی ہو اس نے میری کریمر کی خلطیاں نکالی تو میں نے شکایتہ نیک ناراضی نظر ڈال کر پھر سے لیلہ آپی کی طرف متوجہ ہو گئی جو سرسری سے تعرف کے بعد خود پہ پڑھنے والی پورشتیاک نظروں سے بے نیاز پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی لیلن کا پلین بلیک سادہ سی تراش والا شلوار کمیز تھا جس کی ڈیلی ڈالی آستینوں اور گلے پہ محرون دھاگے کے ساتھ ہلکی سی کڑھائی تھی ابھی ابھی جاگنے کی وجہ سے جلد چمک رہی تھی بادامی آنکھوں کے غلافی پپوٹے ہلکے ہلکے سوجے ہوئے تھے تازہ تازہ دلہ چہرہ سادگی میں بھی سب سے نمائی تھا بڑی امی کی بڑی تینوں بیٹیاں بلکل نیال پہ پڑی تھی سوائی بیلہ کے گل بیلہ نے بوٹا سکت لمبی کھچی ہوئی خوابیدہ آنکھیں دادوں سے لی تھی اور بڑی پاپا کے جیسے سیاہ گنگرالے بال تدیال کی مخصوص گندمی رنگت کے ساتھ وہ خاصی پرکشش نظر آتی لیکن باقی بہنوں سے قدر مختلف بھی گل رخ اور گل بین تو ہو بہو بڑی امی کی کوپی تھی لمبے ترنگے سرہ پہ چوڑے چوڑے مضبوط ہاتھ پہر سرخ و سفید رنگت بورے بال اور گرنجی آنکھیں رخے آپی تو شادی کے اگلے سال ہی پھول پھول کر بڑی امی کے سائز کی ہو گئی جبکہ بینہ نے مسلسل ڈیٹنگ اور ایکسسائز کے ذریعے خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا لیلہ آپی البتہ بڑی امی جیسی لگنے کے باوجود ویسے نہیں لگتی تھی ان کے بال بھی بورے تھے لیکن گنے اور لمبے بہت تھے آنکھوں کی کرنجی رنگت میں تیزی کم اور بادامی نرمی زیادہ تھی اور سب سے بڑھ کر نزاکت جو انہیں سب سے ممتاز کرتی تھی یہ نزاکت ہی ان کا خاصہ تھی جو ہر بات سے جلگتی تھی لمبے سرو قد جسم کے لچکیلے پن میں بھی لمبی لمبی مومی انگلیوں کی برف سی سفیدی میں بھی مڑی ہوئی پلکوں کے اٹھنے گرنے میں بھی مہربان سے لہجے کے شائستہ اتار چڑھاؤ میں بھی اور سرچ سرچ کر اٹھتے باوقار قدموں میں بھی صداقت علی کی ساری بینیازی ہوا ہو گئی تھی ان کا بار بار لیلہ آپی کو کنکیوں سے دیکھنا کسی سے بھی نہ چھپ سکا حتیٰ کہ شبنم پپو سے بھی نہیں اور حیرت انگیز طور پر کچھ منٹ قبل لیلہ آپی بینیسار ہو جانے والی پپو کا چہرہ تن گیا اور انداز روخہ سا ہو گیا بیلہ نے مانیخیز نظروں سے مجھے چتایا میں کندے اچھکا کر رہ گئی ہم بکریوں کی تفشیشی کاروائیوں اور دانشورانہ تجزیہ نگاری سے بلکل الگ بڑے ابو بڑے پاپا پاپا اور چاچو بانچوں کی خاطر مدارت میں مصروف تھے جبکہ ہماری سادہ لہمائی نند کے بگڑتے مزاجوں سے نواقع مسلسل مہمان نوازی کے فرائض نبھا رہی تھی تم نے دیکھا صاحب کتنا چھچورہ نکلا یہ صداقت علی والت رفاقت علی پتہ پتہ نہیں بلکل اچھرہ بزار میں چوڑیوں کے سٹال لگانے والے لونڈوں کی طرح مو اٹھائے آپی کو تار رہا تھا بلہ نے موقع ملتے ہی مجھ پہ دل کا غبار نکالا نہیں خیر ایسی بات بھی نہیں ہاں دو تین بار نظر ضرور ڈالی تھی اس نے آپی پہ سراہنے والی یا پھر شاید متاثر ہو جانے والی مگر جو مثال تم دے رہی ہو ویسی کھا جانے والی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جانے والی نظر تو نہیں ڈالین ہونے یہ شبنم پوپو کیا کہہ رہی ہوں گی اس وقت کرنا کیا ہے امی اور آنٹیوں کے نرگے میں ہیں امی بہانے بہانے سے ان سے اگلوانے کی کوشش میں ہے کہ بیٹوں کے لئے وہ کس قسم کی بہویں تلاش کرنا چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں دیکھا صاحب میں نہ کہتی تھی امی باز نہیں آئیں گی تم چلو ذرا میرے ساتھ وہ جوز سے اٹھی مگر میں نے ہاتھ کنج کر پھر سے اسے کارپٹ پہ گرا لیا تم بھلا کیا کر لوگی وہاں جا کر بڑی امی کے مو پہ ہاتھ رکھ لوگی یا پپو کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لوگی کچھ تو کروں گی بہرحال امی کو یوں دوسروں کے آگے مزاق نہیں بننے دوں گی وہ نہیں رکھی اور مجھے تو اس کے ساتھ جانا ہی تھا کنسوئیاں لینے کے شوقین بینا بھی پیچھے پیچھے چل پڑی اے شبنم لڑکوں کے دیدھیال میں بھی ایک نظر دوڑا لیتی چچا تایا پپی کسی کی لڑکی پسند نہیں آئی بڑی امی نے رو لینا چاہی بیلہ چھپکے سے ماں سے جڑ کر بیٹھ گئی تاکہ موقع ملتے ہی کچھ فوری صدباب کر سکے اپنی دھیان میں وہ غور نہ کر سکیں کہ بڑوں کی محفل میں آنے سے حد درجہ گریز رکھنے والی یہ آدم بیزار بیٹی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے شیری بابی سسرال کا کیا پوچھتی ہیں برادری خاصی بڑی صحیح لیکن نفاقت کے بعد آپ تو جانتی ہیں کہ ان کے پھیلے ہوئے کاروبار کی وجہ سے میں ساؤت افریقہ چھوڑ کر پاکستان نہ آسکی اس لئے رشتے کے بھائی بہنوں سے اتنا میل ملاپ رہا نہیں اور نہ ہی اب نئے سرے سے قائم کرنے کی تمنہ ہے اور جو سگے بہن بھائی ہیں رفاقت کے تو خیر ان سے تو خون کا رشتہ ہے میرے بچوں کا اسی لئے یہاں لے کر آتی ہوں لیکن نئے رشتے جوڑنے کا کوئی امکان نہیں میرے سسرال میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں دونوں نندوں کی ایک ایک بیٹی تھی سالوں پہلے بیا کر فارغ ہو چکی اور رفاقت کے بڑے بھائی صاحب کے تو خیر چونگے کا ایک ہی بیٹا ہے بس بس ایک ہی بیٹی بھی کوئی نہیں بڑی امی رشت کو حسد کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر عجیب حسد برے لہجے میں پوچھ بیٹھی ہاں ایک ہی بیٹا ہے پروفیسر ہے اس کی ماں تو خود کب سے بہت علاشتی پھر رہی ہے میرے پاس بھی فون آیا تھا کہ وہاں ساؤت افریقہ میں کوئی ہو تو بتاؤں اب بلا ہوتی تو میں اتنی دور کیوں آتی ہاں رشتے تیہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے چاہے بیٹے کا ہو چاہے بیٹیوں کا بڑی امی نے سر دا پری بیلا کو بیچینی سے محسوس ہوئی اس سے پہلے کہ بڑی امی مزید کچھ کہہ کر اس کو اور جسٹ اپ کر دی سیما اور ہمنا کی خوشی سے برپور شخوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا رابعہ آنٹی کے چہرے پہ مسکراہت کل گئی شاید ماں کو فضا میں ہی اپنے لڑلے کے آنے کی خبر مہک بن کر مل گئی تھی اتی بھئیہ آگئے خیر سے میرا شہزادہ آگئے بڑی امی کے چہرے پہ پھیلا ملال اور حسرت بھی آنن فانن غائب ہو گئی پھر کتنی ہی دیر تک سب کی توجہ کا مرکز اتا ہی رہا بمائش ابنم پپو کے انہیں بھی اپنے میں کے کہیے ایک لوتا وارث بڑا بھایا تھا بڑی امی کو ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ سبزیوں اور ڈالوں کو دیکھ کر عشق کھانے والا ان کا چٹورہ بتیچہ میں اس کے کھانے کیسے زہر مار کرتا ہوگا آئے ہائے اتا سمو نکل آیا ہے میرے چاند کا اور اتا سمو سن کر میری تو حسی ہی چھوٹ گئی بیبا بچہ بن کر بیٹھے آتا نے مجھے گھور کر دیکھا ہائے اللہ بڑی امی ایسے تو مت کہیں آپ کے لڑو پیڑے کے چہرے کے دولو ارز پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہاں تو ٹھیک ہے جو بھی کھاتا ہوں نظر تو آتا ہے تمہاری طرح نہیں کہ مو چوہی اور ڈیٹھ گئی مو چوہے جیسا اور پیٹھ گئے جیسا واہ جی واہ ہمارے انگے بھونگے آتی کہ تو بڑے پر پرزے نکل آئے رسال پور جاتے ہی اب تو پٹر پٹر جواب دیے جا رہے ہیں اور وہ بھی صاحب بی بی کو جیسے سامنے پاتی ہی تمہاری ککی بن جایا کرتی تھی شاداب نے خواہ مخواہ کی بزرگانہ شفقت دکھاتے ہوئے اس کے بکرے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر مزید بگاڑ پیدا کیا ہاں جی اب تو موصوف مرد مجاہد ہیں اتنی حمد تو پیدا ہو گئی ہوگی بیلا نے میگزین کی اوٹ سے جملہ پھینکا اتا اللہ میگزین کے سرورک پر دہری لمبی لمبی انگلیوں اور ذرا اوپر سے جھانگتی گنی گنگریالی لٹوں کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گیا نہیں ابھی اتنی حمد نہیں ہوئی وہ پڑ بڑھاتے ہوئے بظاہر کیٹی کی گوت میں کھولی آلبم کی طرف متوجہ ہو گیا بعد میں رات کو لون میں واق کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کیا شبنہ پوپو کے آنے کا مقصد وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اب میں کیا جانوں تم کیا سمجھ بیٹھے ہو میں ذرا آگے ٹھیلتے ہوئے صداقت اور شجاعت کے خیال سے بہت آہستہ آواز میں کہا یہی کہ وہ پتھراو کرنے آئی ہیں پتھراو ہاں ایک آدھ بیری ہو تو آنگن میں کنکری آتی ہے اور جہاں بیریوں کا جنگل کھڑا ہو وہاں تو پتھراو ہی ہوگا نا ہاں پہنچے تو تمہارے خیال کے گوڑے بھی ٹھیک ہی جگہ ہیں تمہاری یہ فضول عادت نہیں گئی سیدھے سادھے جملے کے الفاظ آگے پیچھے کر کہ عجیب پہلی سا کر دیتی ہو بات کا مطلب سمجھنے میں ہی کتنی دیر لگ جاتی ہے وہ ٹوکے بغیر نہ رہ سکا سیدھی طرح کہو کہ تمہارے خیال کے گوڑے ٹھیک جگہ پہنچے ہیں بات سمجھ میں آگئی ہے نا تو پھر اتنا گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے اور کسی کو تو اتراز نہیں ایک وہ بیلہ ہے اور ایک تم ہو میری بات کاٹ کر وہ جلدی سے بولا ذرا پھر سے کہو ایک بیلہ ہے اور ایک میں کیا کیا مطلب میں کچھ بھی نہ سمجھی اور پیچھے سے سیمہ آتا کا بازو کھینج کا دوسری طرف لے گئی وہ مجھے سمجھا بھی نہیں سکا صحاب تم ٹھیک کہتی تھی رات کو فرنی کے پیالوں کو انگلیوں سے چاٹتے ہوئے بیلہ نے زور زور سے سر ہلا کر رائے دی آج بیلہ روزہ تھا اور حضب روایت پہلی افتاری خاصی پر احتمام تھی اور کچھ مہمانوں کے خیال سے اور بھی رونک تھی ڈائننگ ٹیبل پہ اتنا پیٹ بھر گیا تھا کہ سویڈیش کی گنجائش ہی نہ رہی تھی اب تراویہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ چائے کا دور چلا تو میں اپنے بیلہ کے اور کشف کے حصے کی فرنی اٹھا لائی تم بالکل صحیح کہہ رہی تھی میں فضول میں تم لوگوں کو ہدایتیں دے دے کر گھپ رہی تھی واقعی بس منظر میں رکھی گئی چیز زیادہ نمائیہ ہوتی ہے صداقت صاحب بھی لٹو ہوئے تو لیلہ اپی پہ جنہوں نے شاید انہیں ایک نظر بھر کے بھی نہ دیکھا ہوگا وہ تو یہ بھی نہ جانتی ہوں گی کہ پپو کے ساتھ آنے والے ان کے بیٹے تین ہیں یا دو ان کے نام کیا ہیں اور اگر نام جانتی ہوں گی تو یہ پتہ نہ ہوگا کہ صداقت علی کون ہے اور شرافت علی کون شرافت نہیں شجاعت کشف نے تصیح کی وہی وہی وہ بندوزہ ہوئی ٹو کے جانے پر ہاں تمہیں کہہ رہی تھی جنہیں اتنے سالوں سے امی اور ابو انچ پرابر نہ ہلا سکے تو یہ ساتھ سمندر پار سے آنے والے پردیسی کی بساتھ ہی کیا پہلی بات تو یہ کہ تم یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ صداقت علی نے واقعی دل ٹھہرا لیا ہے یا پھر صرف نظر جمائی ہے میرا مطلب ہے یہ صرف پسندیدگی بھی تو ہو سکتی ہے ظاہر ہے ان کی والدہ انہیں لکھا پڑھا کر ہی لائی ہوگی اسی نیت سے وہ ہر لڑکی کو جھانچتے ہوں گے یہ بات تو تیہ ہے کہ لیلہ آپی کو انکار ہی کرنا ہے میں نے ماہرانہ تجزیہ پیش کیا ظاہر ہے وہ اپنا سالوں پرانا ریکارڈ تو نہیں توڑیں گی وہ توڑنا بھی نہیں چاہیے کوئی تو ہو اس سسٹم سے بغاوت کرنے والا اسی لئے تو لیلہ آپی میرا آئیڈیل ہے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر ارادہ مضبوط اور نیت نیک ہو تو چودری ہاؤ جیسے روایتوں اور ذابتوں میں جکڑے گھر میں رہ کر بھی کوئی لڑکی اپنا آپ منوا سکتی ہے اس گھر میں کوئی میسیس چودری ہے تو کوئی ڈاٹر آف فلاں فلاں چودری صرف وہی ہیں جنہیں ان کے اپنے نام سے بھی دنیا جانتی اور پہچانتی ہے ڈاکٹر گل لیلہ چودری کی چودری کی نیم پلیٹ دادا ابو اور بڑے پاپا کے ناموں سے ذرا علق ہی صحیح مگر اس کوٹی کے باہر آویزہ تو ہے اس نے اگبی حصے میں بنے آپی کے اس کلینک کا حوالہ دیا جہاں شام کو وہ عورتیں اور بچوں کا مفت علاج کرتی تھی لیکن اس سارے معاملے کا شادی سے کیا تعلق کشف نے نکتہ اٹھایا بہت سے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور بیورو کریٹ لیڈیز میرڈ ہیں میرا نئی خیال کہ شادی کسی بھی طرح کسی عورت کے کیریئر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے ہاں بس عورت میں اتنے گرٹس ہونے چاہیے کہ وہ میرڈ لائف اور پروفیسرنل لائف کو بیلنس رکھ سکے جو یہ نہیں کر پاتی وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی ہیں کشف کی رائے سے میں بھی پوری طرح متفق تھی جب ایک مرد پوری طرح اپنی بیوی پہ حاوی ہو جاتا ہے اس کی ہر پسند نہ پسند پہ اثر انداز ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری عورت اپنی پروفیسرنل لائف اور ڈریمز کو کیسے اس کے اثر سے بچا سکتی ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی بات یہ ہے گل بیلہ صاحبہ کہ آپ کو ڈائی کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے بالوں والی کالے ہونٹوں میں دبے سیکریٹ کے کش لگانے والی اور چھوٹے چھوٹے بلاوزوں کے ساتھ باریک باریک سانیاں پہنے والی سوشل ورکر لیڈیز کی طرح بیچاری عورت بیچاری عورت کہنے کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے بلکل غلط وہ میرے سچ کتاب نہ لاسکی اور بپر کر چلا اٹھی میں عورت کے ساتھ لگے اس دمچلے بیچاری ہی کہ تو خلاف ہوں یا تو اس کے نام کے آگے مسس لگا ہوگا اور اگر نہ ہو تو از خود بیچاری کا اضافہ کر دیا جاتا ہے ایسے میں لیلہ آپی کی مثال ہمارے لئے قابل تکلید ہے انہوں نے نہ خود کو بیچاری کہلانے دیا نہ ہی مسس ہونے کا سہارا لیا آج ان کا سوسائٹی میں مقام ہے اپنی ایک جگہ ہے ایک محفوظ سٹیٹس ہے گھر میں بھی انہیں نمائی حیثیت حاصل ہے ہاں لیکن میرے خیال میں تو وہ بیچاری ہی ہے اور یہ جو بڑی امی بڑے ابو ان کے ہر رشتے پہ انکار کو آرام سے پی جاتے ہیں اور دل ہی دل میں ان کی بڑتی عمر اور اس سے بھی بڑتی ہر درمی پہ فکر مند ہونے کے باوجود ان سے زبردستی کرنے سے ہچکچاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے قابل ڈاکٹر اور سرجن ہونے سے مرعوب ہیں اس کی وجہ وہ احساس جرم اور پیشمانی ہیں جو انہیں بیٹی کو بے آباد دے کر ستاتا ہے انہیں اس حد تک پتھر کرنے کے ذمہ دار وہ خود ہیں ورنہ یہ وہی آپی ہیں ان کے آنکھوں میں بھی خواب کروٹیں بدلتے ہیں ان کے لب بھی کسی کی صدا کے جواب میں کھل اٹھتے تھے ان دونوں کی بحث نے کچھ اس طرح طول کھنچتے ہوئے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا کہ کئی سالوں سے کسی مقدس راز کی طرح سینے میں چھپائی یہ حقیقت میں جوش بیان میں آیا کر بیٹھی اور اب وہ دونوں مجھ سے پوری تفصیل سنے بغیر تو میری جان نہیں چھوڑنے والی تھی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپی نے ایف ایس سی میں پوزیشن لینے کے بعد کینگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن لیا تھا ابھی وہ ایم بی بی ایس کے فرس ٹیئر میں ہی تھی کہ فائنل ایئر کے عمر رحمان سے ایک خوبصورت سے رشتے میں بند گئی بندہ شریف تھا اور ضائع ہے کہ مخلص بھی اس لئے سیدھے صبح اپنے ماں باپ کو چودری ہاؤس رشتہ دے کر بیچ دیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دادہ کی وفات ہو جانے کے بعد دادو ان کے وضع کردہ اصولوں کے بارے میں پہلے سے بڑھ کر اٹل اور حساس ہو چکی تھی عمر رحمان سرائی کی بولنے والے ملتانی گرانے سے تعلق رکھتا تھا مجھے یاد نہیں کہ وہ کس ذات برادری سے تعلق رکھتا تھا لیکن دادو کے بقول اس ذات کے لوگوں کا قدیم پیشہ چارپائی بننا اور چھوڑی چاکو تیز کرنا تھا اس بھلے سے عمر رحمان کے باپ دادا زمیندار ہوں انہیں کیا وہ تو چاکو چھوڑی تیز کرنے والے اور گلی محلوں میں گونگ گونگ کر منجی کسوالوں کی صدائیں دینے کی شہرت رکھنے والے خاندان میں بیٹی دینے پہ تیار نہ تھی لیکن دادو نے ان کی ساتھ پوچھتے کیسے کنگالی کشف نے سوال کیا ارے یہ پرانے زمانے کے لوگ ایک ہی علم تو حاصل کرتے تھے دوسروں کے حضب نصب اور شجرہ کا حساب کتاب یاد رکھنا ان کا محبوب مشکلہ ہوتا ہے بیلا جل کر بھولی اور پھر ضروری نہیں کہ یہ سب سچ ہی ہو کچھ باتیں یوں ہی مشہور ہو جاتی ہیں لیکن لوگ ان پہ اندہ یقین کرنے لگتے ہیں یہی حال دادو کا تھا وہ کہتی تھی کہ شیخ برادری حد درجہ کنجوس ہوتی ہے عورتوں پہ پیسہ خرچ کرنے کی رویدار نہیں اس لئے وہاں بیٹی دینے کا مطلب ہے اس سے فاکو مارنا اور ایک ایک چیز کے لئے ترسانا میری بات کی تدید کشف نے فوراں کی خیر یہ تو غلط ہے میری دوست روشانے کو تو جانتی ہوگی تم وہ بھی شیخ رانے سے ہے اللہ کیا بتاؤں کس حد تک فضول خرچ ہے ساری فیملی خود پہ تو لاکوں خرچ کرتے ہی ہیں ست کا خیرات میں بھی کروڑوں وقف کر رکھا ہے پچھلے سال گئی تھی میں اس کے بتیجوں کے حقیقے پر ایک ایک عورت کئی کئی کلو سونا لادے ہوئی تھی دس توڑیشز تھی دینر میں اور ایمان سے کیا شاندار فنکشن تھا اس لحاظ سے تو ہم کنجوس ہوئے کسی کی بردے پہ کبھی ایک پونٹ کا کیک تک نہیں کٹا وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بات میں حقیقت ہو یا نہ ہو اگر شہرت ہو جائے تو سب ہی یقین کرنے لگتے ہیں اسی طرح دادو اپنے موقف پہ سختی سے قائم تھی کہ بے شک عمر رحمان کی فیملی شادمان میں رہتی ہے بے شک اس کی بہنیں کالج میں پڑتی ہیں بے شک اس کے والد نے زمینداری ترک کر کے روڈ پہ الیکٹرونکس کا بزنس شروع کر رکھا ہے لیکن اگر وہ ملتانی ہے تو پھر ضرور اس کے ابباؤ اجتاد چارپائیاں بنتے اور پیوڈیاں ٹھونگتے ہوں گے اور اگر اس کی ماں سرائکی بولتی ہے تو ضرور لڑاکہ اور حجت بھی ہوگی اس لئے وہاں ہرگز ہرگز اپنی پوتی نہیں دینی کمال ہے بیٹوں کے لئے تو ایسے سخت اصول نہیں تھے بڑی بہو افغانی دوسری فرانسیسی چھوٹی والی اردو سپیکنگ فیملی سے یاد ہے نا کبھی کبھی دادو جب پنجابی بولنے کے لئے ترس جایا کرتی تھی تو یہ کہہ کر دل کی بڑاز نکالتی کہ قسمت نے بھی کیا بانت بانت کی بولیاں بولنے والی بہویں ان کے سرمندی ہیں کسی کے مذکر مہنس کی سمجھ نہیں آتی تو کسی کی فراتے بڑتی روان اور شستہ اور دوسر سے گزر جاتی ہے یہی تو دھرے میار ہیں ہماری سوسائٹی کے گھر میں آنے والیوں سے ایجسمنٹ کی توقع رکھی جاتی ہے لیکن اپنی بیٹیوں کو کسی بھی متوقع پریشانی سے بچانے کے لئے ہمارے بزرگ شدید جذباتی سوچ رکھتے ہیں چاہیے بیٹی اسے فیس کرنے پر دل و جان سے تیار ہی کیوں نہ ہو بیلا نے گفتگو کا رکھ پر سے آپی کی طرف موڑا ویسے یار دادوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپی کی پسند بھی اس میں شامل ہے ہاں اور اصل مسئیبت ہی تب شروع ہوئی عمر رحمان کی والدہ کو صاف انکار ہونے کے بعد آپی نے ہی رکھے آپی کے ذریعے بڑی امی تک بات پہنچائی دادوں کو علم ہوا تو جیسے توفان آ گیا اسی دن وہ خاتون دوبارہ رشتہ لیے چلی آئیں اور اس دن دادوں نے غیز و غزب میں گھر آئے مہمان کا لحاظ تک نہ کیا میں نے بتایا تو کشف چپ نہ رہ سکی ایک بات تو بتاؤ تمہیں اتنی تفصیلات کا علم کیسے ہے اگر تمہاری جگہ بینہ یہ سب بیان کر رہی ہوتی تو بات حسم بھی ہوتی ہے اسے شروعی سے کنسوئیاں لینے کی عادت ہے تم نے اتنے ڈکے چپے معاملے کی تفصیلات کہاں سے چھرائی ہم نے تو اتنے سالوں سے کبھی ہلکا سا تذکرہ بھی نہیں سنا بس اتفاق کی بات ہے یاد ہے جب تم کیٹی اور اتا آنٹی کے ساتھ پیریس گئے تھے اپنے گرینڈ پاسے ملنے اور بیلا بینہ دونوں اپنے ماموں کے پاس جیرے اسماعیل خان گئی ہوئی تھی گرمیوں کی طویل لمبی دوپہریں تھی اور تحتیلات میں اکیلے رہنے کی بوریت میں اکثر رخیہ آپی کے کمرے میں گلچاتی اور ان کے ڈائچسٹ چاٹا کرتی وہ اندر آتی تو جلدی سے سوتی بن جاتی کیونکہ انہیں بچیوں کا افثان ناول پڑھنا پسند نہیں تھا ایسے ہی ایک دوپیر میں دیوار کی طرف کروٹ لیے ایک رومنٹک سا افثانہ پڑھ رہی تھی کہ دروازے پہ آہٹ ہونے پر جلدی سے رسالے والا ہاتھ نیچے کر کے پلنگ کے نیچے چھپا لیا اور آنکھیں میچ لی رخے آپی روتی ہوئی لیلہ آپی کو گسیٹ کر اندر لا رہی تھی کھلے دروازے سے زور زور سے بولتی دادو کی غزبناک آواز آئی کسی نے زور سے دروازہ بند گیا تو یہ شور تھما پاگل ہوئی ہو لیلہ اس وقت دادو کے آگے کھڑا ہونا آپ اپنی شامت بلوانے کے مترادے فیر کہ آپی کی آواز آئی جواب میں آپی کی سسکیوں بری فریاد لیکن رخے ذرا دیکھو تو دادو کیا کچھ کہہ رہی ہیں عمر کی امی کو اتنی تضلیل برے علکبات اور اتنی بیزتی اوف کوئی انہیں روکتا کیوں نہیں کون روک سکتا ہے امی وہ بیچاری تو خود لپیٹ میں آئی ہوئی ہے صبح سے متواتر انہیں بیٹیاں پیدا کرنے اور پھر ان کی غلط تربیت کرنے کے تانے مل رہے ہیں رہے ابو تو ویسے تھے نہیں جیسے دادا کی وفات کے بعد دادو نے انہیں بنا دیا ہے یہ کہہ کہہ کر کہ اب دادا کے بعد وہی چودری ہاؤس کی روایتوں اور رواجوں کے امین ہیں وہ بیٹی کی محبت میں ماں سے نفرمانی کرنے کی حیمت نہیں کر سکتے ہاں بڑے پاپا یا چاچو ہوتے تو شاید کچھ بات بنتی بے شک انکار کر دیں لیکن مجھ پہ عمر پہ اور ہمارے مخلص سے معصوم جذبے پہ اتنے گناونے الزام تو نہ لگائیں اس شریف عورت کے سات نسلوں کے پرخچے تو نہ اڑائیں جو ایک پار صاف انکار کے باوجود صرف بیٹے کی خوشی کو مددن سر رکھتے ہوئے بارہ یہاں ظلیل ہونے چلی آئی ہیں فکر مت کرو وہ جا چکی ہیں دادو تو یوں ہی اب کئی گھنٹے بولتی رہیں گی کاش رابی آنٹی ہوتی یا پھر بڑے پاپا تو اتنی بدمز کی پیدا نہ ہوتی بات سلیکے سے بھی تو ختم کی جا سکتی تھی خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا بہت برا ہوا ہے بہت برا اتنا برا کہ تم میں سے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا معاملے کی سنگینی کا اندازہ امی ابو اور دادو کو رفتہ رفتہ ہوگا ان لوگوں نے مجھ سے میری خوشی مانگ لی ہوتی تو میں ماں باپ کی مرضی پہ خود کو قربان کر دیتی خوشی خوشی اپنے آنکھوں کے پہلے خواب کو توڑ دیتی لیکن جس بے دردی سے اس خواب کو نوچا گیا جس گندے طریقے سے میری محبت کو بدنام کیا گیا ہے اور جس ظلمانہ طریقے سے ایک شریف انسان کی بیزتی کی گئی ہے جس طرح میری ماں کی تربیت کو گالیاں دی گئی ہیں اور میری تعلیم پہ چار حرف پیجے گئے ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی بھول جاؤ لیلہ یہی بہتر ہے تم اور کر بھی کیا سکتی ہو کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتی ہوں اور کچھ نہیں تو دادو کے بے بنیاد گندے الزمات کو سچ بھی ثابت کر کے دکھا سکتی ہوں لیکن میں ایسا کروں گی نہیں نہ تو ان کے کہنے سے میری ماں کی تربیت کے رنگ ہلکے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی عمر رحمان کوئی ایسا نیچ انسان ہے جو بیزتی کے بدلے بیزتی کرے میں کچھ نہیں کروں گی صرف ابو اور امی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ تسلیم کرنے پہ مجبور کروں گی کہ وہ غلط ہیں انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا میں اور کچھ نہیں تو انہیں یہ احساس ضرور دلاؤں گی کہ خاندان اور بزرگوں سے عقیدت اپنی جگہ لیکن ان کی اولاد کا بھی ان کی زندگیوں پہ کوئی نہ کوئی حق ضرور ہوتا ہے اولاد کے دل کا خون کر کے ماں کے قدموں میں رکھنے کا شرف حاصل کرنا جنت کا شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے میں نے سالوں پہلے اپنے دل و دماغ میں نقش ہونے والے گل لیلہ آپی کے پورزم جملے منوان دورا دیئے اپنی کم عمری کے باوجود ان کے دل کی تمام حسرتیں میں نے شدت سے محسوس کی تھی اس وقت میں جس کیفیت سے گزری اس وقت کشف اور بیلا بھی اسی احساس کے زیر اثر تھی لیکن بیلا شاید کچھ اور بھی سوچ رہی تھی شاید اسے اپنے آئیڈیل کے ٹوٹنے کا ملال تھا اتنے سال ہو گئے برخوردار تمہیں شیو نہ کرنا آئی چاچو کی آواز پیتے اس تیس قدموں سے سڑھیاں پھلانکر نیچے اترتا اتر ڈیلا پڑ گیا وہ چاچو یہ تو بس وہ زخموں سے چور چور چہرہ سہلا کر رہ گیا صداقت اور شجاعت کو لاہور تو گمہ پھرالاو یوں تو میں بھی فارغ ہوں لیکن تمہاری کمپنی میں یہ دونوں زیادہ اچھا فیل کریں گے چلیں چاچو آپ نے یہ تسلیم تو کیا کہ آپ بزرگ ہو چکے ہیں ایسی بات بھی نہیں اب کیا کیا جا سکتا ہے جو قسمت میں تم جیسے جوان جہان لڑکوں کا ماما چاچا بنا دیا ہے میں اسی لئے تو تم لوگوں کے ساتھ باہر نکلنے سے پرہیز کرتا ہوں میری اچھی بلی پرسنیلٹی کا امیج خراب کر دیتے ہو چاچو چاچو کہہ کر اور اب یہ ماموں کہنے والوں کا اضافہ بھی ہو گیا ہے وہ شگفتگی سے کہہ کر صداقت اور شجاعت کو عطا اللہ کے ساتھ آؤٹن کے لئے نکلنے کی تاقید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے چلو یار اسی بہانے ہم بھی عرصے بعد لاہور کو ذرا تفصیلی دیکھ لیں تمہیں تو لاہور بہت یاد آتا ہوگا وہاں جا کر کیا نام ہے اس جگہ کا سنا ہے چھوٹا سا قصبہ نمہ شہر ہے ہاں مگر بہت خوبصورت اور پرفضہ اور وہاں میری روٹین اتنی ٹف ہے کہ کسی کو یاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں کچھ یادیں بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں آپ کرو نہ کرو وہ خود ہی ہر وقت سر پہ سوار رہتی ہیں ورد چجاعت اتنی جلدی آتا کی بے ربط گفتگو کا عادی کیسے ہو سکتا تھا میرا مطلب ہے وہاں رہ کر تو زیادہ احساس نہیں ہوتا لیکن دو چھوٹیاں بھی گر گزار لوں تو اگلہ سارا دن ہی لاہور سے بچ کر رہنا یہ بڑی جلدی اپنا عادی بنا لیتا ہے اس نے ورننگ دی اور پھر اچانک میری طرف مڑا میں قریب ہی ڈائننگ ٹیبل کی صفائی کر رہی تھی تمہیں کیا روزہ بہت لگ رہا ہے بڑی چپ چاپ ہو ویسے ہی بس نیند آ رہی ہے میں نے ٹالا آپ لوگ سہری پہ اتنا احتمام کرتے ہیں ضرور کئی گھنٹے پہلے جا کر تیاری شروع کرتی ہوں گی پلیز آپ اتنا تکلف مت کیجئے بہت شرمندگی ہوتی ہے آپ کو بے آرام دیکھ کر صداقت علی جو خاموشی سے سین این پر نیوز دیکھ رہے تھے سنجید کی سے کہنے لگے جی ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یقین کیجئے ہم وہاں بریڈ جیم اور چیز کے ساتھ کھا کر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن یہ پاکستان ہے میرے بھائی یہاں ہی توئیت سہری بھی منائی جاتی ہے افتاری کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آتا نے کہا جی یہ بالکل درست ہے ہم لوگ واقعی روزوں کو احتمام سے رکھتے ہیں نہ کہ سر سے بوجھ کی طرح اتارتے ہیں اور مہمان نوازی میں جو لطف ہے اس سے تو آپ ہمیں محروم کرنے کے بالکل بھی کوشش مت کیجئے گا فضیلہ آنٹی نے اندر آتے ہوئے کہا اور میری مشکل آسان کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کا روح کیسے موڑوں میری ڈسٹرمنس کی وجہ لیلہ پی تھی صبح معمول کے مطابق ان سے سامنا ہوا ان کا راز یوں افشا کر دینے پہ میں دل ہی دل میں ان سے شرمندہ تھی اور نظر نہیں ملا پا رہی تھی حالانکہ وہ تو یہ بھی نا جانتی تھی کہ ان کے ماضی کے اس راہ سے ہم چھوٹوں میں بھی کوئی واقف ہے پھر بھی اندر ہی اندر میں خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ یوں ہی بات سے بات نکلنے میں میں کیا کچھ کھول گئی کچھ ہی دیر بعد میری توجہ بڑھ گئی اور اس کی وجہ گھر میں ہونے والی وہ میٹنگ تھی جس میں تقریباً تمام ہی بڑے شریک تھی جیسے ہی عطا ان دونوں کو لے کر آوٹنگ پہ نکلا آپی ہسپٹل صداری کیٹی سیما اور ہمنہ اسکول اور کالیش آداب اور کشف دونوں ایگزیمز کی تیاری گھر بیٹھ کر کر رہی تھی جبکہ میں نے اور بیلا نے شوکیا چھٹی ماری تھی صرف رحمہ تھی جو کلاسز لینے گئی تھی ایسے میں تجسس کی ماری بینا نے آ کر ہماری سونی کی تیاری پہ پانی پھیر دیا پتہ ہے کیا ہوا اس نے کہا اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا خود ہی بول پڑی شبنم پپو نے صداقت علی کے لئے گل لیلہ آپی کا ہاتھ مانگا ہے وہ تو صاف لگ رہا تھا کل یا پرسو ایسا تو ہونا ہی تھا میں نے جمعائی روکی لیکن ابو اور امی دونوں نے فورا انکار کر دیا وہ بھی ہونا ہی تھا ایسا تو کب سے ہوتا آ رہا ہے نہ جانے یہ لیلہ آپی ایسا کر کے کسے سزا دے رہی ہیں خود کو یا ایک منٹ ایک منٹ کچھ خیال آنے پہ میں بیلا کی بات کارٹے ہوئے اٹھ بیٹھی یہ فورا انکار میری سمجھ میں نہیں آیا اس سے پہلے ہر قابل ذکر رشتے پر بڑے ابو اور بڑی امی امی کو قائل کرنے اور منانے کی یہ کوشش ضرور کرتے تھے چاہے ناکام ہی ہو پھر آخر شبنم پوپو کے رشتے میں ایسی کیا قابل اعتراض بات ہے جو فورا انکار ہو گیا یہی تو آپ بھلا پوچھو کیوں وہ ہم سب کا مو تکنے لگی جبکہ دل ہی دل میں وجہ جاننے کے لیے بیتاب ہوتے ہوئے بھی ہم نے پوچھنے سے پرہیز کیا اس سے زیادہ انتظار نہ ہوا تو خود ہی بتانے لگی دراصل پوپو کا انداز بہت عجیب ستا زبان سے تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ان کی مرضی نہیں ہے بلکہ بار بار جتا ضرور رہی تھی کہ یہ صداقت کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ کہ گل لیلہ اپنی بچی ہے اور انہیں بہت عزیز بھی پھر کیا ہوا اگر صداقت سے دین چار سال بڑی ہے تو وغیرہ وغیرہ یعنی انہیں آپی اور اپنے بیٹے کے درمیان موجود عمر کے فرق پر اعتراض ہے جو چار سال کا ہرگز نہیں محض دیر دو سال کا ہے جسے وہ خواہ مخواہ لمبا کھینچ رہی تھی ابو نے ان کی بے دلی بامتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور انکار کے بعد جو ان کے چہرے پہ اتمنان آیا اس سے صاف ظاہر ہو گیا وہ صرف بیٹے کے کہنے پہ مجبور ہوئی تھی چلو خز کم جہاں پاک بیلا نے ہاتھ جھاڑے اور پھر سے تکیب پہ سر رکھ لیا ابو تو ابو اور چاچو کو اپنی بہن کے اصلیت کا پتہ چل گیا ابھی کہاں بینا نے بھومیں اچ گئی ابو اور بڑے پاپا کے خیال میں پوپو ٹھیک ہی سوچ رہی تھی عمر کا ذرا سا فرق بھی کچھ عرصے بعد خاصا نمائع ہونے لگتا ہے کسی نے اس بات کو ذرا بھی مائل نہیں کیا اس لئے تو پوپو کی حمد اتنی بڑی کہ انہوں نے فوراں ہی بھلا بتاؤ انہوں نے کیا کیا اس نے تجسس کی لہر دوڑانے کی ناکام سی کوشش کی ہم کیا بتائیں پردے کے پیچھے تم چھپی کھڑی تھی نہ کہ ہم بیلا نے چھڑ کر کہا چل چل کب میں پردے کے پیچھے چھپی تھی میں تو لون میں کھلنے والی کھڑکی کے پیچھے اچھا پوچھو بھی کہ کیا ہوا اگر ہم نہ پوچھیں گے تو کیا آپ نہیں بتائیں گی بینا ڈیر شاداب نے اتمنان سے مسکراتے ہوئے پوچھا ہار مان کے وہ بتانے لگی شبنم پوپو نے انکار کے بعد صداقت کا رشتہ ایک اور بتیجی کے لئے ڈال دیا ہے اب کہ اس نے واقعے کلبلی مچا دی شاداب کشف دونوں سنبھل کر بیٹھ گئی تو گویا انہوں نے باز ہرگز نہیں آنا چودری ہاؤس ہی سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے پیلہ تل ملا کر بولی تو یہ تو ان کی محبت ہے کہ اتنے بڑے کاروبار جائدات اور لائک فائک بیٹوں کے ہوتے ہوئے وہ بائیوں کا بوجھ ہلکہ کر دیئی ہیں انہیں ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا ہے لیکن انہوں نے اپنوں کو ترجیح دی بینہ خاصی متاثر تھی تم تو صدا خود ترسی کا شکار رہی ہو اس سے چھوٹی بہن کی طرف سے تانہ ملا اب تو تم سب پوچھو گی بھی تو میں ہرگز نہیں بتاؤں گی کہ اب شبنم پوپو نے کس کا نام لیا ہے ہاتھ پیر جوڑو گی تو تب سوچا جائے گا وہ اٹھ گئی ارے جاؤ مو دھو رکھو ہاتھ پیر جوڑیں گے ہم شاداب نے پیچھے سے آواز لگائی ایسے ہی ترسے بیٹھے ہیں نا نام جاننے کے لئے اور اگر جاننا ہی ہوگا تو پردے کے پیچھے چھپنا کھرکی کی اوٹ سے سننا ہمیں بھی آتا ہے لیکن ہم اپنی یہ صلاحیتیں صرف وقت پڑھنے پہ استعمال کرتے ہیں میں نے بینارہ لگایا اور اسی وقت سے شاداب نے میری ڈیوٹی لگا دی گھر میں ہونے والی تمام تر تازہ ترین کاروائیوں کی رپورٹ لانے کی اور سو اتفاق کے جب سے میں نے بزرگانہ میٹنگز کی خیر خبر رکھنا شروع کی تب سے ہی یہ کے بعد دیگرے گھر میں اتنی تیزی سے نت نئے واقعات رونما ہونے لگے کہ میں خود حیران رہ گئی روز ایک نئی خبر اور انکشاف لیے میں ان چاروں کی روبرو ہوتی اگلے دن میں نے بڑی امی کو فضیلہ آنٹی کے ساتھ سر جوڑے فکرمندی سے کچھ مشورہ کرتے دیکھا تو ٹہلتے ہوئے نامحسوس طریقے سے ان کے پیچھے لگے فش کوریم کے پاس چلی گئی اور اس میں فش فورڈ ڈالتے ہوئے کان ان کی سمت لگا لیے میں جانا چاہتی تھی کہ اب صداقت علی صاحب کی سنجید کی بھینٹ کس کو چڑھایا جا رہا ہے لیکن اس وقت موضوع گفتگی ہی اور تھا بڑی امی رخیابی کی ان کی سسرال سے ناچاکی کی تذکرے بیان کر رہی تھی وہ تو شکر ہے سفدر ماں بہنوئی کی الٹی سیدھی پٹیوں میں نہیں آتا ورنہ رخیاب اتاتی ہیں ان کا تو بس نہیں چلتا بیٹے کو بیوی کے پاس ایک منڈ نہ بیٹھنے دے نہ جانے کچھ عورتیں اتنی تسلط پسند کیوں ہوتی ہیں ساری عمر وہ یہ حقیقت تسلیم کرنے سے گبراتی ہیں کہ ان کا بیٹا کسی کشور ہونے کے ناتے کچھ اور فرائز بھی رکھتا ہے آنٹی نے افسوس سے سر ہلایا لیکن رخی نے یہ تو بتایا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلا میں نے بتایا تو ہے کہ سفدر سمجھدار لڑکا ہے گھر میں ہونے والی روز روز کی تلخیوں سے تنگ آ کر اس نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ رخے بتا رہی تھی کہ سفدر کا ارادہ پاکستان سیٹل ہونے کا ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ کیوں اتنی فکر مند ہیں ارے فکر کیسے نہ کروں اگر رخے کوئی سسرال میں رہ کر سا بچی بری سینے کا مشورہ دون تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا پردیس میں ویسے ہی لڑکیاں کے لیے ہو جاتی ہے اوپر سے ایسی فتنہ ساسنندے اور اگر اس کا الگ گھر بسانے کا سوچتی ہوں تو گلبین کی فکر لگ جاتی ہے اس کا رشتہ بھی تو اسی گھر میں تیع ہے ماں بیٹے کے رشتے کا کیا ہے بیٹا الگ گھر بسا بھی لے تو ماں ناراضی کے باوجود اس سے تعلق تو نہیں توڑے گی لیکن بہو سے ساری عمر دل صاف نہیں رکے گی خواہ مخواہ کا بیر باندھ لے گی سب سے پہلے تو یہ رشتہ ٹوٹے گا یہ تو صاف ظاہر ہے فضیلہ آنٹی نے دیمے لہچے میں کہا لیکن بھابی ایک لحاظ سے بینا کے لیے اچھا ہی ہے جب رخے جیسی سمجھدار اور معاملہ فہم لڑکی ایسی سسرال کو ہینڈل نہ کر سکی تو بینا تو پھر نہ سمجھ ہے اور مزاجن تیز بھی اس کا گزارہ بھی مشکل سے ہی ہوگا اور یہ ضروری تو نہیں کہ سفدر کی طرح محمود بھی انصاف پسند شوہر ثابت ہو ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی کوئی مسئلہت ہو ہاں بس اللہ کی مرضی کہہ کر دل کو تسلی دے رہتی ہوں تمہارے بھائی صاحب بھی بالکل وہی کہتے ہیں جو تم کہہ رہی ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو رشتہ ملنا کتنا مشکل ہے ٹوٹنا تو آسان ہے لیلہ ہے تو ماں باپ سے زد باندے اس کا غم کم نہیں کہ اب گلبین کی طرف سے جو اتمنان تھا وہ بھی غارت ہوتا دکھائی دے رہا ہے لوگوں کی بیٹیاں خاندان میں ہی کھپ جاتی ہیں ہماری تو دیکھو لڑکیاں ہی لڑکیاں امہ جی صحیح کہتی تھی بکنیوں کا ریورڈ ہے اس گھر میں دو سال منگنی رہی سارے شہر کو پتہ ہے بات ختم ہو جانے کے بعد رشتہ ملنا اور بھی مشکل ہو جائے گا مسئلہ ہی مسئلہ ہے مردی نزاکتیں کیا جانے تمہارے بھائی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ گلبین کی طرف سے فکر مند نہ ہو اور بغیر کسی ذہنی دباؤ کے وہ فیصلہ کرے جس سے وہ اور اس کی کامیاں راضی ہوں اب بتاؤ بہلا سفدر کی ماں سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی لحاظ مروت قائم رکھے یہ رشتہ تو اب ختم ہی سمجھو بڑی امی افسوس سے ہاتھ مل رہی تھی وہ پچھلے دو سال سے بینہ کی طرف سے جتنی بے فکر تھی اب ان کی فکروں میں ایک تازت ترین فکر کا اضافہ مجھے اداس کر گیا ان کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ واقعی سنگین تھا خصوصاً ان کے لئے اس بات کا احساس شاید آنٹی کو بھی تھا اس لئے بجائے کوئی صلاح دینے کہ وہ ان کے ہاتھ ہبدردی سے سہلانے لگی میں رشتہ بننے والے خوش نصیب کا نام جاننے کے لئے امید لیے یہ جاسوسی کرتی پھر رہی تھی اور ہاتھ آئی تو رشتہ ٹوٹنے کی خبر مایوس قدموں کے ساتھ پلٹ کر میں اوپر جانے کو تھی کہ اپنے پیچھے کھڑی بینہ کو دیکھ کر جہاں کی تہاں رہ گئی اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا لبو کی کپ کپ ہٹ اور آنکھوں کی جل ملاہت اتنی واضح تھی کہ اسے اپنا آپ چھپانے کے لئے الٹے قدموں لوٹنا پڑا میں دکھ سے اس سادہ سی لڑکی کے ڈھولتے قدموں کی تھکن محسوس کرنے لگی کیا بینہ محمود سے محبت کرنے لگی تھی سارا واقعہ سن کر رحمہ نے سوال کیا اس کی دگرگوں حالت سے لگ تو ایسا ہی رہا تھا میں نے قیاز ظاہر کیا ایسا لگ رہا تھا یہ کہتے ہیں ہمیشہ لفظ آگے پیچھے کر دیتی ہو بیلہ اس موقع پر بھی میرے جملے کی تصیح کرنے سے باز نہ آئی توبہ ایک تم اور ایک وہ عطا اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ یہی جملہ ایک دو دن پہلے میں نے عطا سے بھی کہا تھا اور اس نے ناجانے جواب میں ایسا کیا کہا تھا کہ ذہن اُلچ سگیا تھا نے کہا کیا تھا اور کہنے کے بعد اچانک چپسا ہو کر فرار کیوں ہو گیا تھا میں یاد کرنے لگی اصل میں اس کا اچانک بات دوری چھوڑ کر سیما کے ساتھ بیڈ منٹن کھلنے چلا جانا ہی مجھے الجا گیا تھا صاف لگ رہا تھا وہ بے اختیاری میں کچھ کہہ دینے کے بعد چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی اس حرکت نے میرے ذہن سے وہ بات بھی نکال دی اور اب بیلہ کے یاد دلانے پہ میں پھر ذہن پر زور دینے لگی محبت وحبت اس بے وقوف لڑکی کو کیا ہونی ہے اسے صرف یہ دکھ ہے کہ اب وہ منگنی شدہ نہیں رہے گی شاداب نے نتیجہ نکالا کسی حد تک تم ٹھیک ہو بیلہ نے تائید کی وہ اس معاملے کو ویسے ہی لے رہی ہے جیسے امی اسے بھی بار ٹوٹنے کی بدنامی زمانے کے سوالوں کا ڈر اور مستقبل میں اچھا رشتہ نہ ملنے کا خوف لاحق ہے اور کوئی بات نہیں محبت کیا خواہ کرے گی وہ نیک پروین اسے میں سمجھا لوں گی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے اگر ابھی محمود سیرشا کوئی دوسرا پروپوزل اس کا آ جائے تو ابھی گلوین چودری جو کل سے کمرہ بند کیے تک یہ میں مو دے کر سسک رہی ہے پورے گھر میں اچھل کوت کر گھاتی پھرے گی سیونی میرا ماہی میں نے باگ جگاون آ گیا میں نوہیر بناون آ گیا ہا 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 رحمہ نے تھنڈی سانس بڑھتے ہوئے پھر سے نوٹس بنانے کے لئے کلم اٹھا لیا لو میں تو سمجھتی تھی کہ چودری ہاؤس میں رون ماہ ہونے والی کسی محبت پری واردات کا تذکرہ ہوگا لیکن نہیں جی ایک بینہ سے امید تھی کہ وہ کہیں دل لگا کر عاشقوں کی فیرست میں نام لکھوائے گی وہ بھی نہیں رہی اور کسی سے تو یہ توقع رکھنا ہی فضول ہے چودری ہاؤس کی بچیاں صرف تعلیمی میدان میں جھنڈے گار سکتی ہیں لیلہ آپی کی طرح یہ عشق و عاشقی کسی کے بس کی بات نہیں میں کشف اور بیلہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی اس روز میں ان دونوں کو آپی کے بارے میں بتا تو بیٹھی بعد میں اتنا پچتائی کے قسمیں دے دے کر انہیں اس راز کی پاسداری کرنے کا واسطہ دیا اس لئے شادہ بینہ اور رحمہ ابھی تک نواقف تھی کہ چودری ہاؤس کی سب سے بڑی بچی نہ صرف تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جنڈے گار چکی ہے بلکہ محبت کی چوٹ کھانے کے بعد ان کی ٹیسوں کو کسی تمغے کی طرح دل پہ سجائے پھرتی ہے میں تو کہتی ہوں بینا شکر ادا کرو کہ اس مودر ٹیمپیز سے تمہاری جان خود بخود جھوٹ رہی ہے ایمان سے کسی طرح بھی تمہارے لائک نہیں لگتا تھا کینیڈا کا رہنے والا تو لگتا ہی نہ تھا خانیوال جنگشن کا سینئر کلی نظر آتا تھا بیلہ نے غمگین بیٹی بہن کو دلاسہ دینے کی نیت سے بیچارے مودر کی مٹی پلیت کی لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوا رخے آپی کا حوصلہ ہے جو ایسی جلات ساز کو برداشت کرتی رہی پھر ان کی صحت بھی تو ماشاءاللہ ہے دبا لیتی ہوں گی تو میں ایک تو ویسے ہی نازک سی دل والی اوپر سے ڈیٹ پسلی کی تمہیں تو اس کینیڈین ساز نے چھوٹکی میں مسئل دینا تھا اس نے بینا کے اچھے خاصے بھرے بھرے وجود کو کمالے ڈڈھائی سے ڈیٹ پسلی کا کہا کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو دان پانسہ کے ہلوانے پر مصر رہتی تھی لیکن یہ تو سوچو اب میرا بنے کا کیا تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تمہارا کیا بننے جا رہا تھا چٹنی مربع تیلی پر نہیں بٹھا کے لے جائیں گے وہ تمہیں نہ ہی پلکوں پر سجائیں گے اگر کسی نہ کسی طرح ابو امی نے رخے کے سسرال والوں کی منتیں تہلے کر کے انہیں رشتہ دورنے سے باز رکھ بھی لیا تو پھر تم ایسا کیوں چاہتی ہو کیا فائدہ ماں باپ کا سر بھی ان خبیصوں کے آگے جھکے گا تمہارا قدم بھی ہلکا پڑے گا اور اس سب کے باوجود کوئی اچھی امید بھی نہیں مستقبل کے بارے میں یہ رشتہ ختم ہونے کی ضرورت میں کم از کم مستقبل کے حوالے سے کوئی امید تو رکھی جا سکتی ہے اس نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی پتہ نہیں بینہ سمجھی یا نہیں لیکن چپ ضرور ہو گئی اور فی الوقت اتنا بھی بہت تھا وہ دن تو بینہ کے معاملے میں علچتے ہی گزر گیا کوئی کام کی بات نہ پتر جل سکی صداقہ تلی کی متوقع متاثرہ کے بارے میں اگلے دن سب مجھے پھر سے اکسار رہی تھی کہ میں اور کچھ سنگن لے کر آؤں اس سے تو بہتر ہے کہ بینہ کے آگے ہی ہاتھ پیٹ جھوڑ کر اگلوالوں میں سخت دور ہو گئی تھی دو ہی دن کی جاسوسی سے نہیں بلکل نہیں آج کل اس کا سامنا کرنا بہت خطرناک ہے پہلے تو ڈھائی گھنٹے اس کے دکھڑے سننا پڑیں گے شاداب نے صاف انکار کر دیا ویسے بھی جان کر کرنا کیا ہے میرا خیال ہے شاداب یا صاحب میں سے کوئی ہوگی انہی کا نمبر آتا ہے کشف بھی ہو سکتی ہے رحمہ نے اطلاع دی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں اصل نام ہی تو جاننا ہے تاکہ کوئی فوری صدباب کیا جا سکے بیلا نے اسے خشمگی نظروں سے گورا اور ایک تو وہ صاحب ایک کام کہا ہے اور تم سے وہ بھی ڈنگ سے نہ ہو سکا مجھ سے پنگا مت لو میں یوں بھی سخت بیزار ہوں اتنے عرصے بعد اتا اتنے زیادہ دن رہنے آیا اور چاچو نے اسے صداقت شجاعت کا گائیڈ بنا کر رکھ دیا ذرا مزہ نہیں آ رہا اس کے بغیر کشف اور رحمہ نے بھی تائید کی تو بیلا کا مو بن گیا تم لوگوں نے نہ جانے کیوں اس پیڑے کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے ایک تو ہمارے گھر کا ماحول ویسے بھی مردوں کی شانے بے نیازی اور اکڑوفوں کو چار چاند لگانے میں خاصا معامل مددکار ہے اوپر سے تمہاری وارفنگیاں مزید سازگار ثابت ہو رہی ہیں کیا تم سلیس اردو میں اپنا بیان دہراؤگی کشف نے بیچاری سی بن کر کہا مختصر یہ کہ اگر اسی طرح تم نے بیجا اہمیت دے دے کر عطا اللہ کا دماغ خراب کر دیا تو تم سب کا تو کچھ نہیں بگڑے کا اپنے اپنے گھروں میں عیش کر رہی ہوگی سر پکڑ کر تو وہ روئی کی جسے چودری ہاؤس کی کلوتی بہو ہونے کا عزاز حاصل ہوگا بات سنو یہ تم نے ہم سب کو تو اپنے اپنے گھروں میں عیش کرنے کی نویت سنا دی اپنا پروگرام واضح کیوں نہیں کیا کیا تمہارا ارادہ ساری عمر بڑی امی کے سینے پہ مونگ دلنے کا ہے میں نے کریدہ یہی سمجھ لو خدا کا واسطہ ہے بیلا اس کام کے لئے آپی ہے نا کشف نے ہاتھ جوڑے ویسے آج تو اتا ان ہیکل اینڈ جیکل کو لے کر کہیں نہیں گیا بڑے والے صاحب زادے تو پاپا کے ساتھ فیکٹری وزٹ کرنے گئے ہیں اور چھوٹے والے اسنوکر روم میں سیما اور کیٹی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں اتا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرانے فرینڈ سے ملنے گیا ہے کیا کہا تم نے چھوٹیاں ازکوٹے شجاعت کے ساتھ ہیں میں فوراں الٹ ہو گئی حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی شاداب تم تو سمجھدار ہو تم نے انہیں اس کے ساتھ اکیلہ کیوں چھوڑا اور بیلا تم تم ویسے تو بڑی لیڈر بنی پھرتی ہو بچیوں کی اتنا بھی نہیں نہیں سمجھا سکتی کہ ان کے ساتھ زیادہ فری ہونے اور گلنے ملنے کی ضرورت نہیں کیا ہو گیا ہے صاحب بچیاں ہیں اور شجاعت ہماری اپنی فیملی کا ہے کزن ہے ایسی بھی کیا تنگ نظری کشف نے برا سا مو بنایا بچیاں کیٹی فرسٹ ائر میں ہیں ہم نہ میٹرک میں تم جب میٹرک میں تھی اور سویٹ سکسٹین میں تو سچ سچ بتانا بچی تھی میں نے چھپتا ہوا سوال کیا جسے سن کر کشف سٹ پٹا گئی اور پھر ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا یہی ایچ تو خطرناک ہوتی ہے ہر چمکتی چیز سونا محسوس ہوتی ہے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ایسی ٹینیجرز لڑکیوں کو یہ فورن ریٹن لڑکے بڑی جلدی علو بنا لیتے ہیں رہی بات ان کے کزن ہونے یا اپنا ہونے کی تو رحمہ بی بی آزاد اور بے باگ کہ آئندہ ان کے ساتھ اکیلے میں اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں میں نے کشف کا ہاتھ پکڑا اور بیسمنٹ میں بنے اس نوکر روم کی طرف چل پڑی گولائی میں مردی سڑھیوں کے درمیان رکھ کر میں نے انگلی لبوں پہ رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کان نیچے ساتھی آوازوں پہ لگا دیئے کائنات کی کل کل کرتی کمسن ہنسی کے ساتھ شجاعت کے بلند آنگ کہ کے بھی سنائی دے رہے تھے میں نے دان کچھ کچھائے ہوئے تصور میں ہی کیٹی کے کان کھینچے تم بہت بے وکوف ہو کائنات اس نے وہ کمنٹ دیا جو وہ بچپن سے سنتی چلی آ رہی تھی اور ہر بار سننے کے بعد مو پھلا لیتی تھی اوف شہجی بھئیہ بھی یہی کہتے ہیں تو اور کیا کہوں تم باتیں ہی اتنے مزے کی کرتی ہو یہ تو بتاؤ تمہاری اتنی چالاک چالاک فرینڈز کے ساتھ کیسے نب جاتی ہیں تم تو اتنی بولی بھالی سی ہو اور جو کسے تم سنا رہی ہو اسے سن کر اندازہ ہوتا ہے تمہارے گروپ کی لڑگیاں خاصی تیز ہیں کتنی آسانی سے ٹیچرز کو فول بنا لیتی ہیں ٹیچرز کو تو کیا وہ اپنے پیرنٹس کو بھی چیٹ کر لیتی ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا وہ نمرا ہے نا اس کے دو دو بوائی فرینڈز ہیں سارا دن فون پہ نیٹ پر ان سے فلٹ کرتی رہتی ہیں اور اس کے ماما پاپا کو ذرا خبر نہیں ہوتی اس کی اطلاع پہ مسلسل ہنستے شجاعت کے کہکوں کو بریک لگی میں نے بھی کشف کے کان میں گزتے ہوئے جتایا دیکھا موصوف کی چلاکی باتوں باتوں میں اس احمق کو کس موضوع پہ لے آیا بتاؤ کیا آتا سے باتیں کرتے ہوئے وہ یہ راز اگل سکتی تھی یہ فرق ہوتا ہے بائی ہونے میں اور بائی جیسا ہونے میں وہ بھی سنجید کی سے سر ہلانے لگی تمہاری فرینڈز کے اس قسم کے مشاغل بھی ہیں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا سب کے تو نہیں نمرا اور ویرونکا کو جیس کا ہے آئے دن فرینڈز بدلنے کا نمرا تو خیر فون اور نیٹ چیٹنگ تک محدود رہتی ہے لیکن ویرونکا تو اکثر ان کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی چلی جاتی ہے اس کی فیملی بھی زیادہ کنزوریٹف نہیں شاید اس لئے اور تمہاری فیملی میری اوف توبہ اس نے جر جری لی ہمارے گھر میں سب کے سامنے تو کیا چھپ کر بھی ایسا کوئی کام کرنا مشکل ہے آپی رخے آپی بجیا آپیا سب کالج انویسٹی جاتی رہی لیکن مجال ہے کہ گھر کے اصولوں کے خلاف ذرا سا بھی قدم اٹھاتی میری ممی کا تو آپ کو پتہ ہے فورنر ہیں لیکن بڑی امی جیسی ہی سخت ہیں بیٹیوں کے معاملے میں نمرہ کی ممہ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی چاہے وہ گھنٹوں فون سے چھپکی رہیں جب تمہارے اور ان کے گھروں کے ماحول میں اور تمہاری اور ان کے عادتوں میں اتنا فرق ہے تو پھر اس دوستی کا کوئی جواز نظر نہیں آتا جی کیا مطلب شجی بھائی بیٹا اگر تم سچ مجھ مجھے بھئیا سمجھتی ہو تو پھر میرا ایک مشورہ مانو پہلی فرصت میں اپنی کمپنی چینج کرو تمہارے جیسی پیاری سی معصوم سے اچھے اچھے خیالوں والی بچی کے ساتھ ایسی دلچسپیاں رکھنے والی فرنڈ سوٹ نہیں کرتی کیا تمہیں پہلے کسی نے نہیں سمجھایا میں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں ان کے بارے میں مجھے بھی ڈر تھا کہ سب سے ڈانٹ پڑے گی آپ بھائیاں کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی بنے تو آپ کو بتا دیا لیکن آپ نے بھی یہی بات کی وہ خفگی سے بولی اس لئے کہ دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو غلط کاموں کی نشاندہی کرے وہ درست راستے پر قدم اٹھانے کی ترقیب دے اور میں تو صرف دوست ہی نہیں بھائیہ بھی ہوں تمہارا پھر کیسے نہ تمہیں ٹوکتا لیکن بھائیہ نمرا اور ویرنکہ دونوں بہت اچھی لڑکیاں ہیں وہ جو کچھ کرتی ہیں مجھے اس سے کیا کوئی مجھے تھوڑا ساتھ چلنے کو کہتی ہیں اس نے فرنڈز کی وقالت کی آج نہیں کہتی لیکن جیسے تم ابھی ان کی غلط روش کو غلط سمجھنے پر تیار نہیں اسی طرح رفتہ رفتہ تمہیں اس کھیل میں کشش محسوس ہونے لگی گی پھر تمہیں ان کا اپنی فیملی کو چیٹ کرنا بھی برا نہیں لگے گا برائی بہت جلدی اٹریک کر دی ہے میری گوڑیا اس کے لہجے میں اتنی شفقت اور فکر مندی تھی کہ میں اپنے کچھ دیر پہلے والے خیالات میں نادم ہو گئی بھائیہ آپ آپ تو فوراں سے آئے ہیں پھر بھی پھر بھی وہ شاید اپنی کزن کو بہت روشن خیال سمجھ بیٹھی تھی ہاں وہاں یہ سب بہت عام ہے اور برا بھی نہیں سمجھا جاتا لیکن روزگار کے سلزرے میں کسی پرائی مٹی پہ جا بسنا اور بات ہے اور پرائی ریتوں کو گلے سے لگا لینا دوسری بات ہے میری کوئی سگی بہن نہیں لیکن اگر ہوتی تو میں اسے ایسے ہی گھائٹ کرتا جیسے تمہیں کر رہا ہوں ایک مادر پدر آزاد معاشرے میں رہنے والے مسلمان شخص سے یہ توقع نہیں رکھنے چاہیے کہ وہ اپنی شناخت بھی کھو دے گا ہاں ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں اور پاکستان میں بھی میں نے کئی ایک حد سے زیادہ آزاد خیال فیملیز دیکھی ہیں لیکن میری امی کی تربیت یہ نہیں تھی انہوں نے ہمیں ہماری روایت سے کٹنے نہیں دیا یہاں اس گھر میں آ کر سب کچھ بہت اپنا اپنا سا لگا ویسا ہی جیسا امی بتاتی تھی ایسے میں کوئی بھی ایسی بات ڈسٹ اپ کر دیتی ہے جو اس اجنبی دیار کی یاد دلائے سوری بھئیہ میں نے انجانے میں آپ کو ڈسٹ اپ کیا او نو ایسی بات نہیں میں بس ذرا فکر مند ہو گیا تھا تم اتنی انوسرنٹ ہونا اس لیے پرامس کرو کہ آئندہ فرینڈز بنانے میں محتاط رہو گی پرامس بھئیہ اور میں کشف کے ساتھ کدموں اوپر لوٹ گئی یار شجی میرا مطلب ہے شجاعت تو بڑا ٹھیک تھاک بندہ نکلا کشف مجھ سے زیادہ متاثر تھی ہم میں خجالت کی وجہ سے کھل کا تسلیم بھی نہ کر سکی برا مت ماننا تم بیلا اور شاداب کی صحبت میں رہ رہ کر خود بھی خاصی شکی مزاج اور انتہا پسندانہ سوچ رکھنے لگی ہو شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن کیا کروں شاداب میری بیان ہے تو بیلا میری دوست کچھ اثر تو آنا ہی ہے تو اچھے اثر لونا میری جان تم نے شاداب کی منفی نکتہ نظر رکھنے والی سوچ اپنا لی اس کی تعلیم کے بارے میں سنجید کی سے متاثر نہیں ہوئی تم سے آگے سیماب نکل رہی ہے اسی طرح بیلا کی جذباتی ہے تم میں دن با دن پروان چڑھ رہی ہے لیکن اس کی جیسے پرتی اور دوسروں کے کام بڑھ بڑھ کر کرنے کی عادت تمہیں چھو کر نہیں گزری اچھا اب تم میرے پخیوں درنا بن کرو ایسے بھی کیا کر لیا میں نے ذرا وہ تمہاری شجیمیا کی شان میں گستاخی کیا ہو گئی کہ اے آرام سے تمہارا ہوگا وہ شجیمیا کشف نے مجھے زور کی دب لگائی ہم دونوں لڑتی جگرتی اندر داخل ہوئی تو کمرے کا سنجیدہ ماحول میں نخیز تھا کیا ہوا بیلا کہاں گئی اسے بڑی امی نے اپنے کمرے میں بلایا ہے رحمہ نے اطلاع دی اور وہاں آنٹی فزیلہ اور آنٹی رابیہ پہلے سے موجود ہیں شاداب نے اضافہ کیا میرے کان کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا کہیں وہ متوقع لڑکی بیلا ہی تو نہیں شاید کورس میں جواب ملا میں نے بینہ کے بتائے راستے پہ چلتے ہوئے لون کی راہ لی جہاں نچلے پوشن کے تقریباً ہر کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی کیا گل لیلہ آپی کے بعد انہوں نے میرا نام لیا اور آپ نے چپ چاپ سن لیا بیلا اندر چلا رہی تھی مو توڑ جواب کیوں نہ دیا آئے ہائے کیسا مو توڑ جواب انہوں نے رشتہ ڈالا ہے کوئی ان تو نہیں دے ماری جو میں جواباً پتر اٹھا کر مارتی بڑی امی بگڑ کر بولی اچھا اور وہ جو انہوں نے آپی اور اپنے سبوت کے بارے میں کہا تھا کہ عمر کا دو سال کا فرق بھی خاصا نمائیہ ہونے لگتا ہے تو اب اس کے اور میری عمر کے درمیان موجود آٹھ نو سال کا فرق نظر نہیں آیا سن لیجئے میں نہیں کرنے والے اس اینک والے جن سے شادی میں نے مو پہ ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی یہ دلیری صرف گل بھیلا چودری کا ہی خاصہ تھی اے لو وہ بڑے کا نہیں چھوٹے کا رشتہ ڈال رہی ہے اس کا اشتہار بلکہ رنٹانے کا چیڈ مارک پوری بات بیٹا یوں نہیں کہتے کوئی دھنگ کا اتراز ہو تو کہو فضول میں کرے مت نکالو رابی آنٹی نے ٹوکا جبکہ فضیلہ آنٹی مسکراہت چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی دھنگ کا اتراز ہاں وہ مجھے آگے پڑھنا ہے اچھی بات ہے شبنا ماپا کی خود بھی خواہش ہے اور شجاعت بھی پڑی لکھی بیوی چاہتا ہے آرام سے وہاں جتنا دل چاہے پڑھتی رہنا آنٹی نے تسلی دی لیکن میں یہاں پڑھنا چاہتی ہوں میں نہیں جانے والی ساؤت افریقہ وہ ٹھائی سے کندے بدلتی تیرا تو باپ بھی جائے گا بڑی امی کا افغانی خون جوش ماننے لگا ہاں تو ٹھیک ہے انہیں بھیج دیجئے وہ اتمنان سے بولی اور تیرا چار ڈالوں بدھ بنا کر رہداری میں نصب کروالوں جو دل چاہے کیجئے مگر میں یہاں سے ہلنے والی نہیں سب سن لیجئے میں ہرگز ہرگز جیتے جی چودری ہاؤس سے نہیں نکلوں گی تجھے تمہیں بتاتی ہوں اور اس سے پہلے کہ بڑی امی ڈیٹ فارسی گالیوں پہ اترتے ہوئے اس کی باقاعدہ مرمت شروع کرتی رابی آنٹی نے دخل دیا شیری بابی پلیز آج اس بات کو رہنے دیں پھر کسی وقت میں خود آرام سے گل بیلا کو سمجھاؤں گی یہ کوئی طریقہ نہیں جوان بیٹیوں سے بات کرنے کا اور اس کا طریقہ دیکھ رہی ہو تم رابیہ کیسے زبان چلا رہی ہے ماں کے آگے ارے ان کرتو تو کے ساتھ تو میں ویسے بھی ایک منٹ گھر میں برداشت نہ کروں اور یہ ساری عمر یہاں رہنے کی دمکی دے رہی ہے ان کا ارادہ اب دوپٹے سے مو ڈھام کر رونے کا تھا بیلا کسی جذباتی لمحے کی زد میں آ کر کمزور پڑھنے کے خوف سے وہاں سے کسک لی او گاڈ آج تو بہت تھگ گیا ہوں یار بہت واک کرنا پڑی آج ایسی ایسی قدیم پر پیچ گلیاں گما کے لائے ہوں ان کو جہاں گاڑی تو کیا سائیکل کا جانا بھی دشوار تھا عطا نے سوفے پر ڈیر ہوتے ہوئے کہا شجاعت کا بھی یہی حال تھا جبکہ صداقت دعا سلام کے بعد اپنا کیمرہ سنبھالتے اپنے کمرے میں چلے گئے کھانا لگواؤں فضیلہ آنٹی جو ان تینوں کے انتظار میں بیٹھی تھی انہوں نے جلدی سے اپنا آخری کام نمٹانے کا سوچا نہیں بلکل گنجائش نہیں وہ پیٹ پہ ہاتھ پھینے لگا پھر کچھ خیال آنے پر شجاعت کو دیکھ کر بولا شجی سے پوچھ لیجئے نہیں آنٹی افتاری میں ہی اتنا کچھ لے لیا اس کے بعد پھر زبردستی عطا نے دوبارہ ٹھونسا دیا اب تو سہری تک کی جگہ مشکل سے نکلے گی ہاں البتہ کہہوا چلے گا اور میرے لئے چائے ابھی بناتی ہوں ارے آپ کیوں یہ بکریاں ہیں نا اور میں جو اس کے کہنے سے پہلے ہی فضیلہ آنٹی کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ رہی تھی دب سے بیٹھ گئی یہ جملہ سنتے ہی شادہ آپ نے بھی اس کے کان کنچے وہ ڈیٹھ سال کی بڑھائی کا فائدہ اکثر یوں ہی اٹھایا کرتی عطی بھئیہ کیا آج آپ لوگ پرانے پرانے محلوں میں گئے تھے کائنات اور سیماب نے روز کی طرح تفشیش کا آغاز کر دیا ہاں اندرون شہر بھی اور اس کے علاوہ چند تاریخی مقامات بھی دیکھے آج پہلے تو چوبر جی گئے پھر ان دونوں کو شالمار پاک گما کے لائیا واہ واہ کیا حسن تھا کیا نظارے تھے اس کے آشاش کرنے پر چوجی کھی 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 کرنے لگا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کس قسم کے نظاروں کی بات ہو رہی ہے پراندے والے نظارے میں نے کریدہ آہم ہاں ہاں وینی رانی بانو پینو چینو شادہ سلیخہ ایک سے ایک حسینہ کتگھڑے لگاتی پھر رہی تھی کل کی کلیر دی پھر میری ویر دی اور یار شوجی وہ کون سا گی تھا جو پینگ جولہ جولتے ہوئے وہ گوٹے والا سوٹ پہنے لڑکی گنگنا رہی تھی گنگنا نہیں رہی تھی چلا رہی تھی شجاعت نے تصیق کی ہاں یار واقعی ایسا لگ رہا تھا جیسے گانہ نہیں گھا رہی چھے کا پہاڑا یاد کر رہی ہے زور لگا لگا کر خصوصا جب جولہ آگے کی طرف اوپر کو لے جاتی تو خوب لمبا کھینچ کر دل لے جان کی جہی ہاں کر کے علاپتی اور پھر نیچے کو آتے ہوئے گورے رنگ تھے دو پٹیاں دی چھاں کر کے مکمل کرتی نیری گاب کشف نے ماننے سے انکار کر دیا ہم لوگ گئے تو تھے ایک بار پٹنوں والے فٹنگ برکوں میں پھر رہی تھی ساری لڑکیاں نکاب کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر گلفی چوس رہی تھی اور گل کپے بھی نکاب کے اندر ہی کہیں غائب ہو جاتے تھے تمہیں یہ الڈ مٹھیاریں کہاں سے ٹکرا گئیں بس خدا جب دیتا ہے چھپر پار کر دیتا ہے گورنمنٹ گرلز کالج مانگا منڈی سے بس بھر کے پکنک منانے آئی تھی روزوں میں میں ابھی بھی مشکوک تھی ہاں تو کیا ہم روزوں میں نہیں سیر کرتے پھر رہے پتہ ہے پھر اس کے بعد ہم ملے گئے وہاں قریب ہی لگا تھا جہاں ملہ چراغاں لگتا ہے ڈول کی تھاپ پہ بنگڑا ڈالتے ہوئے صداقت سے مووی بھی بنوائی اڑن کٹولے پہ بھی بیٹھے اور یہ اڑن کٹولا جوئی لینڈ والا سیف اینڈ ساؤنڈ قسم کا نہیں تھا چاروں طرف سے جالی کی دیواروں اور چھت والا بلکہ اوپن ائر تھا اتنے میں افتاری کا وقت ہو گیا ستو کے شربت بیسن کے قتلے اور گلگلوں کے ساتھ روزہ کھولا بارٹی موچی اور لکشمی سارے گیٹ دکھاتا پھر انہیں بھجے کے پائے کا ڈینر کراتا گھر لا رہا ہوں ہاں وہاں جانا بھی تو بہت ضروری تھا آخر اتنے اچھے ڈینر کے بعد ویرائٹی پروگرام بھی تو دکھانا ہوگا بیلا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے اس کی ٹانک ہنچی نہیں بھئی ہمارا کلچر یہاں تک تھا وہ میں نے دکھا دیا یوں بھی چاچو نے مہمانوں کو کلچر دکھانے کا کہا تھا کیچر دکھانے کا نہیں اس نے بڑے پتے کی بات کی شجاعت اپنی والدہ محترمہ کی قدم بوسی کے لئے اندر کی طرف لپکا تو بیلا نے پھر سے شرم دلائی دیکھو یہ حال ہے ان باہر سے آنے والوں کا اور ایک یہ اپنا لوکل لڈلہ ہے جیسے اتنی توفیق نہیں کہ اپنی رنگرلیوں کی داستان سنانے کے بجائے اندر جا کر اپنی ماما کو اپنا دھوبرہ دکھائے سلام کرائے وہ بیچاری دھنگ سے افتاری بھی نہ کر پائی کہ نہ جانے ان کا لڈلہ کیا زہر مار کر رہا ہوگا حالانکہ سب نے یقین دلائیا کہ ان کے لڈلے کی جیبیں بھاری رقموں سے لٹکی رہتی ہیں اور ہر شہر کے ہر چھوٹے بڑے ڈابے پہ اس کا کھاتا کھلا رہتا ہے مجھے تمہارے اس اشتیال انگیز بیان میں صرف ایک بات پہ اتراز ہے اور وہ یہ کہ تم نے میری بے ضرر سی شریفانہ سی اور کسی حد تک پینڈوانہ سی سرگرمیوں کو رنگرلیاں کسی نکتہ نظر سے قرار دیا ہے کیا تمہیں رنگرلیاں منانے کا مطلب پتہ ہے آخری جملہ اس نے ذرا جکر شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا وہ ترپ کر اٹھی مجھے تو صرف یہ پتہ ہے کہ تم رنگرلیاں آیاشیاں منمانیاں سرکرشیاں سب کچھ کرنا افورڈ کر سکتے ہو کیونکہ تم چودری ہاؤس کی بے زبان بے ضرر بکنی نہیں بلکہ سانڈ ہو اس نے بڑی امی کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ اور جواب میں اپنی بے بس ناراضی کا سارا ڈپریشن اس پر انڈیلا ہیں ہیں سانڈ اور میں وہ اس کے لال ببو کا چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگا بیچاری کی سمجھ سے باہر تھا کہ آج چالمار میں سہر کرنے میلے میں بنگرہ ڈال کر ستو کا شربت پینے اور شاہی محلے کے پچھوڑے سے پائے کھانے سے وہ سانڈ کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے اور یہ کہ آخر اس سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس کی یہ کزن یوں ہتے سے اکھڑ گئی ہے جو پہلے بھی خاصی اکھڑی رہتی تھی اس کی تمام تر دوستانہ اور مخلصانہ کاوشوں کے باوجود ہم سب بیلک کی سنجیدکی کے باوجود ہنس پڑی حد ادب لڑکی تم جانتی ہو تم کس سے مخاطب ہو اس نے جھوٹ موٹ آنکھیں نکالی وہ بیلک کی فرسٹریشن سے بے خبر اسے اس کا ہلکا پھلکا مزاق اور چھر چار ہی سمجھ رہا تھا ہاں ہاں پتا ہے کیا ہو تم کیا ہے تم میں کونسے سرخاب کے پر لگے ہیں مجھے تو کوئے کاب پر بھی نظر نہیں آتا صرف یہی ایک خوبی ہے کہ تم ایک مرد ہو اس بات کا ظلم ہے تو میں اسے خوبی ماننے سے انکاری ہوں یہ کونسی بڑی بات ہے تم کوئی زمانے بھر کے اکیلے مرد ہو کروڑوں اربوں کربوں مرد رول رہی ہیں دنیا میں ہاں تمہیں ضرور ایک خاص سٹیٹس حاصل ہے وہ اس لئے کہ چودری ہاؤس میں پیدا ہو کر ضرور تم نمبر بنا گئے ہو لیکن سوچو تو اس میں بھی تمہارا کوئی کمال نہیں تمہاری یہ اہمیت بھی ہم بکریوں کی مرہون منت ہے اگر جو تم سے پہلے شاداب رخ اپی اور لیلہ اپی کے بجائے امان اللہ مہر اللہ اور شاد اللہ پیدا ہو گئے ہوتے تو تمہاری پیدائش پہ دادہ تین دن داتہ دربار پر دے گئے نہ چڑھواتے اور دادو شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد یتیم خانے میں کپڑے نہ بھیجواتی اور جو عطا اللہ چودری کے بعد بینا بیلا کیٹی سیما رحمہ اور ہمنا کے بجائے ببلو پپو ٹی پو لائن بنا کر آ جاتے تو تمہاری کیا ویلیو ہوتی تمہیں کون پوچھتا بس بھی کرو یہ سان کیا تمہاری مچ بینس پکا لے گیا ہے جو بیچارے کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو وہ بیچارہ تو چپ چپ اس کے غزبناک چہرے کو تک رہا تھا میں نے ہی ترس کھا کر دخل دیا دوسری طرف کہوے کی خوشبو آتی ہی شجاعت کمرے سے برامت ہوا تو بیلا دب دبائی آنکھیں چراتے ہوئے وہاں سے نکل گئی عطا پرسوچ انداز میں اس کی جانب تک تا رہا شجاعت ٹی وی پر اپنا مووی کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے کائنات اور ہمنا کو آج دیکھی گئی تاریخی مارتوں کی ویڈیو دکھانے لگا عطا نے چھپکے سے مجھ سے پوچھا ہوا کیا ہے میں نے ایک نظر شاداب کو دیکھا پھر اس سے بتانے لگی اڑتی اڑتی سنی ہے کہ شبنم پپو نے بڑے بیٹے کے دل کی صورتحال واضح نہ ہو سکنے کی صورت میں فلحال چھوٹے کا بندبس کرنے کا سوچتے ہوئے بیلا کا نام لے لیا ہے وہ یوں بدک کر اچھلا جیسے سامنے ڈھنگ مار دیا ہو اڑے اڑے چہرے کے ساتھ پہلے مجھے پھر کائنات سے خوشگپیاں لگاتے شجاعت کو دیکھنے لگا اس کے چہرے کے تاثرات اتنے عجیب سے تھے کہ میں نے شاداب کو ٹھوکا دیا لیکن وہ صوفے پر ہی دراز ہو کر انگنے میں مشغول ہو گئی تھی دوبارہ سے اس کی طرف توجہ دی تو وہ آنکھیں مندے چہرے پہ ایک بازو موڑ کر رکھتے ہوئے صوفے کی بیک سے سر ٹکا کر بیٹھا تھا اور بیلا کیا کہتی ہے چہرہ تو چھو بھی چکا تھا آواز بھی خاصی سپارٹسی تھی کہنا کیا ہے تم تو جانتے ہو وہ پوپو کے آنے سے پہلے ہی ان سے خار کھائے بیٹھی تھی اسے یوں گر آ کر لائن میں لڑکیاں کھڑی کر کے چھانٹی کرنے کا طریقہ کار کچھ پسند نہیں آیا بلکہ اسے تو صحیح یہ فضولیات پسند ہی نہیں یہی منگنی بیا وغیرہ وغیرہ اس کے نزدیک تو یہ فضولیات ہی ہیں ماش کے آٹی کی طرح ایند گئی ہے اس رشتے پر بڑی امی یوں بھی لیلہ آپی کے مسلسل انکار اور اب بینہ کی منگنی کے ٹاوانڈول ہونے سے پریشان تھی ان کے لئے تو یہ رشتہ نعمت ہے رابعہ آنٹی فضیلہ آنٹی سمیت بڑے پاپا اور پاپا کسی کو بھی اعتراض نہیں میں نے آہستہ آواز میں اس سے ساری رپورٹ دی میں نے پوچھا بیلہ کیا کہتی ہے اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے وہ چودری ہاؤس سے نکلنے والی نہیں مرتے مر جائے گی مگر اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی میں نے اس کے الفاظ دھورا دی اتا ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ غیر معمولی طور پر ہشاش پشاش تھا بیلہ کے کچھ دیر پہلے کے تبتے جملوں کا تھکہ تھکہ اس کے چہرے سے غائب تھا ہلکی سی مسکراہت لبوں کے گوشوں اور آنکھوں کی پتلیوں پہ تھرک رہی تھی پورے گھر میں صبح سے ہی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی ہر شخص پرجوش ستا تھا اور کیوں نہ ہوتا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی بڑی امی کے ہاتھ پیر مارے خوشی اور بکھلات کے پھولے جا رہے تھے ان کا گول گول سفید چکنا چہرہ سچ مرچ گندار کے انار کی طرح لال لالتا بڑے ابو آج گھر سے نکلنے پر تیار ہی نہ تھے پاپا انہیں مشکل سے ساتھ لے جانے پر کامیاب ہوئے کہ آج ایک ضروری میٹنگ تھی اور ان کا وہاں ہونا لازمی تھا جبکہ بڑے ابو کے خیال میں آج ان کا گھر پہ ہونا زیادہ ضروری تھا کیونکہ گھر پہ ہونے والی میٹنگ زیادہ اہمیت کی حامل تھی تب بڑی امی نے بتایا کہ اس میٹنگ کے شروع ہونے میں ابھی کئی گھنٹے ہیں اور آپ تو اثر تک آ ہی جائیں گے البتہ چھوٹیاں کرنے کے شوقین حبیب اللہ چاچو خوب جوشو خروش کے ساتھ تمام خواتین کی مدد کر رہے تھے مارکیٹ سپھل اور گوش لانے میں بھی اور ڈرائنگ روم کی حضر سر نوہ رائش کے سلسلے میں رائے دینے میں بھی رابیہ آنٹی نے کیک بیک کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی فضیلہ آنٹی کے ذمہ بیعانی اور نرگسی کوفتے تھے افغانی تکے اور چبلی کباب بنانا تو ہمیشہ سے ہی بڑی امی کی ڈیوٹی تھی ہفتاری کے لمازمات کی ذمہ داری بینہ بیلا شاداب نے ہنسی خوشی بانٹ لی تھی اور میں نے سویڈ ڈیش کا ٹھیکہ لے رکھا تھا بکولے آتا کے اور جس کے لئے یہ سب تیاریاں ہو رہی تھی وہ ہستی گھر پہ موجود نہ تھی حالانکہ میں نے اور کشف نے لیلا اپی کو لاکھ رکنے کی کوشش کی کہ کم از کم آج تو گھر پہ رک جائیں کیونکہ ایک بار گھر سے نکلنے کے بعد وہ وعدہ کرنے کے باوجود کبھی جلدی گھر نہیں آئی نہ انہیں ہسپٹل سے ہافڈے لینے کی عادت تھی نہ ہی شام کو فری کلینک پہ بیٹھنے کا ناغہ کرنا پسند تھا نہ پسند تو انہیں اور بھی بہت کچھ تھا اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنا اپنے کہے الفاظ واپس لینا اور اپنی قسم توڑنا لیکن بلا ہو ڈاکٹر عمر رحمان کا جنہوں نے دو سال تک لگاتار اس پتھر پہ قسمت آزمائی کرتے ہوئے بلا آخر موم کر ہی دیا دو سال پہلے ہی وہ اس ہسپٹل میں اپنٹ ہوئے جہاں آپ ہی کام کرتی تھی سالوں کی دوری بھی دو دلوں کے درمیان محبت کو ختم نہ کر پائی تھی اس کا اندازہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل آتے ہی ہو گیا لیلہ آپ ہی دل کو کچھلنے مسلنے کی پریکٹس کرتے کرتے اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ انہیں ذرا دیر نہ لگی پھر سے خود کو سنبھالنے میں انہوں نے ڈاکٹر عمر رحمان سے مناسب فاصلہ اور بیگانگی اختیار اپنا شروع کر دی جبکہ ڈاکٹر صاحب جلد ہی ہار مان گئے اور پھر سے تجدید محبت کا راگل اپنا شروع ہو گئے لیلہ آپی کی راہ میں رکاورت صرف وہ قسم ہی نہ تھی جو انہوں نے کئی سال پہلے کھائی تھی کہ عمر بر بے آباد رہ کر وہ اپنے بزرگوں کو ان کی اس غلطی کا احساس دلائیں گی کہ ذات پات کی بے وجہ کے مسئلے کسی کی زندگی سے تمام رنگ اڑا دینے کا باعث بھی بن سکتے ہیں بلکہ ان کے گریز میں ایک اور واضح عذر بھی شامل تھا اور وہ تھی کہ ڈاکٹر عمر رحمان کی چار سالہ بیٹی ڈاکٹر صاحب کی ماں نے چودری ہاؤ سے اتنا حد تک آمیز جواب سننے کے بعد بیٹے کی شادی جلد ہی خاندان میں کر دی اس جلدی کی شادی میں سب کچھ جلدی جلد ہی ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی بیٹی کے گیارہ ماہ بعد جلد ہی ان کو ایک بیٹا بھی خدا نے دیا مگر جلد ہی دونوں ماں بیٹا ہپیٹائٹس کا شکار ہو کر جل بسے اور اس غم کو کلیجے سے لگائے ڈاکٹر عمر نہ جانے اور کتنے سال تنہا گزار دیتے کہ جلد ہی قدرت نے ڈاکٹر گل لیلہ چودری سے ان کو دوبارہ ملوا دیا البتہ ڈاکٹر لیلہ کو رضا مند کرنے کا مرحلہ اتنی جلدی نہیں نمٹا اور کل رات ہسپٹل سے واپسی پر لیلہ آپی نے بڑی امی سے صرف یہ کہا کہ عمر رحمان کی والدہ ایک بار پھر آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں یہ فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ ہے ڈاکٹر عمر کے مجبور کرنے پہ میں صرف یہاں تک کی اجازت انہیں دینے پر تیار ہوئی ہوں یہ کہہ کر کہ بات کے حالات کی ذمہ داری میری نہیں آپ سے صرف اتنی ہی التجاہ ہے کہ انکار ہی کرنا ہو تو خدارہ سلیکی سے کیجئے گا اور ہاں اس بار وہ اکیلی نہیں ہوگی ڈاکٹر عمر کی چار سالہ بیٹی بھی ہمراہ ہوگی اتنا کہہ کر وہ تو کمرے میں بند ہو گئی بڑی امی کو پسوری افرا تفری پڑ گئی پہلے تو وہ خود کو یہ یقین ہی نہیں دلا پا رہی تھی کہ ان کے کانوں نے کیا سنا ہے پاس بیٹھی بینہ نے کندے جنجوڑ کر ماں کو ساری بات پھر سے بتائی کہی روز سے اس پہ چھائی سو گواری اڑن چو ہو چکی تھی بیلا نے بھی منت کی امی پلیز اس بار نہیں اب نہیں بہت ہو چکا اس نے ماں کے ٹھنڈے ٹار ہاتھ تھام کے التجا کی بڑی امی کی ہوائیاں اڑے چہرے پہ رفتہ رفتہ بہتری کے اثار نمودار ہوئے اور دل ہی دل میں ایک پکہ عظم کرتے ہوئے وہ شوہر نامدار سے بات کرنے اٹھ کھڑی ہوئی اس موقع پہ انہوں نے دیور اور دیورانیوں کے ساتھ ساتھ نن کو بھی اعتماد میں لینا ضروری سمجھا سب چچا ہی اپنی اس بتیجی کے انکار اور ناراض کی کے پس منظر سے آگاہتے لیکن شبنم پھپو کے لئے یہ خبر نہیں تھی وہ تعصف سے کتنی ہی دیر تک سر ہلاتی رہی اببہ جی اور امہ جی دونوں پرانے زمانے کے لوگ تھے پرانی سوچوں پرانے رواجوں کو گلے سے لگا کر جینے والے لیکن بھائی جان آخر تھے تو وہ آپ کے والدین ہی اولاد اور اولاد کی محبت ان کے اندر بھری پڑی تھی آپ سب تو نئی سوچ رکھنے والے تھے اگر سب مل کر سمجھاتے بیٹی کے لئے سٹینڈ لیتے تو وہ مان ہی جاتے چلو اگر کچھ ناراض بھی ہوتے تو کیا تھا کیوں نعمت بھائی جان اپنے رابیہ بابی سے چوری چھپے شادی چالی تھی تو کیا وہ خفہ نہیں ہوئے تھے مگر کتنا عرصہ اسی طرح مجھے یاد ہے وہ فضیلہ کے لئے بھی راضی نہیں تھی لیکن رابیہ اور آپ سب کو حبیب کے لئے یہی لڑکی بھائی تو آخر وہ مان گئی پھر یہ تو مت کہیے کہ آپ سب امہ جی کی زد کے آگے مجبور تھے دراصل اندر سے آپ سب کی اپنی سوچ بھی اس وقت وہی تھی اب بدلتے وقت کے تقاضوں نے بدلنے پر مجبور کر دیا ہے تو کھل کر تسلیم کر اپنی غلطی اور اسے صدارنے کا بھی سوچیں ہاں بھائی صاحب اب اس بات پر توجہ دینے کا وقت نہیں کہ اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور ایک بیٹی بھی موجود ہے اب آپ کو صرف کھل لیلہ کی زندگی کے اتنے سو نہرے سال برباد کرنے کی غلطی کا ازالہ کرنا ہے پاپا نے رائے دی تو پھر فون کر کے کل افتاری پہ مدو کر لیں بڑے ابو خود دل سے راضی تھے عرصہ بعد سینے پہ پڑھا پچتاوے کا بھاری پتر سرکنے کے آثار نظر آئے تھے بس بھائی بہنوں سے مشورہ کرنا باقی تھا ہاں جی بسم اللہ کیجئے سب نے ہم آواز ہو کر کہا اللہ اللہ کر کے یہ برکتوں والی گھڑی آئی ہے بابی بڑی امی مارے خوشی کے روپڑی تو آنٹیا انہیں گلے لگانے لگی میری لیلہ بڑے صبر والی ہے پتہ ہے اب بھی اس نے سارے اختیار ماں باپ کو سوم دی اتنے سالوں کی تلقی نے بھی ذرا سرکشی نہیں پیدا کی اس کے اندر اللہ اس کے صبر اور آزمائش کا صلح اس سے دے آمین اور بھائی جان بات لمبی مت لٹکائیے گا نہ لیلہ کی نہ ہی بیلہ کی بس اللہ کا نام لے کر ہاں کیجئے اور تیاریاں شروع میں تو چاہتی ہوں دونوں فرائض سے اکھٹے ہی سبکدوش ہو جائیے شبنم پوپو کی رائے پہ خوشی خوشی ساری کاروائی دیکھتی گل پیلہ جل کر رہ گئی انہیں ضرور بیچ میں اپنے لادلے گسرنے ہوتے ہیں بڑی ہے وہ بیلہ تمیز سے بولا کرو کشف کو برا محسوس ہوا تمہیں جو اتراز ہے سو ہے پوپو کے بارے میں یوں بتمیزی سے تو مت بولا کرو وہ بیچاری تو اتنی مخلص ہے دیکھا نہیں اب بھی آپی کے لئے کیسے بھائیوں کو کنونس کیا بلکہ دو ہی کیوں بھائی جان کینیڈا کی تو خیر خبر لیجئے آخر رخے کے سسرال والوں کے کیا ارادے ہیں رقی سے کہہیے جٹھانی بن کر اب بینہ کے دن رکھنے بھی آ ہی جائے بینہ کی منگنی کے پھڑے سے بے خبر پوپو نے نیا شوشہ چھوڑا اب میں کچھ کہوں گی تو پوپو کی چہیتیوں کو برا لگے گا لیکن تم خود سوچو کس قدر شوک ہے انہیں سب کے ہاتھ پیلے پھٹ کرنے کا شوک دا کوئی مول نہیں شادہ آپ کنگنائی گلیلہ آپی کے سنسلے میں آنے والے مہمانوں کی خوشی تو سب کو تھی لیکن ساتھ میں جس طرح پوپو بار بار بڑے ابو سے بیلہ کے لئے اسرار کر رہی تھی وہ کچھ لوگوں کے لئے الجن کا باعث تھا اور ان کچھ لوگوں میں سے چانے کی الجن میری سمجھ سے باہر تھی بڑے ابو اور بڑی امی کی الجن تو کچھ بیلہ کی ناخوشی کی وجہ سے تھی کہ وہ جبرن اسے شجاعت کے لئے مجبور نہیں کر سکتے تھے حالانکہ بڑی امی کو تو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آتی تھی وہ تو اس رشتے پہ دل و جان سے فدا تھی یہاں تک کہ خوشی خوشی بیلہ کی تھکائی کر کے بھی اس کے مزاج درست کرنے پہ تیار تھی لیکن رابعہ آنٹی اور بڑے ابو نے سمجھایا ان کے تذب سب کی دوسری وجہ بینہ تھی جس طرح بینہ کا معاملہ لٹکا ہوا تھا ان حالات میں بڑے ابو چاہتے ہوئے بھی شبنم پوپو کو حتمی جواب نہیں دے سکتے تھے کہ وہ تو شادی پہ تلی بیٹھی تھی ہاں سنتے ہی تاریخ مانگ بیٹھتی اور وہ بینہ کا معاملہ واضح ہونے تک ایسا نہیں کر سکتے تھے بیلہ کا مو سوجا ہوا تھا تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی تھی اس نے شبنم پوپو کے آنے سے پہلے ان کے مقصد اور ارادوں پہ اس طرح جی بھر کی تنقید کی تھی کہ اب اس کو یہ حقیقت تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ خود ان کا شکار ہو چکی ہے یوں بھی اس کے بکل وہ دلہن میٹریل نہیں ہے چوریاں پہننے سے اس کی کلائی میں خارج شروع ہو جاتی ہے مہندی کی خوشبو سے چھینکے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپٹن تو دیکھتے ہی اب کائی آ جاتی ہے لہٰذا اس کی شادی کا خیال بھی کوئی دل میں نہ لائے لیکن اس کے اس فتفے پہ ایمان لانے کا کسی کا بھی ارادہ نہ تھا اس لئے شبنم پوپو کی کوششیں بھی جاری تھی اور بڑے ابو کا تذبذب بھی دم توڑ رہا تھا البتہ شاداب اور اتا دونوں کے اترے ہوئے چہرے اور چڑی تیوریاں مجھے پریشان کر رہی تھی شاداب صبح سے سب کو کٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی جب کہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد کمرے میں بند ہو جاتا جب اس کی ضرورت پڑتی غمگین سی شکل بنائیں برامت ہوتا چپ کر کے کام کرتا اور پھر سے اپنے کمرے میں غائب جہاں درد بری غزلوں کی صدائیں گونج رہی تھی سب سے پہلے میں نے اسے آڑے ہاتھو لیا یہ تم کیوں بوتہ بنائے بیٹے ہو لڑو پیڑے مجھے اس وقت مت چھرنا تکیہ میں سر دیئے وہ اندھا لیٹا مسلسل پیر ہلا رہا تھا تو پھر کوئی مناسب سا وقت آپ خود ہی تجویز کر دیجئے میں اس کی دھمکی سے ذرا مروب نہ ہوتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی میرا برا وقت چل رہا ہے جس میں کسی مناسب گھڑی کا ملنا ممکن نہیں اس کی مایوسی اور دل گرفتگی انتہا کو تھی تو یارو دوستوں کی خدمات حاصل کرو میرے پیڑے آخر ہم کس کام آئیں گے تم کسی کام کی نہیں ابھی بیلا بھی یہی کہہ رہی تھی لیکن یار اس کا مسئلہ دوسرا ہے بھئی جو کہ اس بڑوں کی عدالت میں چل رہا ہو اس میں میں اس کی کیا مدد کر سکتی ہوں لیکن اس نے بھی تمہاری طرح یہی باری برکم ساتانہ دے مارا واقعی تم دونوں اچانک تم اور بیلا دونوں ہی کہتے کہتے میں رک گئی یہ جملہ اب ضرورت سے زیادہ ہی جانا پہچانا ہو گیا پہلے کی طرح یہ کہنے کے بعد مجھے یہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑی کہ عطا نے اس فکرے کی مناسبت سے آخر اس روز کیا عجیب سی بات کی تھی بلکہ گھٹ سے وہ بات میرے ذہن میں خود ہی گونچ اٹھی پلیز ایک بار پھر سے کہو میں اور بیلا بیلا اور میں عطا یاد آتے ہی جیسے ساری گتھی سلج گئی تو چودری عطا اللہ نعمت یہ ہے ساری کہانی میں سمجھ گئی سب کچھ سمجھ گئی میں نے فاتحانہ نعرے لگائے جنہیں وہ کسی خاطر میں نہ لیا تو کیا ہوا تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے جیسے سمجھنا ہے وہ تو خود سے بھی انجان ہے میرے حال دل سے کیا خاک واقف ہوگی اور جن کو یہ نیا پار لگانی ہے وہ چراغ تلے اندیرہ کیے بیٹھے ساؤت افریقہ میں چراغاں کرنے کی سوچ رہے ہیں چراغ تلے اندیرہ نہیں بدو یہاں وہ مثال بھلی لگے گی گھر کا مرغہ دال برابر یا پھر بچہ بغل میں دنڈورہ شہر میں یا پھر چلو تم میرے مسئلے کو چھوڑو پہلے میرے محاورات درست کر لو امائے اردو اچھا اور وہ جو تم دونوں ہر وقت میرے جملوں کو ٹوک ٹوک کر درست کرتے رہتے تھے وہ یاد نہیں تم دونوں تم اور بیلہ اتا اللہ اور گل بیلہ یعنی کہ گل بیلہ اور اتا اللہ میں شرارت سے کہتی پیچھے پلٹنے لگی کہ اس سے کچھ بائید نہ تھا وہ مجھے سائٹیبل پہ پڑھا گلدان بھی دے مارتا تو ان جناب کے چہرے پہ بارہ بجنے اور کمرے میں آتا اللہ عیسیٰ خیلوے کے درد برے گیتوں کے ابرنے کا راز تو کھلا اس مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا ٹھہرو پہلے یہ اگدہ تو سلجالیں کہ شاداب بی بی کی بوجی بوجی سی کیفیت کے پیچھے بھی تو کسی اور وعدات قلبی کا ہاتھ نہیں ہیں شجاعت نہیں نہیں لیکن ہاں ہاں ہو بھی سکتا ہے اگر عطا کے دل میں بیلہ کنڈلی مار کے بیٹھ سکتی ہے جن کی سفارتی تعلقات بچپن سے ہی کشید کی کا شکار ہیں تو شاداب کو شجاعت کیوں نہیں پسند آ سکتا اندازے لگاتی میں شاداب کے پاس جہاں پہنچی بڑی دلسوزی سے اس کے چپ چاپ رہنے کی وجہ دریافت کی جواباں وہ پھٹ پڑی تم کبھی میری بات پر یقین نہیں کرتی دیکھ لی اب تم نے بڑی امی کی چلا کی چلو مان لیا گل لیلہ آپی کے لیے آنے والے رشتے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں لیکن آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو شبنم پپو کو سوائے ان کی بیٹیوں کے اور کوئی نظر نہیں آتا مجھے اپنا خدشہ درست ہوتا معلوم ہوا ہاں واقعی میرا تو خیالتہ شجاعت کے ساتھ تم زیادہ سوٹ کرتی ہو میں نے تا کر نشانہ لگایا لیکن وہ بدک اٹھی دفعہ دور میں کوئی یہ تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں کشف بھی ہے تم بھی ہو رحمہ بھی ہے پھر آخر تائی امی پپو کو کسی اور طرف جانے کیوں نہیں دے رہی صاف ظاہر ہے انہیں گیرے بیٹھی ہیں فضیلہ آنٹی کالج کے چکروں میں بیزی رابع آنٹی ہیں تو ہر وقت عبادات و وظائف میں مصروف اور ہماری تو خیر ماں ہی نہیں جو کچھ سوچے ایسے میں تائی امی کے مزے ہیں وہ غصے میں بڑی امی کو اکثر تائی امی کہہ جاتی تو ابھی کونسا ہاں کر دی ہے انہوں نے آج تو اللہ اللہ کر کے آپی کا فیصلہ ہوگا پھر ہاں پھر بیلا اور دیکھنا یہ جو بینہ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے تاخیر کے لیے وہ بھی صرف پپو کی توجہ بینہ کی طرف کرنے کے لیے ہے فٹے موں میں کسی اور بات کی کھوج میں آئی تھی پتہ چلا شاداب کے اترے چہرے کی وجہ وہ حسد اور نامعلوم رنجش تھی جو وہ بچپن سے بڑی امی کے لیے دل میں پالے ہوئے تھی لیکن لیلہ آپی وہ ہستی تھی جس کے خلاف کوئی دل میں ہلکا سا غبار بھی نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے جیسے ہی شام کو مہمان آئے شاداب اور عطا سمیت سب خوشی سے سرشار کسی اچھی خبر کے انتظار میں کھٹے ہو گئے پرانی تکلیف دے باتوں کو چھڑنے کے بجائے عمر رحمان کی والدہ نے نئے سیرے سے بات چھڑی اور یہی آسان طریقہ تھا تلخی سے بچنے کا ان کے اس طرز عمل نے بڑے ابو کو فیصلہ کرنے میں تاخیر کا موقع نہ دیا اور یہاں افتارے کے بعد باقاعدہ مو میٹھا کرایا گیا آنٹی رابیہ کا بنایا چیری اینڈ چیز کیک اور میرے تیار کردہ گاجر کے حلوے اور گلاب جامنوں نے خوب ساتھ دیا آپی کے چہرے پہ بھی عرصے بعد ایک رنگ تھا ایک سکون تھا ابھی اس خوشی کو صحیح طریقے سے سیلبریٹ بھی نہ کیا گیا تھا کہ لیڈ نائٹ کینیڈا سے آنے والی سفدر بائی جان کی والدہ کی کال نے سوگواری پھیلا دی اگرچہ رخے آپی کے بتانے کے بعد سبھی اس رشتے سے بیتمنانی ظاہر کرتے ہوئے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر چکے تھے لیکن اب منگنی توڑنے کا باقاعدہ اعلان سبھی کو خاموش کر گیا بینہ نے جتنا رونا تھا رو چکی تھی اب سر جکائے بیٹی ناخن کھرچ رہی تھی بیلا مدر ٹیم پیس کو بے نکت سنا رہی تھی بڑی امی کے چہرے کا رنگ پھر سے پھکا پڑ گیا تھا اور بڑے ابو کے شانے پھر سے جھکے تھے شبنم پوپو کے لئے یہ خبر ایک شوق تھی کیونکہ وہ پہلے کے واقعات سے ناواقف تھی بابی آپ نے پہلے ذکر ہی نہ کیا کیا کہتی دل ہی دل میں سب صحیح ہونے کی دعا کرتی رہی ارے جب پتا تھا کہ آج کل میں یہ ہونا ہے تو یوں نہ خود پہلے فون کر کے انکار دے مارا ان خبیسوں کے موں پہ بیلا ماحول کے ٹینشن کے باوجود میرے کان میں گز کر کہنے سے باز نہ آئی لگتا ہے جملہ توڑ مرور کر کہنے کی عادت تم نے پوپو ہی سے لی ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے ہی بتا دیا ہوتا گل لیلہ کے بعد اصولاں تو مجھے بیلا کے بجائے بینہ لیکن وہ منصوب تھی تو اس لئے اچانک انہیں کمرے میں موجود چار بکریوں کا دیہان آیا اے لڑکیوں ذرا تم لوگ باہر تو نکلو لیکن ہمارے کان کھڑے ہو چکے تھے خصوصاں میرے جو آتا کو اچھی خبر سنانے کا لارہ لگائی تھی پوپو کے مبہم سے الفاظ مجھے امید دلا گئے تھے کہ شاید اب بیلا کے بجائے وہ بینہ کو اور بیلا اور اتا اس لئے چپ چاپ سا جھکا کر باہر نکلنے کے بعد ہم تینوں جی ہاں ہم تینوں لائن بنا کر دروازے کے پاس کنسویاں لینے کھڑے ہو گئے اور چوتھی کل بینہ ہاتھ چھوڑا کر لاؤنچ میں نکل گئی اسے شاید اب کسی چیز سے دلچسپی نہ رہی تھی میں نے کان لگا دیئے شیری بھابی ویسے تو یہ بات سب کو بٹھا کر کرنے والی ہیں لیکن آپ سے پہلے یہ ذکر صرف آپ کو دلاست دینے کے لئے کر رہی ہوں کہ بینہ کے لئے اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں منگنی ہی ٹوٹی ہے نا ایسا کیا غضب ہو گیا ہر کام میں اللہ کی مسلحت ہوتی ہے جان چھوٹی چندالوں سے آپ فکر مت کیجئے میرا دوسرا بیٹا حاضر ہے آخر صداقت بڑا ہے پہلے اس کا کروں گی تو شیری کی باری آئے گی تو وہ تو پہلے کے ساتھ صداقت کا جوڑ نہیں بیٹھ رہا تھا اس لئے چھوٹے کا نام لیا اب میں بائی جان سے آپ کی دونوں بیٹیوں کے لئے سوال کروں گی نہیں شبنم بہن یہ تمہاری محبت ہے میں اس کی قدر کرتی ہوں لیکن دیکھو یہ ذکر مت کرنا جانے دو اس بات کو بس بیلا کی بات کرو اب میں دو دو بیٹیاں کیسے تمہیں تم مجھے غلط مت سمجھنا مگر انہوں نے آنسو پہنچتے ہوئے فوراں انکار کر دیا پوپو حکا بکا رہ گئی یہ کیا بات ہوئی بابی آخر پہلے بھی تو آپ ایک ہی گھر میں دو بیٹیاں بیار رہی تھی پہلے بینا رخے کی دیورانی بننے جا رہی تھی اب چھوٹی بہن کی جتھانی بن جائے تو کیا برا ہے تمہیں کیسے سمجھاؤں شبنم میں نے خود کو صرف ان چار لڑکیوں کی ماں ہی نہیں سمجھا بلکہ اس گھر کی ہر بچی میری بچی ہے اور خصوصا رحمت اللہ کی تینوں بچیاں ان بن ماں کی بچیوں کو تو میں نے اپنی ذمہ داری ہی سمجھا ہے میں تمہارے آگے کسی ایک کا نام تجویز نہیں کروں گی کہ یہ بچیاں مجھے اتنی باری نہیں جو نام لے کر تمہیں رضا مند کروں وہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم کس کو لیتی ہو لیتی بھی ہو یا نہیں لیکن تمہاری محبت پر یا میرے خلوص پر کوئی شک کرے یہ مجھ سے برداشت نہ ہوگا میں نے کنکھیوں سے شاداب کو دیکھا وہ نظریں چورا رہی تھی کیسی باتیں کر رہی ہیں بابی کسی کو کیا اطراز ہوگا کسی کو نام بھی ہو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں تو اکھرتی تین تین بیٹیوں کی شادیاں نمٹاتی پھروں اور رابیہ فضیلہ کی ایک بیٹی کی بھی بات تینہ ہو نہیں نہیں انہیں کوئی رشتوں کی کمی تھوڑا ہی ہے میری شاداب صاحب کشف رحمہ صاحب شکل و صورت تعلیم ہنر میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہ ٹھیک ہے کہ میں اگر تمہاری بات مان لوں تو ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن مجھے بیت منانی سی رہے گی کہ میں نے اپنی دوسری بیٹیوں کا حق مار لیا بینہ کی قسمت میں جو ہوگا اسے مل جائے گا وہ رخصاروں پہ بہنے والے آنسو صاف کر رہی تھی اور باہر کھڑی شاداب کا چہرہ آہستہ آہستہ بھیک رہا تھا میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا بہت تھا وہ خود ہی شرمندہ ہوتی کس کا فون تھا سی ماں بیٹا رابی آنٹی نے پوچھا وہ شاداب کی ایک دوست ہوا کرتی تھی نا اروج میں نے ریسیور رکھتے ہوئے تفصیل بتانا چاہی کہ بیلا نے بات اچک لی وہی جس کا زوال بی اے کے دوران ہی ہو گیا تھا ہاں ہاں وہی جس کی شادی ایکزیم سے ٹھیک دو ہفتے پہلے ہو گئی تھی یاد ہے آپ کو آنٹی ہم سب ہی گئے تھے شادی پہ ہاں وہ بچی تو شاداب کی خاصی اچھی دوست ہوا کرتی تھی سنا تھا کہ آرمی آفیسر سے بھی آ ہی گئی ہے اور کسی دور دراز کے شہر میں پوسٹنگ ہو گئی ہے خاصے عرصے کے بعد فون آیا ہے اس کا جی آج کل اپنے میکے آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی تھی کہ ایک ڈیٹھ گھنٹے تک آ رہی ہے میں نے بتایا بھی کہ شاداب ابھی انیورسٹی میں ہے اور وہاں سے سیدھی کوچنگ سینٹر چلی جائے گی تم شام کو چلی آنا لیکن ساری بات سننے کے بعد بھی کہنے لگی کہ بس ہم آ رہی ہیں ہم آنٹی چونکی اس کا حزبن ہوگا ساتھ میں شاید وہ بھی ہو اپنی امی اور بابی کے ساتھ ہونے کا تو اس نے بتایا ہے میری اس اطلاع پر آبی آنٹی نے مینی خیز انداز میں بڑی امی کو دیکھا وہ بھی پالک چنتے چنتے رکھ کر بات کو جانچنے کی کوشش کر رہی تھی دونوں کے لبوں پر ایک مشترکہ مسکان پھیلی اور پورے جوش و خروش کے ساتھ آنے والے مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی آنٹی اور بڑی امی کے خالص بیٹی کی ماں ہونے کی حص نے بالکل درست سگنل دیا تھا غروش کے بھائی کے لئے لڑکی کی تلاش جاری تھی اس کے مہکے آنے کے بعد جب اس سے مدد طلب کی گئی تو اس کی آنکھوں کے آگئے اس کی اکلوتی دوست شاداب کا چہرہ آگیا جس کے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت اور خوش مزاجی کی وہ شروع سے قائل تھی اس نے شاداب کا نام لیا تو اس کی امی اور بابی کو بھی وہ دراز کامت لمبے بالوں اور بڑی بڑی غزالی آنکھوں والی زندہ دل لڑکی آدھا گئی جس کے نام کی طرح شادابی اس کی پوری شخصیت پر چھائی ہوئی تھی اوروچ پوری فیملی کے ساتھ آئی اور آتی ہی مددہ ظاہر کر دیا امرجنسی میں فون کر کے بڑے ابو اور بڑے پاپا کو بلائے گیا وہ لوگ تو ہتیلی پہ سرزو جمانے کے خواہاں تھے لیکن رابیہ آنٹی نے سلی کہ ان سے سوچ و بچار کے لیے وقت طلب کرتے ہوئے ٹالا اوروچ کی امی نے انہیں اپنے گھر مددو کیا تاکہ وہ لوگ بھی اچھی طرح ان کے بیٹے آمر کو دیکھ پال لیں وہ بس نکلنے ہی والے تھے کہ تھکی ہاری شاداب آگئی اتنے عرصے بعد اوروچ کو اپنے سامنے پا کر خوشی سے بے حال ہو گئی ارے یہ کیا میں آئی اور تم چل دی کچھ دیر بیٹھو نہ وہ ہاتھ کینچ کر اسے اندر لے جانے لگی بہت دیر سے آئے بیٹھے ہیں وہ دوبارہ آؤں گی تو تمہارے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گی افتاری میں کچھ وقت رہتا ہے آپ لوگ روکے جائیں تو بہتر ہے آنٹی نے ایک بار پھر مہمان نوازی نباتے ہوئے اسرار کیا اب تو آپ دوبارہ بلائیں گے تو آئیں گے اروج کی امی نے خوشدیلی سے مسکراتے ہوئے کہا آنٹی نے جواباً کچھ کہنے سے فی الحال احتراز کیا ان کے جانے کے بعد شادہ بڑھ بڑھانے لگی یہ اروج کس قدر عجیب سی ہو گئی ہے ایک تو دو سے ملنے کے لیے پورا ٹبر اٹھا لائی دوسرا جاتے جاتے پھر سے کہہ گئی کہ اب مدو کریں گے تو آئیں گی حالانکہ شادی کے فوراں بعد میں نے اسے اور اس کے گنچو سے میاں کو کھانے پر بلایا تھا اب ہر بار خصوصی دعوت دوں گی تو کیا تب آئیں گی محترمہ اتنا نہیں ہو سکا محترمہ سے کہ جھوٹے مو مجھے ہی کہہ دیتی اپنے گھر آنے کے لیے جھوٹے مو نہیں وہ سچے مو تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیٹ کی ہلکی بینا نے فوراں اسے ایک طرف لے جا کر ساری بات بتائی میں اس کے چہرے پہ پھیلے سوس رنگ جذبات دیکھنے اور بیلا کے جنجلاہت دیکھنے کی منتظر ہی رہی اس نے معمول کے انداز میں ساری خبر یوں سنی جیسے بینا نے اسے ٹماتر مہنگے ہونے یا آٹھا سستہ ہونے کی خبر سنائی ہو ساری بات سننے کے بعد اس نے بے فکری سے شانے اچھکائے اچھا اچھا میں بھی کہوں یہ عروج کے تاثرات اتنے پرسرار سے کیوں ہیں شادیوں کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے یہ تو سن رکھا تھا کہ سال میں ایک آدمہ ہینے ہوا کرتا ہے جن میں ہر گلی میں کنات لگی ہوتی ہے اور ہر بینکوٹ حال میں دو دو تین تین شفٹیں لگا کرتی ہیں لیکن ایسا پہلی بار دیکھا ہے کہ یوں رشتوں کی وبا پھوٹ پڑی ہو اور میں تو کہتی ہوں جو باقی بچی ہیں وہ اپنے طور پر کوئی حفاظتی ٹکے لگوا لیں اس سے پہلے کہ کوئی محلک وائرس ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں میرا خیال ہے یہ جراسیم شبنم پپو اپنے ساتھ ساؤت افریقہ سے لائی ہیں بیلا نے حضب عادت اس کا سہرہ بھی پپو کے سر باندھا اور میرا خیال ہے کہ بڑی امی نے رسالے میں روحانی مشہوروں والے کالم سے ہانڈی تالے کا وظیفہ پڑھ لیا ہے اور شاید زیادہ ہی تعداد میں ہانڈیاں جمع کر لی اس لیے روز کے دو دو تین تین رشتے تیہ ہو رہے ہیں کشف نے قیاس آرائی کی امی پڑھنا جانتی ہی نہیں اور معاف کرنا زیادہ وظیفے تمہاری امی کرتی ہیں یقیناً رابعہ آنٹی کی تحجد کی نمازیں اور لمبے لمبے سجدے کام کر گئے ہیں رمضان کا مہینہ ہے ٹپا ٹپ رحمتیں برس رہی ہیں بینا نے کہا تو بیلا نے فوراً اختلاف کیا رحمتیں اور تم پہ کیا برسی اسے بھی پھر رحمت سمجھو آدھی آدھی رات تک سسکتی کیوں رہتی ہو تم دونوں آپس میں چونچ ہی لڑاتی رہا کرو دیکھنا ایک دن کیا نتیجہ نکلے گا ایک کی چونچ گھم ہوگی دوسری کی دم یہ سوچو آپ سب کا کیا ریاکشن ہوگا اس رشتے کے بارے میں رات کی میٹنگ کی تمام تفصیل لانے میں کون میری مدد کرے گا تقریباً سب ہی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے میں نے افسوس اور ندامت سے سر ہلایا کیسی اچھی بچیاں ہوا کرتی تھی ہم اپنے آپ میں مگن بے پرواہ بے ضرر کرنے کا لگتا ہے ہم دو شیزاؤں سے خواتین بننے کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں ہمنا نے پشنگوئی کی جسے سن کر سب احتجاجاً چلا اٹھی چوتھے دن چودری ہاؤس سے ایک جتے کا جتہ عمر کو دیکھنے روانہ ہوا سب ہی نے زور ڈالا چلنے کے لئے لیکن وہ بے دلی سے پیکنگ میں مصروف رہا اسے رات کو ہی واپس رسال پور جانا تھا اگرچہ اس کی تین چھوٹیاں باقی تھی لیکن بڑے ابو کے کہنے پہ وہ واپس جا رہا تھا تاکہ یہ تین چھوٹیاں عید کے موقع پہ کام میں لائی جا سکے شبنم پوپو کی ساز بھی ماں اپنے بڑے بیٹے اور اس کی فیملی کے عمرے سے واپس آ رہی تھی اور آج انہیں اپنے سسرال جانا تھا لیکن شاداب کی وجہ سے انہوں نے بیٹوں کو دادی کے پاس بیچ دیا اور خود ایک دن کے لئے رک گئی آتا تم یوں ہی چلے جاؤ گے ایسے ہی میں انہیں بیگ میں کپڑے ڈھونستے ہوئے عطا اللہ سے پوچھا مجھے اس کی خاموشی اداس کر رہی تھی اگرچہ بیلہ کی ہردرمی کی وجہ سے اور کچھ بینہ کے ساتھ ہونے والے تلخ حادثے کی وجہ سے ابھی تک پوپو کو واضح ہاں نہیں کی گئی تھی لیکن سب جانتے تھے کہ پوپو ہاں کروا کے ہی دم لیں گی ادھر بیلہ پہر پٹکتی پھر رہی تھی ادھر عطا کی آنکھیں ہر وقت ہو جائے کہ عطا کی دلگرفتگی دور ہو جائے اور اس کا حل تو یہ بھی تھا کہ شبنم پوپو کے بجائے رابعہ آنٹی بیلہ کے پیچھے پڑ جائیں اور رہی بیلہ تو اس کے پیر تو اس صورت میں بھی پٹکتے ہی رہیں گے اسے تو شادی سے ہی چڑتی لیکن بھلا اس میں میں کیا کر سکتی ہوں اس کے شادی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہے بڑی امی جیسی لڑکی ٹھکانے لگاؤ ٹائپ خاتون اسے زندگی بھر بے مہار تو نہیں چھوڑ سکتی تھی پھر کیوں نہ بیچارے عطا کہ ہی چند دن کے عرمان پورے ہو جائیں یہی سوچ کر میں عطا کو اکسار رہی تھی کہ وہ حمد کر کے اپنے ماما پاپا سے بات کرے کیا کروں میں ماما کو بتانا مشکل نہیں اور نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ انہیں بیلہ پہ کوئی اتراز ہوگا لیکن یار وہی ان کی روایتی وزہ داری اور لحاظ یہ آڑے آئے گا پاپا کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس صورت میں وہ میرا نہیں بلکہ بیلہ کا باپ بن کر سوچیں گے کہ اس کے لئے کون سا لڑکا مناسب رہے گا مجھ جیسا تازہ تازہ لیفٹینن یا پھر شجاعت کے جیسا سیٹل بزنس مین ان کا ووٹ بھی اسی کو ملے گا اس نے حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا ایسا کیا دھرہ ہے اس زکوٹے جن میں بیلہ نے اس کے بالکل صحیح نام دھرے ہیں زکوٹہ کباچہ اور دینٹونک کا ٹریڈ مارک تم یوں ہی کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہو ورنہ تمہارے آگے وہ کچھ بھی نہیں ذرا نوازی کا شکریہ اور تم فکر مت کرو عمر بیر کوارہ نہیں رہوں گا وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ میرا دل رکھنے کے لئے بولا اور کوئی نہیں تو تم تو ہو ہاں یہ تو ہے میں یوں ہی دردمندی سے سر ہلاتے ہلاتے چونکی کیا کیا باقواس کی تم نے فضول انسان اس کی پھیکی ہنسی مرا مرا لہجہ اور بیگی سی پل کے ساف اس کے دل کا حال بتا رہی تھی لیکن میں اس کا دھیان بٹانے کے لئے جھوٹ موڑ لڑنے بیٹھ گئی تم لڑکے ہوتے ہی ایسے ہو ابھی کسی کے فراک میں آہیں بر رہے ہوتے اور ذرا کسی اچھی شکل نے کچھ توجہ دی فورا اس پہ لٹو ہو گئے موقع ملنا بات کرتے کرتے میں رو گئی اور لب دانتوں میں دبا کر کچھ سوچنے لگی ایک شیطانی منصوبہ میرے ذرخے ذہن میں پرورش پا رہا تھا میرے لب آپوں آپ مسکرانے لگے ان دس بارہ دنوں میں خاصا کچھ تیپ آ چکا تھا گل لیلہ آپی کا رشتہ تو ڈاکٹر عمر رحمان کے ساتھ ہو ہی چکا تھا ایک دو ہی میٹنگز میں آمر کو بھی سب نے اوکے کر دیا شاداب سے پوچھا گیا تو اس نے سب کچھ بڑی امی پہ چھوڑتے ہوئے نہ صرف ان کا مان بڑھا دیا بلکہ اپنے دل پہ پڑے ندامت کی بوجھ کو بھی اتار پھینکا گل لیلہ آپی اور شاداب دونوں کے سلسلے میں منگنی وغیرہ کا جنجڑ نہیں پالا گیا عید کے فوراں بعد شادی تیپ آ گئی تھی بلہ کا معاملہ ہنوز لٹکا ہوا تھا شب نم پوپو اب اپنے سسرال میں تھی لیکن ہر دوسرے دن بمائے ہیکل اینڈ جیکل کے چکر لگانا نہ بھولتی ہر بار ان قیامت پہ بلہ تل ملا جاتی اب تو بڑے ابو نے بھی بڑی امی کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دے کر شب نم کو فارغ کرو لیکن بڑی امی اتنا اچھا رشتہ چھوڑنے پہ تیار نہ تھی اس لئے نہ کرنے کا تو سوال بھی پیدا نہ ہوتا تھا دوسری طرف بینہ کے ہوتے وہ چھوٹی کی بار ٹھہراتے ججک رہی تھی بینہ یوں بھی زد و رن سی لڑکی تھی اور اب منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی حساس اور رونکی سی ہو گئی تھی بیلہ کے لئے ہاں کر کے وہ بینہ کی خود درسی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی اتا کا فون بھی تقریبا ہر روز آ جاتا وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے تیہ کر لیا تھا کہ اس سے بات تب کروں گی جب میرے پاس اس کے لئے کوئی خوشخبری ہوگی اس لئے ہمیشہ موقع سے غائب ہو جاتی میری مہم زور و شور سے جاری تھی اور اب اس کی کامیابی کے خاصے امکانات نظر آ رہے تھے یہ میری چند روزہ محنت کا نتیجہ تھا اور مجھے امید تھی کہ اور چند دنوں تک میں حضب منشاہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی حالانکہ پہلے دن کمر قس لینے کے بعد مجھے اچھی خاصی کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا عجیب بدو سی احمق سی لڑکی ہے یہ کشف بھی ہاتھی نہیں آ رہی تھی جی ہاں کشف چودری میں نے اس کے ذریعے ہی شجاعت علی سے چھٹکارہ پانے کا سوچا تھا اور چونکہ یہ چھٹکارہ مستقل بنیادوں پر پایا نہیں جا سکتا تھا کہ شجاعت چودری ہاؤس کی لارلی بیٹی شبنم کے سابزادے تھے اسی لئے یہی ہو سکتا تھا کہ یہ جن البیلہ چودری کے بجائے کسی اور کو چمر جائے اور اس مقصد کے لئے دو ہی نام میرے سامنے تھے کشف اور رحمان دیکھا جائے تو دونوں ہی بے مثال تھی کشف نیلی آنکھوں گولڈن بالوں اور سنہری رنگت کے ساتھ بلکل ایک فرانسیسی حسینہ نظر آتی جس نے کسی فینسی ڈریس شو کے لئے مغلیا شہزادی کا روب دار رکھا ہو انارکلی کے لباس میں جولیٹ انگلیش کلر بالوں کی کھینچ کی بنائی چوٹی چوڑی دار پجامے لمبے لمبے دپٹہ اور کانوں میں ڈالی سونے کی گول گول بالیوں کے ساتھ وہ بڑی پیاری سی لگا کر دی عرصے سے وہ فقط یہ بالیاں ہی جولیری کے نام پہ استعمال کر رہی تھی اس کے نیلے نینوں پہ رکھا چشمہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ بی بی خاصی پڑھاکو ہیں ورنہ اپنی بھول بالی باتوں سے وہ کسی طرح بھی ہیمن سے کالوجی میں ماسٹر کرتی نظر نہیں آتی تھی دوسری طرف رحمہ بھی کسی سے کم نہ تھی اس کے عادی سے زیادہ دلکشی تو اس کی نرم نرم مسکان میں چھوپی تھی اور باقی اس کے آرٹسٹک سے آتوں میں وہ سر سے پیر تک ایک آرٹسٹ نظر آیا کرتی لیکن ایک تو اسے اس مقصد کے لیے آگے کرنے میں کباہت یہ تھی کہ وہ خاصی آدم بیزار واقع ہوئی تھی کم ہی باہر نکلنے اور کسی سے بات کرنے پہ امادہ ہوتی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پہلے اس کی منتے کرتی ہاتھ پہر جوڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی اور پھر شجاعت سے الیک سلیک کرواتی اس کے برعکس کشف بڑی حد تک میری فرمر بردار تھی لاک پڑھائی میں مگن ہو میرے ایک اشارے پر میرے ساتھ کہیں بھی چلنے کو تیار ہو جاتی اور سب سے بڑی بات میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ شجاعت کے بارے میں اچھی رائے رکھتی ہے یعنی اسے ہموار کرنے میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی اس دن جب شجاعت پپو کو اور اپنی دادی کو لے کر ہمارے گر آیا میں خاصی افرہ تفریقی عالم میں کشف کو گسیرتی لے گئی شجاعت پلیز ہمیں ذرا مارکیٹ لے چلیے جی میں لیکن میں تو پلیز دیکھئے بہت ضروری کام ہے بڑے پاپا یا چاچو ہی ہمیں شاپنگ کے لے لے جایا کرتے ہیں یا پھر اتا اگر موجود ہوتو لیکن چاچو رات کو دیر سے گھر آئیں گے تب تک ٹیلر دکان بند کر جائے اور مجھے ابھی وہ سوٹ چاہیے ہاں جی بہت ضروری جانا ہے کشف کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ کون سا سوٹ کیسا سوٹ لیکن اس نے میری امرجنسی کو دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا لیکن صاحب میں یہاں کے راستوں پر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا میں لیفٹ ہینڈ ڈرائف کرتا ہوں تایا جی کر ڈرائیور ہی ڈراب کر کے گیا ہے اگر آپ کچھ دیر پہلے ہکیتی تو میں اسے روک لیتا یا پھر ایسا کریں کہ ویٹ کر لیں وہ ہمیں لینے آئے گا تو پہلے آپ کو مارکیٹ لے جائیں گے پھر نہیں نہیں بہت دیر ہو جائے گی میں فکرمندی سے ہاتھ ملنے لگی کشف نے رائی دی یار میرے دو نئے سوٹ سل کے آئے ہیں تو من میں سے کوئی پہن لو ویسے جانا کہاں ہے میں نے اسے آنکھیں دکھائی ہمیں زیادہ دور نہیں جانا یہ راؤنڈ اباؤٹ کے اس طرف منی مارکیٹ میں ٹیلرنگ شاپ ہے اس وقت ٹریفک بھی نہیں ہے میں نے پلیز بڑے سٹائل کے ساتھ کہا اسے مانتے ہی بنی چلیں پھر سلو ڈرائیف کر لوں گا یار صاحب رہنے دیتے ہیں ایک سوٹ کی خاطر مروانہ دینا فائنل اگزیم سر پہ ہیں دینے سے پہلے ہی مر گئی تو دو سال کی محنت بیکار جائے گی کشف ڈر رہی تھی مگر میں نے زبردستی سے آگے دکیلا جب شجاعت کار کا راک کھول کر مین گیٹ کھولنے آگے گیا تو میں نے جلدی سے پچھلی سیٹ پہ چھلانگ لگائی میرا پلان تھا کہ جیسے ہی کشف بیٹھنے لگی گی میں فکر مندی سے شکل بنا کر اسے احساس دلاؤں گی کہ ہمیں اس طرح بیچارے معزز مہمان کو ڈرائیور کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے اس لئے بہتر ہوگا وہ آگے بیٹھ جائے لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی کشف ونڈو سے جھان کر کہنے لگی یار یہ تو بہت آکورٹ لگ رہا ہے ہم دونوں ہی پیچھے بیٹھ گئے تو اچھا نہیں لگتا نا اس طرح شجات ہاں تو پھر کیا کریں دل ہی دل میں مسرور ہوتے ہوئے میں نے بظاہر بے فکری سے پوچھا سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اوپر ٹریلز کی طرف نگاہ اٹھائی کیٹی پلیس کم ہیئر دت تیری کی میں نے ماتے پہ ہاتھ مارا چلو کیٹی شجات کو کم نہیں دے لے گی وہ میرے ساتھ جم کے بیٹھ گئی اسے کھا جانے والی نظروں سے گورتے ہوئے میں نے کہا وہ تو تم بھی میرا مطلب ہے ہم بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم تو شاپنگ کریں گے نا بھئی اب مارکر جا رہے ہیں تو خالی ٹیلر کے پاس سے ہو کر آنے کا کیا فائدہ میدان پینستی رہ گی واپسی پہ وہ مشکل اپنے خراب موٹ کابو پاتے ہوئے مختصر دورانیے کے راستے میں شجات اور کشف کو بار بار آپس میں گفتگو کرنے پر مجبور کیا شاید میں کسی نہ کسی طرح اس زکوٹا کو کشف جیسی نازک پری کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی کہ اگلے ہی روز وہ پھر موجود تھا اور اس بار پپو کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلہ ہی آیا تھا تھینک صاحب آپ کے اسرار نے میری ججک تو دور کی آج میں تایا جی کے گھر سے یہاں تک اکیلہ ڈرائیو کر کے آ رہا ہوں اتنے دنوں بعد سٹیرنگ تھامنے کا مزہ ہی اور ہے ابھی تو بچو تمہارے اچھی خاصی ججک دور کرنی ہے میں نے دل ہی دل میں مضرور ہوتے ہوئے سر ہلایا ابھی یہ بھی اگل دو کہ کس کے دیدار کی طلب یہاں تک کھینچ لائی صرف باچیں چیر چیر کے مسکرانے سے کام نہیں چلے گا میں نے خود کلامی جاری رکھی لیکن وہ بھی اچھا خاصا کائیا تھا اگرچہ محتہرے کانکیں بلاوجہ پھیلتی مسکراہتیں اور بکلاہتیں کتنے ہی راز کھول رہی پھر بھی اس نے مو سے پھوٹ کے نہ دیا کہ وہ کشف کو دیکھنے کی چاہ میں یہاں چلا آیا ہے میں نے ایک اور ہر بار آزمایا پوپو کا سسرال ڈیفینس میں تھا میں اپنی دوست رجہ سے ملنے کے بہانے کشف کو ساتھ لے گئی بمشکل پندرہ منٹ اس کے پاس بیٹھ کے باہر نکلتے ہی میں نے یوں ہی بری سبیل تذکرہ کہا اسے بلوک میں کہیں پوپو بھی رہتی ہیں پھر کچھ خیال آنے پر چونکنے کی برپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کشف کیا خیال ہے پوپو سے ملنے نہ چلیں ویسے بھی انہوں نے شام کو ادھر ہی آنا ہے اچھا ہے ہمارا ٹیکسی کا کرایا بچے گا ان کے ساتھ ہی گھر چلے چلیں گے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد وہ مان گئی گھر دوننے میں کوئی مشکل نہ ہوئی اور اس وقت تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب لون میں ہی شجاعت کو پراجمان دیکھا ہمیں گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کے اس کے چہرے پر جو اچانک خوشگواری اچھا ہے اس نے مجھے اتمنان دلا دیا اب منزل دور نہیں میں نے خود کو امید دلائی اور یہ ٹھیک بھی تھا اس کے بعد پوپو کا جو اگلا چکر لگا اس میں وہ خاصی سنجیدہ تھی بائیوں میں بیٹھ کر بڑی سنجید کی سے انہوں نے ذکر چھیڑا بائی جان بار بار ایک ہی بات دہرانا اچھا نہیں لگتا پھر بھی سوچا کہ دو ٹوک بات کر ہی لوں آخر میں پاکستان اسی مقصد کیلئے تو آئی ہوں میرے پاس دو ڈائی ماں ہیں اور ابھی تک ایک بیٹے کی بات بھی نہیں ٹھہرا سکی آپ تو میرے ساتھ بلکل غیروں والا سلوک کر رہے ہیں میں آپ کی اپنی ہوں بھلا مجھ سے ایسا برتاؤ کرنے کی کیا ضرورت جو کہنا ہے صاف صاف کہیے میں بلکل ناراض نہیں ہوں گی آخر کوئی وجہ تو ہے جو آپ ٹالے جا رہے ہیں جواب میں بڑے ابو نے بہت شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہا نہیں شبنم تم کچھ غلط کو مان مت کرنا تمہارے بیٹوں میں کیا کمی ہے جو ہم بہانہ بنائیے سب تمہاری اپنی بیٹیاں ہیں جس پہ ہاتھ رکھو وہ تمہاری بس بیلہ کے سلسلے میں دیر کی وجہ صرف بینہ ہے میں منتظر تھا کہ بینہ کا بھی کوئی مناسب پیام آ جائے تو پھر ہاں کروں پتہ نہیں بابی نے آپ سے ذکر کیا یا نہیں بہرحال میں بتا دوں کہ میں نے تو بینہ کے لئے بھی صداقت کو آگے کیا تھا وہی نہ مانی ہاں شیری نے سارا قصہ بتایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ اپنی جگہ درست ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ شاداب کی بھی بات تیہ ہو گئی ہے انشاءاللہ باقی کا بھی اللہ سبب کرے گا اور اگر آپ صرف بینہ کا سوچ کر تاخیر کر رہے ہیں تو دیکھ لیں آپ کی مرضی کے بینہ دیں یا بیلہ دیکھیں بھائی جان مجھے غلط مجھ سمجھیں اگر میں کسی غیر کے گھر بیٹھی ہوتی تو شرم محسوس کرتی کیا بار بار بیان بدل رہی ہو اور کبھی لیلہ کبھی بیلہ کبھی بینہ کا نام لے رہی ہو لیکن آپ تو اپنے ہیں گھر کی بات ہے صرف بیٹے ہی میرے نہیں بیٹیاں بھی میری ہیں مل جل کر تیہ کر لیتے ہیں اس کو بھی اب میں جو کہنے جا رہی ہوں وہ ذرا غور سے سنیں انہوں نے پہلو بدلا اور گھرکی سے لگی بیلہ اور میں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہی ہو جو میں نے سوچا ہے پوپو اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پہ آئی ہوں ہاں تو میں کہہ رہی تھی بائی جان جب میں نے بیلہ کی بات کی تو بینہ تب تک منصوب تھی ورنہ قیدے سے میں بڑی کا رشتہ ہی ڈالتی اور بڑے بیٹے کے لئے ڈالتی لیکن خیر اب جب سب کچھ واضح ہے میں مزید دیر نہیں کروں گی میں اپنے بڑے بیٹے صداقت علی کے لئے گلبین کا ہاتھ مانگتی ہوں جو میں سننا چاہتی تھی وہ تو اب تک پوپو نے نہ اگلا تھا لیکن یہ خبر بھی کم دھماکہ خیزنا تھی بڑی امی اور بڑے ابو کے چہرے جگمگا اٹھے منگنی ٹوٹنے کے بعد ہمارے معاشرے میں لڑکی کا دوبارہ رشتہ جڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پوپو کا یہ پیار بڑا مطالبہ انہیں جی جان سے قبول تھا صداقت اور گلبین کا جوڑ اچھا رہے گا عمر مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے بھی اور پھر مجھے اپنی بڑی بہو کے طور پر ایسی ہی ذمہ دار گریلوسی اور سگر لڑکی چاہیے کاش بینہ نے اپنا یہ پرانا مشکلہ ترک نہ کیا ہوتا تو اپنے بارے میں اتنے اچھے تعریفی کلمات سن کر کھل جاتی اور رہا بابی کا یہ عزار کہ وہ اپنی دونوں بیٹیاں مجھے دے کر اپنی بتیجیوں کا حق نہیں ماننا چاہتی تو میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیلا سے دست پرداری کا اعلان کرتی ہوں لیکن شجاعت کے لئے دولن میں یہی سے لے کر جاؤں گی یہ دہان رہی بیٹے کی زد پہ بیلا کو طریقے سلیکے سے رت کرتے ہوئے انہوں نے بڑی امی پہ ساری بار ڈال دی لو جی مسئلہ ہی حل بیٹے کی خواہش بھی پوری اور کسی کو اعتراض کبھی موقع نہ ملے گا میں نے جی بر کے پوپو کو داد دی بیلا کو مبارک بات دینے کے بعد میں اعتا کو فون کرنے مرنے ہی والی تھی کہ فضیلہ آنٹی کی بات نے ہم دونوں کے قدم روک دیئے ہر بچی اپنی قسمت لکھوا کر لاتی ہے شیری بابی یہ آپ کی محبت ہے جو آپ نے ان کے بارے میں ایسا سوچا لیکن بیلا کے لئے ایک بار پھر سوچ لیں کیا ہر جائے اگر دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی جائیں جہاں آپ پچھلے ایک گھنتے سے خاموش بیٹھی تھی کیا ہی اچھا ہوتا اگر مزید کچھ دیر اور چھپ رہتی بہن بیلا بھی کچھ رضا مند نہیں رابی آنٹی نے پوپو کی موجود کی کا لحاظ کی بغیر کہا بڑی امی البتہ بیٹی کی سرکشی آیا ہونے کے خوف سے سرپٹا کے کہنے لگی وہ تو دراصل شبنم بیلا نادان بہت ہے بچپنا بہت ہے اس کے اندر ساتھ سمندر پار جانے سے گبرا رہی تھی اس لئے میری رائے ہے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے چودری ہاؤس میں ہی رہنے دیا جائے رابی آنٹی کی رائے پہ بڑی امی اور بھی حراسہ ہو گئی اے ہائے رابی آ دیوانی ہوئی ہو وہ تو پاگل ہے اعلان کر بیٹھی ہے مرتے مر جائے گی یہ گھر نہ چھوڑے گی کیا تم بھی اس کے ساتھ اکل گھوا بیٹھی ہو ساری عمر کواری بٹھائے رکھنا ہے اس سے میں نے یہ کب کہا بابی میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اسے چودری ہاؤس سے نہیں نکلنے دینا اور رہی پاس شادی کی تو آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس گھر میں بھی ایک جوان بیٹا موجود ہے کم از کم اپنی ایک بیٹی کو تو ہم صدا اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں رابی آنٹی نے تو سارا پروگرام ہی ترتیب دے ڈالا ہر شخص ہلکا پھلکا سہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگا میں نے ڈرتے ڈرتے بیلہ کی طرف دیکھا اس بیچاری کی تو وہ حالت ہوگی نہ کہ اسمان سے گرہ کھجور میں اٹکا سامنے کھائی پیچھے جنگل نہ اگلتے بنے نہ نکلتے وغیرہ وغیرہ سارے محاورے فٹ کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے نظر گمائی خوشی اور شرم سے گلنار چہرے کے ساتھ وہ آنچل کا کونہ دانتوں تلی لیے مسکرا رہی تھی گنی میں اس نہیں چلاکو میں نے اسے پیٹ ہی تو ڈالا اور آج چودری ہاؤس میں چاند رات الگ ہی ڈب سے اتری تھی اس سے پہلے ان درو دیوار پہ اتنی رونک نے ریرہ نہ ڈالا تھا اور نہ ہی کسی نے ایسی سرشاریاں دیکھی تھی مجھے اس گھر میں گزرتی کتنی ہی چاند راتیں یاد تھی بچپن کی وہ بولی بالی سی چاند راتیں بھی جن میں بڑی امی کے سلے چھوٹے چھوٹے رسک پرک لہنگے اور بڑے پاپا کے فورن سے آئے پولے پولے فروگ ہم سب بھار بھار ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے ٹین ایج کی ویسی پور جوش چاند راتیں بھی تھی جیسی اب کائنات سیماب اور ہمنا مناتی جس میں دوستوں کو دی جانے والی ایدی کی پیکنگ اور صبح ملنے والی نکت ایدی کی چاہتی اور پچھلی کئی چاند راتیں مل کر چوڑیاں چڑھانا ایک دوسرے کو مہندی لگانا ٹیلر کے چکر کارٹنا بڑی امی کے بنائے شیرکرمہ کے لیے بادام اور پستے کی ہوایاں کارٹنا لیکن یہ چاند رات سب سے جدہ تھی سب سے منفرد بلکل البیلی اس میں چودری ہاؤس کی ایک نہ دو پوری پانچ بگریاں شگن کے لال دوپٹے اوڑے بیٹھی تھی یہ شوشہ سب سے پہلے شاداب کے سسرال کی طرف سے چھوڑا گیا وہ لوگ اپنی بہو کے لیے ایدی لانا چاہتے تھے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت دے دی گئی یہ خبر ڈاکٹر عمر کی والدہ تک پہنچی تو وہ پیچھے کیوں رہتی انہوں نے بھی سارے ارمان نکالنے کا ارادہ کرتے ہوئے آنے کا اندیت ظاہر کیا لیجی آپ بھلا پپو کو اپنی دونوں بہویں کیا کم عزیز تھی وہ بھی میدان میں اتری ان کی دیکھا دیکھی رابی آنٹی نے بھی آتا کی دلہنیاں کے لیے ایت کے تحائف خرید ڈالے دو کیا گیا تھا ڈاکٹر عمر رحمان اور آمر برد کے گھر والوں کو ایت کے تین ہفتے بعد کی تاریخ دے دی گئی تھی اس کے اگلے مہینے پوپو صداقت علی کی بارات لائیں گی جبکہ شجاعت اور اتا کو اس موقع پر منگنی پہ ہی فیلحال ترخوایا جائے گا بقایا دو شادیاں اگلے سال تک کے لیے رکھ دی گئی پیچھ گلگے خوبصورت شیفون کے شلوار کمیس میں ملبوس گل لیلہ آپی کتنی اچھی لگ رہی تھی رنگوں سے ناشنا ان کا چہرہ ہلکے ہلکے میک اپ اور لباس پر موجود سلور کڑھائی کی مناسبت سے پہنے جانے والے ڈائمنڈ سیٹ کے ساتھ کتنا حسین لگ رہا تھا ان کے برابر بیٹی گل بین کتنی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی شاداب نے اس کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا اس سے کسی سے کوئی محبت وحبت نہیں تھی واقعی صداقت سے منصوب ہونے کے بعد وہ سیونی میرا ماہی مینو ہیر بناون آ گیا گنگناتی پھرتی رہتی تھی رائل بلو سل کے کرتہ پجاما پر چنہ ہوا کولڈن اور بلو دپٹے لیے وہ دھمک رہی تھی سر پہ ہمارا روایتی سور خان چلتا جو لڑکی کی ماں بات پکی ہو جانے کے بعد لڑکی کے سر پر شگن کے طور پر ڈالتی ہیں شاداب سچ مرد شاداب ہی تو لگ رہی تھی کھلے ہوئے پنگ کلر کے سوٹ پہ ڈال گولڈن اور شاکنگ پنگ داگے سے خوبصورت کڑھائی تھی اروج بار بار اس کے ماتے پہ آتی لمبی سلٹ درچ کرتی سونے کی بھاری جمکے ڈول ڈول کر اس کے رخصاروں پر سونہرے سائل لہرہ دیتے تھے اور وہ میسنی گل بیلا مہندی اپٹن چوڑی سے الرجک رابی آنٹی کے پہلوں میں دپکی کیسے کھلے پڑ رہی تھی لائٹ گرین اور سی بلو کے امتزاج سے تیار اس کا جارجٹ کا سوٹ خوب اٹھ رہا تھا اس کی گندمی رنگت پہ سورخ آنچل کی پھولی پھولی اوٹ سے گھنے گنگریالے بالوں کے ایک اچھے کتنے دلکش لگ رہے تھے اور یہ صاحب چودری لائٹ پرپل اور ڈارٹ گرین کے کنٹراس سے سجا سفید موتی کے کام والا سوٹ پہنے سفید موتی جڑا ہلکا سونے کا سٹ پہنے یہ میں ہوں صاحب چودری اور میرے سر پہ شجاعت علی کے نام کا آنچل پھیلا ہوا ہے جی ہاں سب کچھ سمجھ لینے کا دعوی کرنے والی صاحب چودری شجاعت علی کی آنکھوں کی بیتابیاں اور لبوں کی شوخ مسکراہتیں بانپ نہ سکی اور کشف کی راہ ہموار کرتے کرتے خود اس زکوٹہ جن کباجہ اور ڈینٹو نے کے ٹرینڈ مارک کے دل کی دنیا تے اوبالہ کر گی جانتے ہیں کشف کا کیا ہوا وہ جو اس دن میں اسے پپو کے سسرال لے گئی تھی تو ان کی جیٹھانی نے اپنے چنگے کے بیٹے پروفیسر بیٹے کے لیے اسے جی ہاں مہندی چوڑی اور آنچل میں حصہ ور وہ بھی ہے بس ذرا کچھ انتظار بھئی آخر اگلی چاند رات کو بھی تو رونک لگنی چاہیے یہ ناول آپ کو کیسا لگا کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا